اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم ایک لڑکی کو ایک جنگل میں دیکھتے ہیں لیکن تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو شامپو کا ایڈ شوٹ کروا رہی تھی لیکن اس سے شامپو کی سمیل اچھی نہیں لگتی اس لئے وہ مینجر کو بلانے کا کہتی ہے یہ لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کونٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے اس لئے آپ اپنی مرضی سے کوئٹ نہیں کر سکتی ڈائریکٹر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ کہتی ہے کہ اگر میرے بال خراب ہو گئے تو میں کیا کروں گی لیکن پھر یہ مان جاتی ہے اور دوبارہ شوٹ کروانے لگتی ہے کہ تب ہی اس سیریز کا مین لیڈ لیگوں آ جاتا ہے یہ اس لڑکی کو پیچھے کر دیتا ہے ڈائریکٹر کہتا ہے کہ تم کون ہو تو جواب دیئے بینہ یہ اپنے اوپر پانی ڈالتا ہے اور شامپو لگا کر بہت اچھی ایڈ بنوا دیتا ہے اس کے ڈائلوگز اور ایکشنز دیکھ کر سب ویلڈن بولتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس شامپو کی کمپنی کا پریزیننٹ ہے یہ اپنے پروڈکٹ کی خاصیت بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے ہامفل نہیں ہے یہ دیکھ کر یہ لڑکی کہتی ہے کہ سر میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں لیکن یہ اسے منع کر کے چلا جاتا ہے دوسری طرف لیگن کی گرینڈ ماں اپنی فیملی کے کچھ لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ لیگن اس سال ضرور شادی کر لے گا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہی بات آپ نے تین سال پہلے بھی کی تھی اگر آپ ہمیں الک کر دیں گی تو ہم یقین کر لیں گے تب ہی وہاں لیگن آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا اکلوتا پوتا ہوں میں نے اپنی کمپنی کو نمبر ون پروڈکٹ بنانے والی کمپنی بنایا ہے اور میں آپ لوگوں کی فکر کو سمجھتا ہوں اس لئے جس لڑکی سے میں لف کرتا ہوں وہ جلد ہی کوریا آ رہی ہے اور پھر میں اس سے شادی کر لوں گا یہ سن کر گرینڈ ماں شوک ہو جاتی ہے اب اس سیریز کی فیمل لیڈ می یونگ دکھائی جاتی ہے جو کہ آفیس میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی پرسنل کام میں بھی ہیلپ کرتی ہے لفٹ میں ایک لڑکا اس کے گلاسز ٹھیک کرتا ہے اور اس کی آدھی چیزیں بھی کیری کر لیتا ہے باہر آنے کے بعد یہ اس سے واپس لے لیتی ہے یہ لڑکا پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کام کیوں کرتی ہو تو یہ کہتی ہے کہ میں بس دوسروں کی ہیلپ کرتی ہوں اب یہ سب کو ان کی چیزیں ڈیلیور کر دیتی ہے اس کے بعد بھی آفیس ٹاف اس سے نوکروں کی طرح کام کرواتے ہیں اور یہ بیچاری چھپ کر کے سب کے کام کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں آرڈیناری سی تو لڑکی ہوں پھر یہ سب کرنے میں شرم کیسی اب یہ سب کا دیا ہوا ٹریش پھینک رہی ہوتی ہے کہ اس کی فرنٹ جی آ کر اس سے ڈانٹنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دوسروں کو انکار کیوں نہیں کرتی یہ کہتی ہے کہ مجھ سے کسی سے بھی منع نہیں کیا جاتا جی کہتی ہے کہ تم نو کہنے کی کوشش تو کیا کرو سلولی سلولی تمہارے لیے یہ آسان ہو جائے گا کچھ تیر بعد لوئر یونگ اسے ایک فائل دیتا ہے اور اسے ایک فیور مانگتا ہے پہلے تو یہ منع کر دیتی ہے پھر اسے اس پر ترس آ جاتا ہے اور یہ کام پوچھ لیتی ہے یونگ کہتا ہے کہ میری بیٹی کینیڈا میں رہتی ہے اس کے لیے مجھے کینڈیس منگوانی ہے جس پر می یونگ مان جاتی ہے تو اسی طرف گرینڈ ما پوچھتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے تھے تو لیگن کہتا ہے کہ سیرا کوریا آ رہی ہے تو مسٹر گو کہتا ہے کہ احسر اگر اس نے آپ کا پرپوزر ریجیکٹ کر دیا تو اس پر یہ دونوں اسے سلیپ کر دیتے ہیں اور لی کہتا ہے کہ ایسی بات نہ کرو میں لائف میں پہلی بار شادی کے لیے تیار ہوا ہوں گو سوری بولتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ شور ہونا کہ آپ اکیلے ہی جا کر اسے پک کریں گے تو لی کہتا ہے کہ ہاں میں اکیلے ہی سب کر لوں گا بس تم باقی کی تیاریاں کرو اب لی رنگ لینے آ جاتا ہے لیکن اسے کوئی بھی رنگ پسند نہیں آتی شوپ ورکر اسے کہتی ہے کہ اگر آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی گرل فرنڈ کیسی ہے تو ہم آپ کو رنگ ریکومنٹ کر سکتے ہیں اس پر لی امیجن کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بہت پیسفل اور کام ہے وہ بہت سپیشل ہے دوسری طرف اس سیریز کا سیکنڈ میل لیڈ دکھایا جاتا ہے جس کا نام ڈینیل ہے اور اس نے اپنی بہن کی فوٹو روکی ہوتی ہے جو کہ بچپن میں ہی کھو گئی تھی اور یہ فوٹو اس نے امیجن کر کے ڈروکی تھی یہ سیرا کو سب بتا رہا ہوتا ہے جس کا ویٹ لیگ ان کر رہا ہے یہاں می یونگ کینڈی سپائے کرنے آ جاتی ہے اور اسے بونس کے طور پر ایک لاو کینڈی ملتی ہے جس پر یہ خوش ہو جاتی ہے تو اسی طرف لی رنگ لے کر بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ می یونگ بھی اس کے پاس سے ہی جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ ایک چھوٹی بچی کو گر کر روتے ہوئے دیکھتی ہے وہ اس کو بچانے کے لئے بھاگتی ہے کہ دو بچے آ کر اس میں ٹکرا جاتے ہیں اور ساری بولز گر جاتی ہیں جس وجہ سے می یونگ بھی گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی لی اس کو بچا لیتا ہے لیکن اس کے رنگ اور می یونگ کی کینڈیز گر جاتی ہیں لی رنگ کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن یہ ایک فیسٹیول میں ڈوگز کے پاس چلی جاتی ہے لی می یونگ کو رنگ پکڑنے کا کہتا ہے کیونکہ وہ خود ڈوگ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے رنگ دور ہونے کی وجہ سے لی اسے اٹھا لیتا ہے پھر بھی رنگ نہیں اٹھائی جاتی الٹا ڈوگ کا بول ہل جانے سے ان لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے می یونگ بہت تیز بھاگتی ہے اور یہ ایک جگہ پر آ کر رک جاتی ہے وہ ڈوگ بھی وہاں آ جاتا ہے اور می یونگ کے پاس آ جاتا ہے یہ ڈرنے لگ جاتی ہے لیکن تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈوگ کو لوف کینڈی چاہیے می یونگ اسے دے دیتی ہے اور پھر ڈوگ کی اونر آ کر اسے لے جاتی ہے لی پوچھتا ہے کہ میری رنگ کہاں ہے می یونگ اسے دکھا دیتی ہے تو یہ بے دردی سے اسے اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے کیوں پہنی ہے یہ سپیشل پرسن کے لیے تھی تم نے اس کو انلکی کر دیا ہے خیر رنگ لے کر یہ چلا جاتا ہے دوسری طرف آفیس میں فرم کی ٹینتھ اینیورسری ہوتی ہے اس لئے یونگ کہتا ہے کہ آج سلوکی ڈرو کیا جائے گا تب ہی می یونگ بھی آ جاتی ہے یونگ کہتا ہے کہ ریفل سے جس کے نام کا کارڈ نکلے گا وہ مکاو کے بیسٹ ریسورٹ میں گھومنے جائے گا جب کارڈ نکالا جاتا ہے تو وہ می یونگ کے نام کا ہوتا ہے جس پر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے وہ جی کو ساتھ چلنے کا کہتی ہے لیکن یہ بنا کر دیتی ہے کیونکہ یہ کپل پیکیج ہوتا ہے جی کہتی ہے کہ تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ جانا چاہیے دوسری طرف لی اور مسٹر گو لی کے پروپوزل کے لیے لوکیشن سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کو سیرا کی آواز آتی ہے یہ لوگ جلدی سے سب وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اور لائٹ سون کرنے پر سیرا آ جاتی ہے سیرا کو دیکھ کر مسٹر گو ان کو اکیلا چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں سیرا لی سے پوچھتی ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے تو لی سے بتاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کہیں چلنے کا پلان کر رہا تھا اس پر یہ خوش ہو جاتی ہے لی کہتا ہے کہ تم تو کر لانے والی تھی تو یہ کہتی ہے کہ میں تو تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی کیا تم خوش نہیں ہو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھے سے ویلکم کرنا چاہتا تھا دوسری طرف می یونگ اپنی موم کو گول کر کے بتاتی ہے کہ مجھے ایک ٹریپ کی آفر ہوئی ہے آپ بھی میرے ساتھ چلئے تو اس کی بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ لیکن موم کہتی ہے کہ تم چلی جاؤ اور انجوائے کرو مجھے بہت کام ہے اب می یونگ سوچتی ہے کہ میں ان ٹکٹس کو سیل کر دیتی ہوں اور کافی اپسٹ ہو رہی ہوتی ہے جی کہتی ہے کہ کاش کوئی لڑکا آ جائے تب ہی من می یونگ کو ڈینر پر ساتھ چلنے کا ٹیکسٹ کرتا ہے پھر یہ کھانا کھانے آ جاتی ہیں اور می یونگ نروس ہونے لگ جاتی ہے من اسے کہتا ہے کہ تم میرے لیے کیا فیل کرتی ہو لیکن می یونگ اسے کوئی جواب نہیں دیتی اور من بھی اسے ریلیکس رہنے کا کہتا ہے اگلے دن جی می یونگ سے کہتی ہے کہ وہ من کو ٹیکسٹ کر کے اس کے ساتھ فرینڈشپ سٹارٹ کرے می یونگ کہتی ہے کہ اس نے صرف ایک بار ہی مجھے کھانا کھلایا ہے جی کہتی ہے کہ کوئی بھی لڑکا ایسے ہی کسی پر خرچ نہیں کرتا اگر وہ اس میں انٹرسٹڈ نہ ہو تب ہی من کا ریپلائی آ جاتا ہے جی کہتی ہے کہ وہ تمہیں ڈیٹ کے لیے پوچھ رہا ہے تمہیں چاہیے کہ آگے کنٹینیو کرو اور اسے کہو کہ تم اسے ریزورٹ پر ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو می یونگ ایسا ہی کرتی ہے اور من کو ساتھ چلنے کی اوفر دینے کے لیے اس کے پاس آ جاتی ہے لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی من اس سے کہہ دیتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پارٹنر نہیں ملا تو تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ می یونگ سوچتی ہے کہ یہ تو خود ہی سمجھ گیا اور خوش ہو جاتی ہے دوسری طرف لی کی کمپنی کے پروڈکٹس اب مکاؤ کے ریزورٹ میں بھی سپلائی کیا جائیں گے کیونکہ اس کے ان کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے اب لی ریزورٹ دیکھنے آتا ہے تو مینیجر اسے رسیب کر کے وزرٹ کرواتا ہے اور اسے پروپوزر والی جگہ بھی دیکھنے کو کہتا ہے تب ہی دو آدمی اسے دیکھ کر اسے نقصان دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کے آئی لینڈ کا دشمن ہے دوسری طرف می یونگ بھی مکاؤ میں پہنچ جاتی ہے یہ اسے فل انجوائے کرنے کو کہتی ہے تب ہی من بھی آ جاتا ہے اور یہ دونوں بس میں بیٹھ جاتی ہیں تب ہی ہمیں نیو کریکٹر بھی دکھائی جاتی ہے دوسری طرف یہ دونوں آدمی ڈرنک میں کچھ ملا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کسی بھی قیمت پر لی کو پیلانا ہے تب ہی وہاں سے پوٹس لیے کچھ لڑکے گزرتے ہیں اور ڈرنک پانی میں گر جاتی ہے دوسری طرف من می یونگ سے فلٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن فیلحال می یونگ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی اب یہ ریزورٹ کے روم میں آ جاتے ہیں جو کہ ان کو کافی اچھا لگتا ہے می یونگ بیٹھ پر بیٹھ کر دیکھتی ہے تب ہی من بھی آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر می یونگ کنفیوز ہو جاتی ہے من کہتا ہے کہ کیا تم کہیں جانا چاہتی ہو می یونگ کہتے ہے کہ میں نے آتے ہوئے ایک پروشر دیکھا تھا جہاں پول سپا اور کیسینو بھی تھا کیسینو کا نام سن کر من یلدی سے اٹھ کر چلا جاتا ہے یہ کیسینو آتا ہے تو آتے ہی ایک لڑکی کو بیٹھ کمپلیمنٹ دیتا ہے آگی سے وہ لڑکی بھی شروع ہو جاتی ہے جس پر من خوش ہو جاتا ہے دوسری طرف من کا ویٹ کر کے می یونگ بھی باہر آ جاتی ہے اور اسے سنیزنگ ہونے لگ جاتی ہے می یونگ ایک پول کے قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے یہاں پاس ہی لی اپنے پروپوزل کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اس کی باتیں سن کر می یونگ کو کافی اچھا لگ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کو پھر سے سنیز آتی ہے تو لی اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے می یونگ پانی پینے لگتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں بوٹل آ جاتی ہے اور یہ چھپ کر اسے پینے لگ جاتی ہے دوسری طرف سیرہ بھی مکاؤ پہنچ جاتی ہے اور کال پر لی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم بہت سارا کھانا کھائیں گے اور فل لنجوائی کریں گے مسٹر گو کہتا ہے کہ سیرہ پلیز وہاں جا کر پریزیڈنٹ کی باتیں بھی مان لینا کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ لی سیرہ کو پروپوزل دینے والا ہے تب ہی سیرہ کو اس کی کمپنی سے کال آ جاتی ہے اور وہ اسے امرجنزی نیو یوک میں واپس بلا لیتے ہیں جس پر سیرہ کافی سیٹ ہو جاتی ہے دوسری طرف فلی مساج کروا رہا ہوتا ہے لی کہتا ہے کہ اچھے سے کرنا مجھے بعد میں بہت امپورنٹ کام کرنا ہے تب ہی وہاں یہ دونوں آدمی بھی آ جاتے ہیں یہ مساجر کو پیسوں کا لالش دیکھ کر خود اس کی جگہ آ جاتے ہیں ایک آدمی لی کی ڈرنک میں پاودر ملا دیتا ہے اور بعد میں یہ اسے لی کو پلا دیتے ہیں لیکن پھر مول والے آدمی کو دیکھ کر لی پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو پریزیڈنٹ پارک ہو تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو اس پر یہ ڈر کر کہتا ہے کہ آپ نے فیکٹری بائی کر لی لیکن آپ نے امپورنٹ کو کیوں نکالا زیادہ تر لوگ تو اسی فیکٹری میں کام کر کے اپنا گھچے لاتے تھے لیکن لی ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو سب کو نکال دوں گا میں ٹو ویکس میں فیکٹری بند کروا دوں گا یہ کہہ کر وہ چلا جاتے اور بھار بھار جاتے ہوئے گرتا ہے اب بیٹ کنڈیشن میں ہی یہ اپنے روم میں آتا ہے اور اپنے بیٹ پر بیٹھ جاتے اور کہتا ہے کہ سہرہ کی آنے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تب ہی یہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں یہ دونوں اس کے روم میں آ جاتے ہیں اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں اور ڈر میں کچھ رکھ کر چلے جاتے ہیں لیکن جب یہ ٹرولی کو ٹارن کر رہے ہوتے ہیں تو گھومتے گھوماتے ایک سٹک سے روم کا نمبر نائن سے سکس بن جاتا ہے تب ہی می یونگ بھی گتی گتی روم نمبر دیکھ کر لی کے روم میں چلی جاتی ہے اور دور بند کر دیتی ہے اپنی گلاسیوز اتاعتی ہے اور بیٹ پر لٹ جاتی ہے تب ہی یہ گندی لڑکی کیم یہاں آ جاتی ہے اور سیم نمبر کے رومز دیکھ کر کنفیوز ہو جاتی ہے دوسری طرف لی می یونگ کو سہرہ سمجھ لیتا ہے اور می یونگ اسے من سمجھ لیتی ہے اور یہ دونوں شروع ہو جاتے ہیں یہاں گرینڈ ما پری کر رہی ہوتی ہیں کہ میرے گرینڈ سن کو سکسس مل جائے اور وہ دو سے تین ہو کر واپس لوٹے اگلی سبہ می یونگ اپنے کپڑے دیکھ کر شائع ہونے لگ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ لائر من بہت وارم ہارٹیڈ ہے تھوڑی دیر بعد یہ دونوں ایک گوشے کو دیکھ لیتے ہیں اور چلانا شروع کر دیتے ہیں تب ہی یہ دونوں آ جاتے ہیں اور ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں تاکہ لی کو ڈی فیم کر سکیں لیکن جب چو می یونگ سے کپڑے ہٹ آتا ہے تو کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو ایکچلی یہ می یونگ کی سسٹر کا ہزبنٹ ہے خود کی ہی بیزتی ہونے پر یہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور لی می یونگ کو باہر آنے کا کہتا ہے می یونگ کہتی ہے کہ تم میرے روم میں کیا کر رہے تھے اس پر لی مینیجر کو کال کر کے کہتا ہے کہ کوئی پاورٹ لڑکی میرے روم میں گھس آئی ہے اور میری گرل فرنڈ گائب ہے جلدی پولیس کو بلاؤ می یونگ اپنے کپڑے اٹھاتی ہے اور باتروم میں واپس بھاگ جاتی ہے لی کپڑے پہنتے ہوئے کہتا ہے کہ سیرا کہاں ہے می یونگ کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا تب ہی یہ باتروم کی چیزیں دیکھ کر جان لیتی ہے میں تو ایک آم سی لڑکی ہوں میں ایسا کیسے کروں گی لی کہتا ہے کہ پھر تم میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی می یونگ کہتی ہے کہ کیا تم دوسروں کے ورڈز پر یقین نہیں کرتے تب ہی لی کو یاد آتا ہے کہ اس نے می یونگ کے ساتھ نائٹ سپنٹ کر لی ہے جس پر وہ گھبرا جاتا ہے می یونگ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو میں بہت ڈمپ ہوں مجھے بالکل بھی نہیں پتا کیا ہوا ہے تب ہی یہاں ہوتل سٹاف آ جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھنے لگ جاتے ہیں لی ان دونوں آدمیوں کو دیکھ ان کو پکڑنے کو کہتا ہے دوسری طرف پارک کو ٹیکسٹ آتا ہے کہ روم نمبر 2009 مجھے نہیں ملا تب ہی سٹاف آ کر ان کو پکڑ لیتا ہے پارک کیمرہ کو چوکی طرف پھینکتا ہے لیکن یہ پانی میں گر جاتا ہے دوسری طرف ڈینیل اپنی بہن کو ڈھوننے کے لیے ایک لیڈی سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اسے ڈھوننا بہت مشکل ہو رہا ہے ڈینیل کہتا ہے کہ پھر بھی اگر آپ کو کوئی کلو ملے تو مجھے ضرور بتا دی دیا گا دوسری طرف میسٹر گو لی کو بتاتا ہے کہ سیرا واپس نیو یورک چلی گئی ہے اس پر لی کافی ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے تب ہی لی کو سیرا کی کال آتی ہے اور وہ اسے سوری بولتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت دکھ ہے کہ میں نے تمہیں ڈسپوائنٹ کیا لیکن اپنا کام کر کے کامیاب ہونے کے بعد میں واپس ضرور آؤں گی یہ سب سن کر بھی لی کی آنکھیں بھراتی ہیں اور یہ اس کے لیے بہت سیڈ مومنٹ ہوتا ہے یہاں ابھی بھی می اسی روم میں بیٹھی ہوتی ہے لی اسے کہتا ہے کہ تم کیا پلان کر کے آئی تھی بتا تمہیں کتنے پیسے چاہیے میونگ کہتی ہے کہ میں واقعی کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں نے چو کو بھی پہلی بار اس روم میں دیکھا تھا اور روم کے باہر 2006 لکھا ہوا تھا اس لیے میں چلی گئی لی اس سے میں کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری ایسی باتوں پر بلیو کر لوں گا لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہی ہو کیونکہ تمہارا تو بھائی بھی اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں یہاں اکیلہ چھوڑ کر چلا گیا میونگ کہتی ہے میرا برادر انلا اور اس کا بہت سچے لوگ ہیں اس پر لی ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم پہ یقین نہیں کروں گا تب ہی مینیجر آ کر اسے بتاتا ہے کہ یہ واقعی روم نمبر 2006 میں گیسٹ ہیں اب لی خدا آ کر نمبر چیک کرتا ہے تو سٹاپ پر گصہ کرنے لگ جاتا ہے میونگ کہتی ہے کہ پلیز میرے بھائی اور اس کے بوس کو جیل نہ بچوائیے گا لی کہتا ہے کہ تم اپنی فکر کرنے کی جگہ دوسروں کی فکر کر رہی ہو اب میونگ اپنے روم میں آتی ہے تو مین اور اس لڑکی کو دیکھ کر اسے بہت برا لگتا ہے مین کہتا ہے کہ تمہارے جوتے کہاں ہیں یہ جواب نہیں دیتی تو کہتا ہے تم یہاں بیٹھو اور یہ بات یاد رکھ لو کہ ہم نے اپنے پارٹنرز چینج کر لیے یہ لڑکی بھی میونگ کو نیچہ دکھانے کیلئے باتیں کر دیتی ہے اس کے جانے کے بعد میونگ کہتی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں تمہیں بہت لائک کرتی تھی مین کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا بوئی فرنڈ ہوں میں تو تمہارے ساتھ اس لیے اچھا تھا کیونکہ تم مینوسینٹ اور کیوٹ ہو ویسے تم جیسی لڑکی کو اپنی گرل فرنڈ کون بنانا چاہے گا میں ایک لائر ہوں میں تمہیں پسند کیوں کروں گا تب ہی لیس کے جوتے لے کر آ جاتا ہے اور مین کو ٹریش بول کر میونگ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب لیس سے کہتا ہے کہ تم مین چیپ ایرنگز کے لیے اتنی باتیں کیوں سن رہی تھی تو یہ رونے لگ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے وہ رو جیتنے کے بعد بہت خوش تھی اور جس لڑکی کو وہ اتنا پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ اتنی دور آئی تھی سب لوگ اسے آفیس میں پوسٹٹ بولتے تھے لیکن یہ صرف مین ہی اسے اچھے سے ٹریٹ کرتا تھا اس لیے اسے لگا کہ مین اسے لائک کرتا ہے لیگ اسے میں کہتا ہے کہ تم پوسٹٹ نہیں ہو چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کتنی گریس بول ہو لی اسے بیوٹیشنز کے پاس لے کر آتا ہے اور بولتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کو چینج کرو اور اس کی بیوٹی کو باہر لاؤ یہ تیار ہو کر آتی ہے تو لی اسے دیکھتا رہ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم اب ایک کوئین ہو کوئی تمہیں نیچہ نہیں دکھا سکتا یہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کیسی نو لے آتا ہے جہاں مین بھی اسے دیکھ کر شوک ہو جاتا ہے اب لی بھی کارٹس کھیلنے لگ جاتا ہے لیکن مین جیتنے لگ جاتا ہے می یونگ لی کے لیے ورڈ ہو جاتا ہے لیکن لی ریلیکس ہوتا ہے دوسری طرف بوس اور چو می یونگ کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پھر سے مین جیت جاتا ہے لی می یونگ سے گود لک فش کرنے کو کہتا ہے اور وہ کوئن سائٹ پر رکھ لیتا ہے مین سوچتا ہے کہ میں سب جیت رہا ہوں میرے ہارنے کا کوئی چانس نہیں ہے ایکشلی لی اسے جان بوچ کر جتوا رہا ہوتا ہے لیکن مین نہیں سمجھ پاتا اور سارے کوئنس پر بیٹ لگا دیتا ہے اب لی اپنے طریقے سے کھیلتا ہے اور سب جیت جاتا ہے می خوش ہو کر اسے حق کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم میرے بیڈ لک کی وجہ سے ہار رہے ہو دوسری طرف کم مین سے ہارنے پر لڑنے لک جاتی ہے اور غصہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے مین می یونگ سے کہتا ہے کہ لی کو میرے کوئنس لینے سے روکو لی کہتا ہے کہ اپنے کیے کے لیے اس لڑکی سے معافی مانگو میں تمہاری منی واپس کر دوں گا اس پر مین اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور یہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہ پھر سے ہی کٹھے گھڑے ہوتے ہیں می یونگ کہتی ہے کہ اس نے مجھ سے پیسوں کے لیے معافی مانگی ہے لیکن میرا پیار اس کے لیے ریال تھا میں اس کے ساتھ بہت سنسیر تھی لی کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں سیرا کے بینہ میں بھی اکیلا رہ گیا تھا تب ہی می یونگ کو لی کی سیرا کے لیے لائلٹی یاد آتی ہے اور وہ اسے سوری بولتی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے لی کا پروپوزل خراب ہو گیا لی کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کیسے ہو سکتا ہے اب لی کی اس سے فرنشپ ہو جاتی ہے اور یہ اسے اپنا نام بتاتا ہے می یونگ اسے اپنا نام بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا نام عام سا ہے اس پر لی اسے ہمیشہ کانفیڈنٹ رہنے کی سجیشن دیتا ہے می یونگ کہتی ہے کہ مجھے پہلے لگا تھا کہ آپ بہت ویرڈ ہو لیکن سچ تو اب پتا چلا لی اسے ایک کوئنشپ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہیں لکی بنا دے گی اس پر یہ اسے لف کینڈی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری لائف میں لف بھر دے گی لی کہتا ہے کہ ویسے میں ان باتوں پر یقین تو نہیں کرتا لیکن تمہارے گہنے پر یہ لے لیتا ہوں اب لی جاتے جاتے کہتا ہے کہ رات والے انسیننٹ کو بھول جانا می یونگ سمائل کرتے ہوئے کہتے کہ ہاں ویسے بھی ہم کونسا دوبارہ کبھی ملیں گے یہ اس کو گوڈ ویشیس دیکھ کر چلا جاتا ہے جب می یونگ اپنی فرم کے دور پر پہنچتی ہے تو اسے ایک بڑی سی گاڑی میں لی نکلتا نظر آتا ہے کافی سارے لوگ اسے ویلکم کرتے ہیں اسے دیکھ کر می یونگ گھبرا جاتی ہے اب یہ بوس سے ایک کیس لڑنے کے لیے بات کہتا ہے کہ تب ہی مینہ جاتا ہے اور وہ بھی لی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اس پر لی ہستا ہے اور باہر آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ می یونگ نے اسی فرم کا تو نام بتایا تھا تب ہی اسے می یونگ نظر آ جاتی ہے لیکن پھر نظروں سے اوجل ہو جاتی ہے اب یہ دونوں بیٹھی ہوتی ہیں کہ یہ جن کی پیریٹ پر ان کی وجہ سے جان نکل رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر می یونگ اپنی ریٹ دیکھتی ہے تو اسی طرف پھر سے لی کی دلہن بھاگ جانے پر گرینما کو سوری بولنا پڑتا ہے لیکن ان کو دھمکی مل جاتی ہے کہ اگر لی نے اس سال شادی نہ کی تو ان کے دور کے ایک پوتے کو لی کی جگہ مل جائے گی نیکسین میں لی یونگ اور اس کی موم کی انٹری ہو بھی جاتی ہے لیکن گرینما بلکل بھی خوش نہیں ہوتی اور لی فیملی کے ہیڈ سے کہہ دیتی ہے کہ اگر میرے پوتر نے اس سال شادی کر لی تو ان لوگوں کو یہاں سے جانا پڑے گا اب می یونگ باتھروم میں بیٹھ کر اپنا پرگننسی ٹسٹ کرتی ہے جس کا ریزلٹ پوزیٹیو آنے پر یہ کافی پریشان ہو جاتی ہے مین آ کر پوچھتا ہے کہ تم مجھے آوائیڈ کیوں کر رہی تھی یہ وہاں سے اٹھ جاتی ہے تو مین پھر سے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ کسینوں وارا لڑکا جانگین کمپنی کا سی او ہے می یونگ کہتی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتا تو مین کہتا ہے کہ کیا تم اس سے ملنا چاہتی ہو کیا تمہیں اس کا نمبر چاہیے اس کے بدلے میں من می یونگ کے تھرو لی کی ایک فیور چاہتا تھا جس پر یہ بنا کر دیتی ہے تو مین اسے کہتا ہے کہ تم بس انو سینٹ ٹکتی ہی ہو یہ اسے نائٹ سپینٹ کرنے پر بھی تانہ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تمہیں بدنام کر دوں گا اور فرم سے بھی نکلوانے کی دھمکی دیتا ہے تب ہی لی آ کر پھر سے می یونگ کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس فرم کے ساتھ اسی صورت میں کام کروں گا اگر اس ٹریش کو ابھی فائر کریں گے ابھی می یونگ کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے یہ اسے آج پھر تھانکس بولتی ہے لیکن اپنے بیلی پر ہاتھ رکھے ہوتی ہے جس پر لی پہلے تو مزاک میں وار ڈال دیتا ہے لیکن کچھ دیر بعد اسے ڈیڈی ڈیڈی کی آواز سنائی دیتی ہے جس پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آواز می یونگ کے پیٹ سے آ رہی ہے یہ اس کے پیٹ پر ہاتھ لگا کر بیبی کی مومنٹ فیل کر کے بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے نا اور خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ڈیڈ بننے والا ہوں لیکن پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ صرف می یونگ کی تنکنگ تھی ہم می یونگ اس سے سیرا کے بارے میں پوچھتی ہے تو اسی طرف ڈینیل بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک جگہ آکا چھپ جاتا ہے جہاں می یونگ پادری سمجھ کر اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں آپ پر بیلیب تو نہیں کر لیکن کیا میں آپ کے سامنے اپنے گناہ کا کنفیس کرلوں یہ ہاں بولتا ہے تو یہ اسے بتاتی ہے کہ شاید میں پریگنٹ ہوں اور میں ابوشن کروانے کا سوچ رہی ہوں یہ مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن سب لوگوں کو جلدی ہی پتا چل جائے گا ڈینیل پوچھتا ہے کہ کیا بچے کے فادر کو بتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ اسے نہیں پتا میں یہ مشکل وقت خود ہی گزار لوں گی میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی یہ کہتا ہے کہ پہلے تم ٹیسٹ کر کے شور کرو اگر تم پریگنٹ ہوئی تو بچے کے فادر کو بتا دینا یہ اسے تھینکس پول کر چلی جاتی ہے اور گھر آ کر ٹیسٹ کرتی ہے جس کا ریزلٹ پوزیٹیو آتا ہے تو اسی طرف مسٹر پاک لی کو وہی ریکارڈنگ بھیجتا ہے جس میں می یونگ تو بلر ہوتی ہے لیکن گو سمجھ جاتا ہے کہ یہ سیرا نہیں ہے بعد میں یونگ بھی یہ ویڈیو آ کر دیکھ لیتا ہے اور اسے کوپی کر لیتا ہے لی آ کر یو ایس بھی اتارتا ہے اور لائر ہونگ سے مسٹر پاک کے خلاف کاروائی کرنے کو بولتا ہے تو ہونگ کہتا ہے کہ اگر یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر آ گئی تو آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں سے مل کر کمپرومائز کر لیں تو اسی طرف می یونگ سوچتی ہے کہ اگر ماں کو بتا دیا تو وہ میری تو ٹانگیں ہی توڑ دے گی اب یہ اپنے ایریا میں پہنچ جاتی ہے کہ کال پر موم سے بات کرتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے پھر یہ گھر آتی ہے تو می یونگ کھانے پر ٹوٹ پڑتی ہے اس کی بہن کہتی ہے کہ مجھے پریگنٹ ہونے کے بعد زیادہ بھوک لگنے لگ گئی ہے لیکن تم تو شادی کے بینہ ہی اتنا کھائے جا رہی ہو موم اسے کہتی ہے کہ تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتی ہمارا اتنا سارا کھانا کھاتی ہو می یونگ اپنی موم سے کہتی ہے کہ آج رات میں آپ کے روم میں سو ہوں گی مجھے آپ سے کچھ بات بھی کرنی ہے دوسری طرف باکسنگ کرتے ہوئے لی کی نوز سے بلڈ نکلنے لگ جاتا ہے تو مسٹر گو سے کافی پلانے لگ جاتا ہے جس پر لی کہتا ہے کہ مجھے نیپکن دو کافی نہیں یہاں می یونگ کی موم ٹائم سے ہی سو جاتی ہے لیکن می یونگ کو نین نہیں آتی اس لئے یہ آ کر اپنی بہن کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ پریگنٹ ہو تو میجہ کہتی ہے کہ یورن ٹیسٹ کر کے پہلے تو نیگیٹیو آیا تھا پھر میں نے مارننگ میں ٹیسٹ کیا تو ایکوریٹ آیا ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو یہ کہتی ہے کہ میری فرنڈ نے پوچھا تھا اگلی صبح لی بھی یہاں آ رہا ہوتا ہے اور می یونگ کا ٹیسٹ پھر سے پوزیٹیو آ جاتا ہے موم کہتی ہے کہ تم کیا چھپا رہی ہو یہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے تب ہی موم اس سے ٹیوب پکڑ لیتی ہے اور سسٹرز بھی آ جاتی ہیں جس پر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ می یونگ پریگنٹ ہے باہر آ کر موم پوچھتی ہے کہ وہ بدبخت کون ہے جس نے تمہیں پریگنٹ کیا ہے کیا تم سیول یہ کرنے گئی تھی می جا کہتی ہے کہ وہی لڑکا ہوگا جو اس کے ساتھ مکاؤ گیا تھا می یونگ کہتی ہے کہ اس لڑکے کو میں نہیں جانتی می زوک کہتی ہے کہ کہیں یہ ون نائٹ سٹینڈ کا نتیجہ تو نہیں جس میں نائٹ سپن کرنے کے بعد سب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں جانتے می جا کہتی ہے کہ تم بینا کسی کو جانے اس کے ساتھ کیسے سو سکتی ہو موم کہتی ہے کہ مجھے ابھی اس لڑکے کے پاس لے کر چلو می یونگ کہتی ہے کہ وہ کسی اور لڑکی سے ریلیشن میں ہے میں اس کا ریلیشن خراب نہیں کر سکتی موم کہتی ہے کہ ہم چاروں کی بھوٹی قسمت ہے ہمیں تو پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے تب بھی چوہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بچے کا باپ کون ہے دوسری طرف لین ان لوگوں سے کمپرومائز کر لیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک ڈیش بہت پاپولر ہے مجھے بھی وہ بہت پسند ہے اس لیے یہ لوگ ریسٹورنٹ کی طرف آنے لگ جاتے ہیں اور دوسری طرف می یونگ کی دھلائی ہو رہی ہوتی ہے یہ دونوں بھی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں اور چو بھی اپنی ساس کو بتا دیتا ہے کہ یہی وہ آدمی ہے یا سن کر موم لی کو ماننے لگ جاتی ہے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں مار رہی ہو تو موم کہتی ہے کہ تم نے میری بیٹی کی زندگی پر بات کر دی ہے می یونگ کہتی ہے کہ بس مجھے ہی مارو اور لی کو سوری بول دیتی ہے لی کہتا ہے کہ ہوا کیا ہے مجھے بھی تو کوئی بتائے موم اسے غصے سے بتانے لگتی ہے کہ می یونگ موم کو روکنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس آدمی تو تو مشکل وقت میں میری ہیلپ کی تھی موم کہتی ہے کہ پھر تم خود ہی اسے بتا دو می یونگ ڈرتے ڈرتے اسے بتا دیتی ہے لی پہلے تو ہستا ہے لیکن پھر گر جاتا ہے جو اپنی ساتھ سے کہتا ہے کہ ہمیں اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے جس پر موم اسے تھپڑ بات دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیسے بھائی ہو اب موم لی کو بات کرنے کے لیے لے جاتی ہے تو اسی طرف ڈینیل گرینڈما کے لیے ایک پوٹ لے کر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں لی یونگ سوچتا ہے کہ یہ کون ہے یہ آ کر اپنی موم کو بتاتا ہے تو موم بتاتی ہے کہ وہ گرینڈما کا فرنڈ ہے بھلے ہی ایج کا بہت ڈفرنس ہے تو اسی طرف موم لی سے کہتی ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ مجھے ان سے بھی بات کرنی ہے می یونگ کہتی ہے کہ کیا ہم خود ہی ہینڈل کر لیں لیکن موم نہیں مانتی تو لی کہتا ہے کہ ہاں میری بھی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے تو اسی طرف لی یونگ گرینڈما کو وہ ویڈیو دکھا دیتا ہے گرینڈما کہتی ہے کہ یہ لڑکی سہرہ تو نہیں لگ رہی ڈینیل کہتا ہے کہ آپ کو لی اور اس لڑکی سے ہی پوچھنا چاہیے کہ سچ کیا ہے اس پر گرینڈما لی کو گھر آنے کا بولتی ہے تو موم فون پکڑ کر خود بات کرنے لگ جاتی ہے گرینڈما کہتی ہے کہ تم کون ہو تو موم کہتی ہے کہ می یونگ کی موم جس کی بیٹی کو تو تمہارے گرینڈ سن نے پرینڈنٹ کر دیا ہے اس پر گرینڈما ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم پوری رسپونسیبلیٹی اٹھائیں گے میں جلدی وہاں پہنچ رہی ہوں لیکن آپ میرے آنے والے بچے کی کیار کرنا اسے کچھ نہ ہو فون بند ہونے کے بعد گرینڈما کہتی ہے کہ آخر اب میں اپنے گرینڈ چائلڈ کو دیکھ ہی پاؤں گی جس کا میں بہت ویٹ کر رہی تھی موم ان دانوں کو ایک گندے سے گھر میں سونے کو کہتی ہے تو لی اندر دیکھ کر ڈر ہی جاتا ہے میونگ کہتی ہے کہ موم میں تو سو سکتی ہوں لیکن یہ ہمارے گیسٹ ہیں لیکن موم نہیں مانتی اور ان کو اندر دھکا دیکھ کر باہر سے ڈور بند کر دیتی ہے لی باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور گیر جاتا ہے پھر یہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور لی میونگ سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے پرگننسی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جس پر میونگ کہتی ہے کہ میں بتانا تو چاہتی تھی لیکن تب ہی اسے لی کے پیٹھ سے کچھ آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جس پر وہ لی کو کچھ کھانے کے لیے دیتی ہے لیکن لی نخرے کرنے لگ جاتا ہے تو اسی طرف موم فش کاٹ رہی ہوتی ہے تو کوو کھانا بنتا دیکھ کر کہتا ہے کہ ہمارے ووز کو میل سکپ کرنے کی عادت نہیں ہے اگر آپ نے انہیں باہر نہیں نکالنا تو مجھے بھی ان کے ساتھ بند کر دیں لیکن موم اس پر الٹا شک کرنے لگ جاتی ہیں اور پوچھتی ہے کہ تم اندر کیوں جانا چاہتی ہو دوسری طرف لی کو روم میں ایک ویش باکس ملتا ہے یہ جا کر اسے پکڑتا ہے تو میونگ اس سے چھیننے لگ جاتی ہے لیکن لی اس میں سے چٹس کھول کر پڑھنے لگ جاتا ہے یہ چٹس میونگ نے لکھی تھی یہ پڑھنے کے بعد لی کو میونگ کی چھوٹی چھوٹی ویشز کا پتہ چلتا ہے جو وہ بچپن میں کیا کرتی تھی ان میں سے ایک چٹ پر لکھا ہوا تھا کہ کاش ڈیڈ ہیون میں جائیں اس پر لی کو پتہ چلتا ہے کہ میونگ کے ڈیڈ کی دیتھ ہو چکی ہے لی میونگ کو بتاتا ہے کہ اس کے موم ڈیڈ بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے اب میونگ ٹوپک پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے پاس ایک گر فرنڈ ہے جسے تم شادی کرنا چاہتے ہو تو دیکھا جائے تو ہم یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے اور اگر میں اسے پیدا کرتی ہوں تو یہ تم پر اور تمہاری بیوی پر بوجھ بن جائے گا یہ کہہ کر یہ رونے لگ جاتی ہے لی میونگ کو سوری بولتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ہسپٹل چلنے کا کہتا ہے میونگ بنا کر دیتی ہے تو لی بات ختم کر کے میونگ کے لیے بستر لگاتا ہے اور اسے لیٹنے کا کہتا ہے تب ہی لی کو پاسٹ کی باتیں یاد آتی ہیں اور وہ اسے قسمت کا نام دیتا ہے اگلی صوبہ لی کو میونگ کی جگہ ایک نوٹ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ میں ہسپٹل جا رہی ہوں لی بھاگتا ہوا میونگ کی موم کے پاس آتا ہے اور ہسپٹل کا پوچھتا ہے نوٹ دیکھ کر موم کو بہت گصہ آتا ہے یہ لوگ میونگ کو کال کرتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتی تب ہی ایک شپا جاتی ہے دوسری طرح میونگ ہسپٹل کے باہر کھڑی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا اس کا فیصلہ صحیح ہے ہسپٹل میں ڈینیل بھی ہوتا ہے ڈینیل میونگ کو پہچان لیتا ہے دوسری طرف یہ سب ہی لوگ میونگ کو ڈھوننے کے لئے نکل جاتے ہیں اور یہاں میونگ ڈینیل کو پریے کرنے کا کہتی ہے لی میونگ کو جگہ جگہ ڈھون رہا ہوتا ہے اور یہاں میونگ بیبی کو لے کر ابھی بھی کنفیوز ہو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ حمد کر کے چلی جاتی ہے دوسری طرف لی بھی ہسپٹل میں پہنچ جاتا ہے یہ ریسپشن سے میونگ کے بارے میں پوچھتا ہے دوسری طرف ڈاکٹر میونگ کو بیبی دکھاتا ہے تب ہی لی ڈھونٹے ہوئے میونگ کے روم میں آ جاتا ہے ڈاکٹر کے پوچھنے پر لی اسے بتاتا ہے کہ وہ بچے کا باپ ہے تب ہی اسے بچے کی ہارٹویٹ سنائی دیتی ہے جسے سن کر لی حیران ہو جاتا ہے اور میونگ ابوشن کے پیپرز پر سائن کر دیتی ہے اگلے سین میں لی الٹرسون دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے میونگ کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں تب ہی یہ اٹھ کر بھاگ جاتا ہے دوسری طرف میونگ کا آپریشن شروع ہونے والا ہوتا ہے تب ہی لی آ کر انہیں روک دیتا ہے اور میونگ کو لے جاتا ہے یہ دیکھ کر ڈاکٹر خوش ہو جاتا ہے دوسری طرف لی اور میونگ کو سم ماننے لگ جاتی ہے تب ہی گرینڈما کی گردن کو کچھ ہو جاتا ہے لی سب کو اس کی بات سننے کا کہتا ہے کہ بچہ بلکل ٹھیک ہے اور اس کی ماں بھی تب ہی لی اس بچے کو اپنانے کا کہتا ہے یہ سن کر گرینڈما بہت خوش ہوتی ہے میونگ کی موم لی سے شادی کا پوچھتی ہے لی منع کر دیتا ہے جس پر میونگ کی موم غصہ کرتی ہے تب ہی گرینڈما لی اور میونگ کی شادی کروانے کا کہتی ہے یہ سن کر میونگ کہتی ہے کہ یہ بی بی غلطی سے ہے ہمارے پیار سے نہیں اور شادی تو پیار سے ہوتی ہے تب ہی گرینڈما میونگ کو اپنی بہو کہتی ہے پھر سب آ کر لی کو فیکٹوری دوبارہ شروع کرنے کا کہنے لگ جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر میونگ کی موم سب کو بتاتی ہے کہ میری بیٹی بھولی بالی ہے اس سے باتا نہیں چلتا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح یہ سن کر لی کو دکھ ہوتا ہے اور موم بھی رونے لگ جاتی ہے اور سب سے کہتی ہے کہ تم سب اسے اپنے اپنے مطلب کے لیے کیسے فورس کر سکتے ہو یہ سب سن کر لی سیٹ سا ہو جاتا ہے دوسری طرف میونگ شادی سے منع کرتی ہے جس پر اس کی بہن کہتی ہے کہ اگر ایسا کرو گی تو تم سنگل موم کہلائی جاؤ گی موم میونگ کو کہتی ہے کہ تم سیلفش ہو تب ہی لی آتا ہے اور میونگ کو اکیلے بات کرنے کا کہتا ہے لی میونگ سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو اس پر میونگ کہتی ہے کہ تم کسی اور سے پیار کرتے ہو اور میں تم سے شادی کر کے اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی لی کہتا ہے کہ میں پہلے ہی سب کچھ کھو چکا ہوں اب میں ایک اچھا ڈیڈ بننا چاہتا ہوں اگر تم ہاں کرو گی تو ہم شادی کر لیں گے اس کی باتیں سننے کے بعد میونگ ہاں کر دیتی ہے اگلے سین میں سب شادی کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں میونگ کی موم جہیس کے لیے پریشان ہو رہی ہوتی ہیں جس پر گرینڈما خوش ہو کر کہتی ہیں کہ ہماری خوشی پہلے ہی تیار ہے دوسری طرف لی رنگ کو دیکھ کر کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور سیرہ کو کول کرتا ہے سیرہ لی کو پھر سے سوری بولنے لگ جاتی ہے تب ہی سیرہ کو بلانے کے لیے کوئی آ جاتا ہے اور سیرہ چلی جاتی ہے اگلے سین میں لی دلہا بن کر آتا ہے یا دونوں ایک دور سے کو رنگ پہناتے ہیں پھر گرینڈما لی کو کچھ راتیں یہی رکنے کا کہتی ہیں می یونگ کی موم لی کو کہتی ہیں کہ اگر اس کی بیٹی کو کچھ ہوا تو وہ لی کو نہیں جھوڑیں گی پھر سب ہی لی کو الویدہ کرتے ہیں دوسری طرف دینیل ایک لڑکی کی تصویر دکھاتا ہے وہ لڑکی اسے اپنا ایک زخم دکھاتی ہے جسے دیکھ کر دینیل کہتا ہے کہ ایسا ہی زخم میری بہن کے بھی تھا اگلے سین میں لی اور گو دونوں نیشے میں ہوتے ہیں جس پر گو کہتا ہے کہ شادی میں دلہن کے ساتھ ایک بچہ بھی ملا میں اس سے خوش ہوں لی کہتا ہے کہ میں صرف ہنسی سکتا ہوں تب ہی گو ایک ڈبا کھولتا ہے یہ دیکھ کر لی کو یاد آتا ہے کہ لی کو یہی بلایا گیا تھا جس کی وجہ سے شادی کی نوبت آئی لی بہت غصہ کرتا ہے اگلی صبح گو میں یونگ کو ریسیو کرتا ہے دوسری طرف لی کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ سب ایک پلان تھا اسے پسانے کیلئے یہ سب سوچ سوچ کر لی پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے دوسری طرف می یونگ گھر آ جاتی ہے تو گرینڈما اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے یہ اسے لی کے فادر اور اپنے بیٹے سے ملنے کا کہتی ہے می ان کی پکس کو ہائے بولتی ہے تو گرینڈما خوش ہو کر کہتی ہے کہ ہماری بہو ہم سب کی دعاوں کا نتیجہ ہے تو بھولی ہوئی یونگ کہتی ہے کہ ہم تو صرف ایک ایکسیڈنٹ سے ملے تھے گرینڈما کہتی ہے کہ یہی تو قسمت ہوتی ہے لیکن اگر تمہیں ایک اچھی اور کائن لڑکی نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی بھی اپنے گھر میں گھسنے نہ دیتی خوش ہو کر می یونگ کہتی ہے کہ میں ایک اچھی وائف بننے کی بھی کوشش کروں گی اب گو لی کے گھر آتا ہے جس نے سٹریس کی وجہ سے اپنی حالت خراب کی ہوتی ہے خیر گو پھر بھی اسے بتا دیتا ہے کہ میں آپ کی وائف کو گھر لے آیا ہوں دوسری طرف گرینڈما می یونگ کو گھر دکھاتی ہے تو اپنی اور لی کی فوٹو دیکھ کر اس موم کی بات یاد آتی ہے کہ اپنے ہزبن کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرنا اور اگر تمہیں کوئی کچھ کہے تو مجھے بتانا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی اس پر می یونگ کہتی ہے کہ لی بہت نارم دل کا انسان ہے اب پریزنٹ پر لی کی سٹیپ موم اور ان کا بیٹا آ کر می یونگ سے جان پہچان کر رہے ہوتے ہیں کہ لی آجاتا ہے اسے دیکھ کر می یونگ خوش ہو جاتی ہے لیکن لی کافی سیریس لگ رہا ہوتا ہے یہ ان کو جانے کا بولتا ہے جب یہ چلے جاتے ہیں تو لی فوراں سے روڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے لائف پارٹنرز بننے کے لیے شادی نہیں کی میں نے صرف بیبی کے لیے تم سے شادی کی ہم ایک بیڈ پر سوئیں گے بھی نہیں اور گرینما کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کیونکہ میں صرف سیرا سے پیار کرتا ہوں ایسی باتیں سن کر می یونگ کے تو خوش ہی اڑ جاتے ہیں دوسری طرف یہ دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لی اور می یونگ کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ ان دونوں میں پیار ہوگا کچھ تو گڑ بڑ ہے موم کہتی ہے کہ پھر بیبی کہاں سے آ گیا پھر خود ہی کہتی ہے کہ کہیں یہ سب بھی جھوٹ تو نہیں یہاں گرینما کی دی ہوئی سوٹ پہن کر می یونگ جب لی کے سامنے آتی ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے کیونکہ دونوں کے ڈیسز سیم ہوتی ہیں اس پر لی اپنا سوٹ اتارنے لگتا ہے کہ می یونگ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مجھے صوفہ پر سونا ہے تو لی کہتا ہے کہ نہیں تم بیٹ پر سو جاؤ تو می یونگ کہتی ہے کہ نہیں وہ آپ کی جگہ ہے لی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو اب لی بیٹ پر اور می یونگ صوفہ پر لے جاتے ہیں کچھ دیر بعد اسے بھوک لگتی ہے تو یہ آ کر کھانا کھانے لگ جاتی ہے تب ہی لی کے آواز سن کر یہ چھپ جاتی ہے لی لائٹ آن کرتا ہے تو یہ بند کر دیتی ہے بار بار ایسا ہوتا رہتا ہے اور لی کہتا ہے کہ یہ کیا ہے جب سے سنیل گھر میں آئی ہے گڑڑ ہی ہو رہی ہے پھر یہ کھڑا ہو کر کچھ کھاتا ہے اور می یونگ اس سے چھپنے کے نیل کے ٹیبل کے نیچے لیٹی ہوتی ہے جسے یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے پین اٹھا کر جب یہ آگے آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو می یونگ ہے یہ اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی تھی باہر نکلو کھڑی ہو کر می یونگ اسے بتاتی ہے کہ جب سے میں فریگنٹ ہوئی ہوں تب سے مجھے بہت زیادہ بھوک لگنے لگ گئی ہے لی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کھاؤ جتنہ مرضی کھاؤ یہ جانے لگتا ہے اسے جلی گٹی سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے ہو جاؤ جیسے تم یہاں ہو ہی نہیں اس پر می یونگ کافی سیٹ ہو جاتی ہے اب اسی سلسلے میں یہ دونوں انکل کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ شادی ہی فیک لگتی ہے لی نے صرف اپنے سی او کی پوزیشن بچانے کے لیے شادی کی ہے انکل کہتا ہے کہ بچے کا کیا تو موم کہتی ہے کہ وہ بھی تو فیک ہو ہی سکتا ہے انکل کہتا ہے کہ تم لوگ ان کے اگیسٹ پروفز کٹھے کرو پھر میں بھی تم لوگوں کی ہیلپ کروں گا می یونگ فرم آتی ہے تو اس کی فرنڈ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ تم تو اس آدمی کو جانتی بھی نہیں تھی پھر شادی کیسے کر لی اور تمہاری آنکھوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم خوش بھی ہو اور نہیں بھی پھر یہ یونگ کے پاس آتی ہے جو اسے لی کے دیئے ہوئے کچھ پیپرز دیتا ہے جن پر بات کرنے کی جگہ یونگ اور می یونگ اپنی پرسنل باتیں کرنے لگ جاتے ہیں یونگ کافی کیئر فل ہو کر می سے بات کرتا ہے جس پر می یونگ کہتی ہے کہ آپ ہیزیٹیٹ کیوں ہو رہے ہیں میں ابھی پہلی والی می یونگ ہی ہوں ابھی اپنی فرنڈ کے ساتھ بس کے ویٹ میں بیٹھے ہوتی ہے جو می یونگ کے جوپ پر نہ آنے کی وجہ سے سیڈ ہو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ویسے لی تمہیں پک کرنے کیوں نہیں آیا وہ تمہیں اچھے سے تو ٹریٹ کرتا ہے اس پر می یونگ جھوٹ بول دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں وہ بہت اچھا ہے کہ تب ہی بسا جاتی ہے اور می یونگ بائی بول کر چلی جاتی ہے ابھی ایک کیفی شوپ پر آتی ہے تو ڈوک کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے آواز سنکا ڈینیل آتا ہے تو می یونگ اسے ہائی بولتی ہے یہ بھی پھر سے ملنے پر سمائل کر دیتا ہے تو می یونگ اسے بتاتی ہے کہ میرا گھر پاس میں ہی ہے میری شادی ہو گئی ہے ڈینیل کہتا ہے کہ اس کا مطلب بی بی سیف ہے اس کی چیزیں اٹھاتے ہوئے ڈینیل اس کا ڈائی وارس ریکویسٹ کا پیپر بھی دیکھ لیتا ہے اور می یونگ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا ہزبنڈ آپس میں ٹھیک ہو اسے بھی می یونگ جھوٹ بول دیتی ہے پھر بھی ڈینیل کہہ دیتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتانا یہ اسے اپنا نمبر بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب یہ کیفے اوپن ہو جائے گا تو میں یہاں ہی ہوا کروں گا تم جب مرزی آ سکتی ہو یہ اسے فادر سمجھنے کی وجہ سے کہتی ہے کہ آپ کو تو چرچ میں ہونا چاہیے تھا اب کیفے میں کیا کریں گے تو ڈینیل کہتا ہے کہ میں ایک سپیشل فادر ہوں یہ اس کا نام پوچھتا ہے تو می یونگ بتا کر چلی جاتی ہے می یونگ کے ہاتھ میں چیزیں دیکھ کر گرینڈوہ کہتی ہے کہ اب تمہیں یہ سب کرنے کے ضرورت نہیں ہے پہلے ہی تمہیں اتنے سال کمپنی میں جوب کرنی پڑی ہے لیکن اب تم ایک میڈم ہو جیسے مرزی اپنی زندگی جی اور خوش رہو اس پر می یونگ ان کو تھانکس بولتی ہے اور گرینڈوہ چلی جاتی ہے اب اسے لی کا سیکرٹ روم نظر آتا ہے جہاں آ کر یہ ایل ایڈی آن کرتی ہے اور اس پر لی اور سیرا کی ویڈیو پلے ہونے لگ جاتی ہے جسے دیکھ کر می یونگ خود کو ایک بوچ فیل کرنے لگ جاتی ہے کہ تب ہی لیا جاتا ہے اور اسے ڈانٹے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں رہنے کے لیے تین رولز ہیں پہلا یہ کہ آئندہ تم اس روم میں نہیں آوگی دوسرا یہ کہ ہم دونوں صرف پیپرز میں میریڈ ہیں اس لیے ہم دونوں پر ایک دوسرے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور تیسرا یہ کہ بیبی کے پیدا ہوتے ہی ہم الگ ہو جائیں گے مطلب ڈائیورس ہو جائے گی اور بدلے میں تمہیں ون ملین ڈالر مل جائیں گے یہ سب سن کر میونگ ایموشنل ہو کر کہتی ہے کہ میں نے آپ سے شادی اس لیے کی کیونکہ میں بیبی اور آئی لینڈ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی تھی اور اس کے علاوہ میں بہت خوش تھی کہ میرے بچی کے فادر آپ ہو اس لیے میں نے دل سے آپ کو فولو کی اور آپ سے شادی کی یہ پیپرز پر سائن کر کے کہتی ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں پیسے نہیں چاہیے بلکہ میں اپنے بیبی کو خود ہی پالوں گی اس پر حیران ہو کر لی کہتا ہے کہ پھر میں نے تم سے شادی کیوں کی آمیونگ باہر بیٹھی ہوتی ہے کہ اسے اس کی موم کی کالا جاتی ہے اور وہ اس سے حال چال پوچھتی ہیں تو میونگ کہتی ہے کہ گرینڈما بہت اچھی ہے اور لی بھی میرا بہت خیال رکھتا ہے میں یہاں بہت خوش ہوں اس کی باتیں لی بھی سن رہا ہوتا ہے اب گرینڈما اسے کافی ڈانٹ رہی ہوتی ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یونگ اور اس کے ماں بس ایک موقع کے ویٹ میں ہیں اور اب آخر کر ہمارے پاس میرا گرینڈسن آنے والا ہے اور اب تو میں اپنی فیور کے لیے بات کرنے کے قابل بھی ہو گئی ہوں لیکن تم سب خراب کر رہی ہو لی کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے تو گرینڈما اسے پنچ مار کر کہتی ہے کہ پہلے تو تم نے سہرہ پر کوئی ایکشن نہیں لیا اور پھر شادی کر لی ہے تو اس کو پہلی رات ہی صوفہ پر شلا دیا اب آفیس کے باہر مسٹر گو آ کر لی کو گرینڈما کے بارے میں بتاتا ہے جس پر یہ لوگ ہسپیٹل میں آ جاتے ہیں اور گرینڈما اسے ایموشنلی بلیک میل کرتے ہوئے ایک پرینٹل ایڈکیشن کلاس اٹینڈ کرنے کا بولتی ہے جس پر لی کو میونگ کو لکھ کر جانا پڑتا ہے ٹیچر کافی ویڈ موبز کروا رہی ہوتی ہے جس پر لی چیخنے لگ جاتا ہے کہ تب ہی میونگ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر باہر بھاگ جاتی ہے لی بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہاں آئندہ نہیں آئیں گے لیکن میونگ کہتی ہے کہ مجھے تو بہت اچھا لگا کیونکہ آج پہلی بار بیبی اور ڈینڈ نے ساتھ میں کچھ کیا ہم میونگ اسے بتاتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے جس پر لی میٹنگ کا بہانہ بنا کر جانے لگتا ہے اور اسے اپنا کارڈ دیتا ہے لیکن یہ لینے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں میں کھانا کھالوں گی پھر یہ کھانا کھانے آ جاتی ہے کہ یہاں اسے ڈینیل دیکھ لیتا ہے اور اسے اس کے ساتھ چلنے کا بولتا ہے یہ اس کے نیو کیفے کی پریپریشن میں اس کی بہت ہیلپ کرواتی ہے یہ کپس پر ورائنگ ڈرو کر رہی ہوتی ہے کہ ڈینیل آ کر اس کی پکس بنانے لگ جاتا ہے پھر اس کی نظر ایک ماؤنٹ پر پڑتی ہے یہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو میونگ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ چوٹ کیسے لگی خیر اسے ایک پینڈش لگا دیتا ہے پھر باتوں باتوں میں ڈینیل کو پتہ چلتا ہے کہ میونگ کا اس کے ہزبنڈ سے ریلیشن ٹھیک نہیں ہے اس پر یہ اسے ڈائیوورس پیپرز کے بارے میں بھی پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا ہزبنڈ برا انسان ہے تو میونگ کہتی ہے کہ وہ برا نہیں ہے بس ایک ریزن ہے اس کے پیچھے بھی اصل میں وہ کسی سے پیار کرتا ہے اور میری وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو گئی ہے ڈینیل کہتا ہے کہ کیا تمہاری زندگی خراب نہیں ہوگی تم بھی تو بہت اچھی لڑکی ہو یہ اسے گھر چھوڑنے آ جاتا ہے کہ تب بھی لی بھی آ جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شک ہو جاتی ہیں جب لی ڈینیل کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے پاس آنے پر ڈینیل کہتا ہے کہ آپ سے ملنا چاہتا تھا لی کہتا ہے کہ تم کون ہو تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کا نیبر ہوں اور می یونگ میری بہن کی طرح ہے لی کو پھر بھی یہ اچھا نہیں لگتا اور یہ می یونگ کو لے کر گھر آ جاتا ہے اندر آ کر یہ اسے کہتا ہے کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو تم کسی دوسرے سے نہیں ملوگی چاہے وہ کوئی بھی ہو اب لی اپنے روم میں بیٹھا پھر سے ڈینیل کے بارے میں سوچ کر غصہ کرنے لگ جاتا ہے کہ می یونگ اس کے پاس آتی ہے اور ڈائیورس پیپرز کے بارے میں بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی سائن نہیں کرنا چاہتی میں اپنے بیبی کو خود سنبھالوں گی لیکن اگر آپ کو کوئی اتراز ہوا تو ٹین منٹس بعد آپ مجھے ڈائیورس دے سکتے ہو لی کہتا ہے کہ ٹین منٹس بعد بھی میرا فیصلہ یہی رہے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ تم بھی سمجھ جاؤ گی کہ تم اکیلی بیبی کو نہیں پال سکتی اب سارے گرینڈ فاردرز مل کر لیکی کلاس لینے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگا کہ تم نے شادی سے پہلے ہی بچہ کر لیا تو گرینڈ ما کہتی ہے کہ ہمیں تو اس بچے کا تھانکس کرنا چاہیے کیونکہ اسی کے وجہ سے ہماری نسل آگے چلے گی لیکن بھڑکے ہوئے گرینڈ فاردر کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہماری اسٹیٹرس سے بھی میچ نہیں کرتی یہ ایک چھوٹے سی آئی لینڈ میں رہتی تھی اس پر میونگ اس کی نیشنل بیٹی کے بارے میں بتاتی ہے اس کی باتیں سنکا دوسرے گرینڈ فاردرز اس کی باتوں سے امپریس ہو جاتی ہیں انوسینٹسی وائف ملنے پر خوش ہو جاتی ہیں سٹیپ موم کہتی ہے کہ ان کا ریلیشن بہت کمپلیکیٹڈ ہے تو گرینڈ ما کہتی ہے کہ آئی لینڈ میں ایک سوپ فیکٹری خریدنے کے سلسلے میں لی میری بہو سے ملا تھا ہمیں تو اس سوپ کا بھی تھینکس کرنا چاہیے تو میونگ کہتی ہے کہ فیکٹری تو بند ہی ہو چکی تھی لی نے اسے دوبارہ سے سٹارٹ کرنے کا پرومیس کیا تھا جس پر سب لوگ بہت خوش ہو گئے تھے اب یہ روم میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسے سیرا کی کول آتی ہے یہ ریسیو کر کے اس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے کہ تب ہی میونگ کے چیکنے کی آوازیں آتی ہیں یہ سن کر بات روم میں آتا ہے تو میونگ شاور بند نہ ہونے کی وجہ سے ڈر رہی ہوتی ہے اس کے لئے لی شاور بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں نہانے کے بعد کلیننگ کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ اسے ٹاول اوڑ کر کہتا ہے تمہیں ڈھنٹ تو نہیں لگ رہی نا روشی طرف سیرا سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آج لی نے پہلی بار خود سے فون کیوں آف کر دیا یہاں میونگ بالڈ رائے کر رہی ہوتی ہے تو لی آ کر کہتا ہے کہ اچھے سے کر لینا تاکہ ڈھنٹ کی وجہ سے تمہیں بخار نہ ہو جائے یہ سن کر میونگ کو بھی اچھا لگتا ہے اور لی بھی کچھ سوچنے لگ جاتا ہے دوسری طرف ڈینیل بھی میونگ کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے یہاں پرنٹل کلاس میں آج سب کو بیبی کے لئے سوٹ سٹیچ کرنا ہوتا ہے لی یہاں نہیں ہوتا اور ٹیچر کے پوچھنے پر میونگ کہتی ہے کہ لی بھی زی تھا اور ویسے بھی ان سے کہاں سٹیچنگ ہوگی تب ہی لی آ جاتا ہے جس پر میونگ خوش ہو جاتی ہے لی کہتا ہے کہ میں سٹیچنگ کر سکتا ہوں اب میونگ اسے کہتی ہے کہ مجھے لگاتا کہ آپ نہیں آوگے تو لی کہتا ہے کہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میرے ساتھ ہونے سے بیبی خوش ہوتا ہے اب یہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت اچھا سوٹ سٹیچ کر دیتا ہے جس پر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں میونگ کو یہ سوٹ بہت اچھا لگتا ہے تو لی کہتا ہے کہ کیا آج تمہیں بھوک لگی ہے لیکن میونگ تو صرف سوٹ کو ہی دیکھتے کر ایکسائٹڈ ہویا جا رہی تھی اور کہتی ہے کہ بیبی پہلا ڈریس یہی پہنے گا تاکہ اسے اپنے ڈیٹ سے گود لکھ مل سکے تب ہی لفٹ سے سیرا کے فرنٹ سو نکلتی ہے اور لی سے ہائے بولنے کے بعد پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیسے اس پر میونگ لی کی سیکرٹری کی ایکٹنگ کر کے سیچویشن ہینڈل کرتی ہے میونگ جانے لگتا ہے تو سوز سے گلاس کو ٹریش کین میں پھینکنے کا کہتی ہے تو لی اشارے کے ساتھ میونگ کو منع کرتا ہے لیکن میونگ سوک کو انکار نہیں کرتی لی سوچتا ہے کہ کیا اس کے خود کی ٹانگی اور بازو نہیں ہے پھر یہ آ کر لی سے سیرا کے بارے میں بات کرنے لگ جاتی ہے تو میونگ وہاں سے چلی جاتی ہے جس پر لی اس کی طرف ٹیکنے لگ جاتا ہے اب یہ گلاس پھینک کر بینچ پر بیٹھ جاتی ہے تو اسے موم کی کال آ جاتی ہے اور یہ اسے کہتی ہے کہ میں کل ایک شادی پر آنے والی ہوں تم لوگ بھی وہاں آ جانا مجھے تم سے ملنا ہے اب یہ جی کے پاس آتی ہے جس کو فارم نے جوب سے نکال دیا ہوتا ہے یہ ڈرنک یہ جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے بینہ میرا گھر میں بھی دل نہیں لگتا میں اکیلی ہو کر ہی رہ گئی ہوں لیکن تمہیں خوش رہنا ہوگا کیونکہ اگر تم خوش رہو گی تو میں بھی ٹھیک ہوں اب میونگ اسے بیٹھ پر لٹا دیتی ہے کہ تب ہی اسے ایک باکس نظر آتا ہے جس میں سے وہ لی کا دیا ہوا کوئن نکالتی ہے جو گل لک کے لئے تھا اب لی اسے کال کرنے لگ جاتا ہے لیکن میونگ کا فون تو گھر پر ہی تھا اور یہ صوفہ پر سو رہی تھی تب ہی یہ ٹرن ہو جاتی ہے اور گرنے لگتی ہے کہ لی سے بچا لیتا ہے اور ایسے ہی اٹھا کر بیٹھ پر لٹا دیتا ہے یہ اس کے بال سہلاتا ہے اور ایک نیو بینڈج لگا کر اس کی چوٹ پر لگا دیتا ہے اگلی صبح لی آ کر سمائل کرتا ہے اور میونگ کے ساتھ فوٹو بنا لیتا ہے یہ باہر آتا ہے تو سٹیپ موم جان بوجھ کر لی کو سنانے کے لئے میونگ کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ ابھی تک نہیں جاگی ہمارے ٹائم پر تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا لی میڈ کو وہاں سے بھیج کر اسے کہتا ہے کہ پیٹ پیچھے کہنے کا کیا مطلب بنتا ہے اگر کچھ کہنا ہے تو اس کے موپر کہو یہ کہتی ہے کہ میں نے کیا غلط کہا ہے تمہاری موم نے تو صرف تمہیں میرے خلاف رہنا ہی سکھایا ہے پھر خود ہی کہتی ہے کہ نہیں جب وہ مری تھی تو تم بہت چھوٹے تھے اب لی کے جاتے جاتے یہاں یونگ آ جاتا ہے تو اس کی موم اسے لی کے بیہیو کے بارے میں بتاتی ہے جس پر یہ کہتا ہے کہ موم بس تھوڑا سا ویٹ کر لو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں یہاں میونگ ہڑ بڑی میں اٹھتی ہے اور سوچتی ہے کہ آج میں کیسے لیٹ ہو گئی یہ برش کرتے کرتے بینڈج کو دیکھ کر کنفیوز ہو جاتی ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ چینج ہو گیا ہے دوسری طرف لی ڈاکٹر آکٹپس کے پاس بیٹھا اپنے ایکس ریز دیکھ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن اگر تم نے اپنے غصے پر کابو نہ پایا تو تمہارے اندر بیماری پیدا ہو سکتی ہے یہاں میونگ موم سے ملنے آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں لی کے بارے میں موم سے کیسے بات کروں گی موم آ کر اسے اندر لے جاتی ہے جہاں سب ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور لی گانا گا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر میونگ حیران ہو جاتی ہے پھر یہ اس کے پاس آتی ہے تو لی کہتا ہے کہ تم نے مجھے آنے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا کیا تم چاہتی تھی کہ مجھے موم سے پھر سے تپڑ کانے کو ملے میونگ کہتی ہے کہ میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی تب ہی ایک لیڈی کہتی ہے کہ چلو پھر سے پارٹی سٹارٹ کرتے ہیں اس پر یہ دونوں آکا سٹیج پر گانا گانے لگ جاتے ہیں لی اپنی ساس کے ساتھ بھی ڈانس کرتا ہے تھوڑی دیر بعد کچھ لیڈیز موم سے کہتی ہیں کہ تمہارا دامات تو بہت اچھا ہے اور امیر بھی لگ رہا ہے میونگ تو بہت لکی ہے موم کہتی ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو یہ مجھے بھی بہت پسند آیا تھا اب سب لوگ جانے کے لئے بس میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو موم بہت پیار اور اپنے پن سے لی سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ماں کے بینہ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے آج سے تم مجھے اپنی ماں سمجھو کیونکہ سانی اللہ بھی بیٹھا ہوتا ہے تو میں بھی تمہاری ماں ہوئی ایسی اچھی اچھی باتیں کر کے یہ لوگ چلے جاتے ہیں ہم میونگ اسے بہت تھانکس بولتی ہے اور لی بھی کافی ریلیکس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو لگا تھا کہ میونگ نے اس سے صرف اپنے فائدے کے لئے شادی کی ہے اب لی گو کے ثرو پتہ کرواتا ہے کہ جن لوگوں نے سوپ فیکٹری خریدی ہے وہ اس جگہ پر کیا بنوانے والے ہیں تب ہی میونگ آ جاتی ہے اور لی اس سے فیکٹری والی بات چھپانے لگ جاتا ہے دوسری طرف سیرہ بھی واپس آ کر لی کو سرپرائز دینے والی ہوتی ہے یہاں یونگ کے ہاتھ ساری انفرمیشن لگ جاتی ہے کہ لی فیکٹری کو سیل کر چکا ہے ہوم ٹاؤن ہے میں اس میں انڈوسٹی بنوا کر اسے الودہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میونگ نے دین فادر کے سامنے اپنے آئیلینڈ کے ساف سترہ ہونے کی تعریف کی تھی اب لی واپس آتے ہوئے اپنی ویڈنگ رنگ واپس سے پہن لیتا ہے کیونکہ یہ میونگ کو لائک کرنے لگا ہے دوسری طرف میونگ ایکزیبیشن پر آ جاتی ہے یہاں اسے دینیل نے بلایا تھا یہاں لی بھی ہوتا ہے دینیل میں یونگ کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے کہ تب ہی می کو وہ ساری انفرمیشن یونگ سینڈ کر دیتا ہے جس پر وہ شوک ہو جاتی ہے کہ تب ہی دینیل اس کے پاس آ جاتا ہے یہ اسے ساری بات بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ لی بہت اچھا انسان ہے لیکن میں غلط تھی تب ہی وہاں دینیل لی کو آتا دیکھ لیتا ہے اور لی بھی ان کو دیکھ لیتا ہے اس پر لی کو چیک کرنے کے لیے دینیل می یونگ کو حق کر لیتا ہے یہ دیکھ کر لی می یونگ کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تم تو خود کو فادر کہتے ہونا دینیل کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی اتنی پرواہ ہے تو اس سے رولا کیوں رہے تھے یہ سن کر لی می یونگ سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے تو دینیل لی کو برا بلا بولتا ہے جس پر ان کے بحث ہو جاتی ہے اور می یونگ وہاں سے چلی جاتی ہے لی پیچھے آ کر پھر سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے تو می یونگ کہتی ہے کہ آپ صرف میرے مو پر ہی اچھے بنتے ہو لیکن بیک پر جو کرتے ہو وہ کیا ہے اس پر لی حیران ہو جاتا ہے تو می یونگ کہتی ہے کہ آپ کی لائف میں میری کیا جگہ ہے تو لی کہتا ہے کہ تم میرے بچے کی پریشیوس مدر ہو می یونگ کہتی ہے کہ مطلب بیبی کے بینہ میری کوئی ضرورت نہیں لی کہتا ہے کہ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو تو یہ بینہ کچھ بتائے ہی چلی جاتی ہے پھر یہ ایک جگہ بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے کہ دینیل اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ رونے کا کیا فائدہ تو یہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں میں کیوں رو رہی ہوں لیکن مجھے اصل میں اپنے آئی لائنڈ کی بہت فکر ہے مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ لی کے سامنے کوئی ڈیمانڈ میں نہیں رکھ سکتی لیکن میں کیا کروں یہ دینیل سے سلیوشن پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں پھر یہ اسے بتاتا ہے کہ یہ کوئی پرائسٹ نہیں ہے اور اس پر سوری بولتا ہے اب لی آفیس میں بیٹھا می یونگ کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے تو مسٹر گو آ کر اسے بتاتا ہے کہ سوپ فیکٹری کی پرابلم کو سولف کرنے کے لئے ایک آدمی ہمارے ساتھ کام کرنے کو راضی ہو گیا ہے لی کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں فیلحال میں کسی سے نہیں مل سکتا پھر یہ می یونگ کے پاس جانے کے لئے چلا جاتا ہے گھر پہ می یونگ اپنی بیک پیک کر رہی ہوتی ہے اور کافی اپسٹ ہو رہی ہوتی ہے کچھ دیر بعد گھر پر لی اس کے لئے کچھ لے کر آتا ہے اور اس کو بیک کے ساتھ دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو تو یہ اسے بتاتی ہے کہ میں کچھ دن کے لئے موم کے گھر رہنا چاہتی ہوں لی کہتا ہے کہ ہمارے کونٹیکٹ گیا تو می یونگ کہتی ہے کونٹیکٹ میں یہ نہیں لکھتا کہ ہر وقت ساتھ رہنا ہے لی کہتا ہے کہ اچانک سے تمہارا بیہیوئر چینج کیوں ہو گیا ہے می یونگ کہتی ہے کہ اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے تو لی کہتا ہے کہ کوئی نہیں می یونگ کہتی ہے کہ اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں بڑھنا چاہیے تو لی کہتا ہے کہ کیوں نہیں تم میرے بچے کی ماں ہو لیکن جب می یونگ نہیں مانتی تو یہ فرسٹریٹ ہو کر اپنے رنگ اتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں ہم تو بس اس بیوی کے لیے ایک ساتھ تھے ورنہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں رستے میں دینیل اسے دیکھ کر پھر سے سوری بولتا ہے اور گھر پر لی می یونگ کے چھوڑ جانے پر سیلی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اب دینیل اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم ابھی بے مجھ سے ناراض ہو تو می یونگ کہتی ہے کہ نہیں مجھے تو آپ کو تھانکس کہنا چاہیے کیونکہ آپ نے پرائس نہ ہونے کے باوجود بھی میری پرابلم سنی اور میری لیے پریک کی پھر یہ اسے تھانکس بولتی ہے دینیل اسے کھانے کا پوچھتا ہے یہاں لی خود کو جھوٹا دلاسہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں تو سنیل کے جانے کے بعد بہت خوش ہوں یہ بہت عجیب عجیب سی حرکتیں کرتا ہے اور بار بار فون چیک کرتا ہے لیکن جب می یونگ کی کارل یہ ٹیکس نہیں آتا تو یہ پاگل سا ہو جاتا ہے پھر یہ اس کی فوٹو ڈیلیٹ کرنے لگتا ہے لیکن نہیں کر پاتا دوسری طرف می یونگ سکیچ دے کر پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے تو دینیل اسے بتاتا ہے کہ اس کا نام بھی می یونگ ہے اور یہ میری بہن ہے جو بچپن میں کھو گئی تھی میں اسے ابھی بھی فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے اس کی بہت فکر ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی تو می یونگ کہتی ہے کہ اگر اس کا نام می یونگ ہے تو وہ ضرور خوش ہوگی بس آپ سٹرونگ بنیے دینیل کہتا ہے کہ سٹرونگ بننے کی ضرورت تو تمہیں بھی ہے یہ اسے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم آج سے سبلنگ بن جائیں تو ایک بھائی ہونے کے ناتے تمہیں سجیسٹ کروں گا کہ تم گھر چلی جاؤ تمہارا حزبن کتنا بھی برا کیوں نہ ہو وہ تمہارے لئے پریشان ہوگا اب یہ گھر آتی ہے تو لی کہتا ہے کہ مجھے پریشان کر کے تمہیں کیا ملا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا پھر یہ اس کا سامان لے کر اندر جانے لگتا ہے تمہیں یوں کہتی ہے کیا آپ واقعی میں میرے لئے پریشان ہو گئے تھے جب یہ ہاں میں جواب دیتا ہے تمہیں یوں کہتی ہے کہ مجھے سب پوسٹٹ بولتے تھے لیکن آپ نے مجھے سوپر گلو گئر بولا میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی گھر آ کر یہ دونوں الگ لگ تو بیٹھے ہوتی ہیں لیکن ایک دوسرے کے بارے میں ہی سوچے جاتے ہیں لی ڈینیل کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا پارٹنر ڈینیل ہو سکتا ہے اب اندر آ کر لی اسے گھر رہا ہوتا ہے تو ڈینیل کہتا ہے کہ ہمیں کام کی بات کر لینی چاہیے لی کہتا ہے کہ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کرنے کی اصلی وجہ کیا ہے ڈینیل کہتا ہے کہ کیا مطلب تو لی کہتا ہے کہ تم میری وائف کی وجہ سے ایسا کر رہے ہونا ڈینیل کہتا ہے کہ ویسے تمہارے جیسا بدقسم شخص میں نے آپ بھی تک نہیں دیکھا جیسے اصلی ہیرے کی پہچان ہی نہیں ہے پھر لی لا جواب ہو کر ہسنے لگ جاتا ہے نیک سین میں جی میونگ کو سٹوری بکس دکھاتی ہے جو کہ بچوں کے مائنڈ کو سٹرونگ کرتی ہیں میونگ کہتی ہے کہ میں بھی ایک سیٹ لوں گی جی کہتی ہے کہ اپنے ہزمنٹ سے بولنا کہ وہ ریڈ کر کے سنائے اگر پہ یہ لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں کہ سٹیپ موم کچھ لینے کے لیے فریج کھولتی ہے اور سمیل کی وجہ سے لی کی حالت خراب ہو جاتی ہے میونگ آتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے لی کہتا ہے کہ فریج کی سمیل کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے دونوں کو سیم کنڈیشن میں دیکھ کر گنینڈما کہتی ہیں کہ تم لوگوں کی جوڑی تو آسمان پر بنی ہے ہمیں اس بات کی سیلیبریشن کرنی چاہیے سب کو خوش ہوتا دیکھ کر سٹیپ موم بار بار ڈور اوپن کرتی ہے تاکہ ان کو تنگ کر سکے اب یہ لوگ روم میں آ کر کھانا کھانے لگ جاتے ہیں تو لی کہتا ہے کہ مجھے مارننگ سکنس کیسے ہو سکتی ہے میں اپنے بوڈی پر کنٹرول کیوں نہیں کر پایا میونگ کہتی ہے کہ یہ مارننگ سکنس نہیں ہے آپ کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے لی کہتا ہے کہ ویسے تمہیں تو مارننگ سکنس ہی تھی نا میونگ ہاں بولتی ہے ان کے گھر میں یہ دونوں آ جاتے ہیں میجھے لی سے اس کے آئیلنڈ کو بچانے پر تھانکس بولتی ہے پھر گرینڈ با ان کو لی اور میونگ کا روم دکھانے کا کہتی ہے جس پر یہ دونوں جا کر جلدی جلدی سے اپنے روم کو سٹ کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی چیزیں سیپرٹ پڑی ہوئی تھی اب یہ روم میں آتے ہیں تو روم دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی اور ان دونوں کی پکچس بناتے ہیں پھر یہ لوگ باہر جانے کی بات کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم دونوں بھی ہمارے ساتھ چلو میونگ کہتی ہے کہ لی بیزی ہے اب یہ لوگ شپر آ کر کافی خوش ہو رہے ہوتے ہیں لیکن میونگ اکیلی کھڑی ہوتی ہے کہ تب ہی لی بھی آ جاتا ہے یہ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے پھر باتوں باتوں میں ان کی فیکٹری کو سیل کرنے والی بات ہو جاتی ہے جو میجہ اور اس کا حزبن بھی سن لیتے ہیں اور لی کو مارنے لگ جاتے ہیں اسی بیچ میجہ کی حالت خراب ہو جاتی ہے لی شپر سب سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا یہاں کوئی ڈاکٹر ہے جب کوئی بھی نہیں ملتا تو یہ خود ہی میجہ کی ڈیلیوری کروانے کا سوچ لیتا ہے اب یہ لوگ اسے لٹا دیتے ہیں اور کچھ دیر بعد بیبی کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے بعد میں یہ لوگ اسے ہسپیٹل شفٹ کر چکے تھے تو میجہ لی کو تھانکس بولتی ہے کچھ دیر بعد موم بھی آ جاتی ہے تو میجہ ان کو دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ آج پتا چلا کہ آپ نے ہمیں کتنی پین سہ کر پیدا کیا تھا پھر یہ موم کو سوری بولتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سے میں اچھی بیٹی بننے کی کوشش کروں گی موم میونگ سے کہتی ہے کہ تم بھی اس کے لیے تیار رہنا پھر یہ لی کا شکریہ آداختی ہے اور اسے حق کرتی ہے اب میجہ لی کو اپنا بیبی دیتی ہے لی سے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اب رات کو لی کو بیٹ پر بھی نین نہیں آ رہی تھی تو یہ اٹھ کر میونگ کے پاس آ جاتا ہے میونگ پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے تو لی کہتا ہے کہ تم بیٹ پر سو جاؤ میں یہاں سو جاؤں گا لی سے زبردستی اٹھا کر بھیج دیتا ہے اور خود صوفہ پر لیٹ جاتا ہے لیکن اسے یہاں بھی نین نہیں آتی اور یہ سوچتا ہے کہ بیچاری میونگ یہاں کیسے سوتی ہے تب ہی اسے میونگ کا ٹیکسٹ آتا ہے کہ آج کے آپ کے اچھے بیہیو کے لیے تھینکس لیکن میں آئندہ کے لیے کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے کوئی مشکل کھڑی نہ ہونے دوں اور جب میرا کونٹیکٹ پورا ہو جائے گا تو میں چلی جاؤں گی اگلے دن لی مسٹر گوسے کہتا ہے کہ میرے لیے فلائٹ کی ٹکٹ کرواو میں سیرا سے کچھ باتیں کلئر کرنا چاہتا ہوں گھر آ کر لی اپنے سیکرٹ روم میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں یہ ڈرتے ڈرتے باہر آ کر دیکھتا ہے تو وہ میونگ ہوتی ہے جو بکس کی ریڈنگ کر رہی تھی لی کہتا ہے کہ یہ کونسا طریقہ ہے رات کے اس ٹائم تم ڈراؤنی آوازیں نکال کر کیا کسی کو ماننا چاہتی ہو پھر یہ بیٹھتا ہے اور خود پڑھنے لگ جاتا ہے اور لی کی طرح طرح کی آوازیں سن کر میونگ کو ہسی آ جاتی ہے اور یہ دونوں کافی انجوائی کرتے ہیں اب لی بیڈ روم میں آتا ہے تو میونگ کے ساتھ سونے کے لیے چوٹ لگنے کا بہانہ کرنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میری حالت بہت خراب ہے میونگ کہتی ہے کہ میں چلی جاتی ہوں آپ یہاں سو جائیں تو لی اسے جانے سے روکتا ہے اور بولتا ہے کہ تم پریڈنٹ ہو کیا تم بھول جاتی ہو ہم دونوں ہی بیڈ پر سو جاتی ہیں میں تمہیں ٹچ نہیں کروں گا پھر یہ دونوں لیٹ جاتے ہیں تو شائع ہونے کی وجہ سے میونگ کہتی ہے کہ مجھے چلے جانا چاہیے یہ جانے لگتی ہے تو لی اسے واپس کھینچ لیتا ہے اور اسے کیس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں کر پاتا اور بات بدل دیتا ہے کچھ دیر بعد جب یہ سو جاتی ہے تو لی کہتا ہے کہ سنیل کتنی بھولی ہے کیسے آرام سے سو رہی ہے پھر یہ اسے سوئے ہوئے دیکھنے لگ جاتا ہے اگلے دن یہ واک کے لیے آتا ہے کہ بھاگتے بھاگتے اسے دینیل دکھ جاتا ہے یہ اسے فضول میں ہی کمپیٹیشن کرنے لگ جاتا ہے پھر یہ اوپر نیچے الٹا سیدھا ہر طرف بھاگتے ہیں اور آخر دونوں کی بس ہو جاتی ہے پھر یہ کام کی بات کرتے ہیں اور لی پھر سے پرینک کر کے چلا جاتا ہے اب دینیل میونگ کو اپنی بنائی ہوئی چیزیں دکھانے لاتا ہے کہ تب ہی میڈیا کے لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں دینیل میونگ کو اپنے پیچھے چھپا کر ایک چیئر پر بٹھا دیتا ہے اور بعد میں خود آ کر میڈیا سے سوال جواب کرنے لگتا ہے میونگ یہ دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ تو واقعی فیمس ہے دوسری طرف یہ انکل ان دونوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ تو کہہ رہتے کہ لی نے فیکٹری سیل کر دی ہے اور میں نے بھی تم لوگوں پر یقین کر لیا آئندہ ایسے گیس مت لگانا اب یہ دونوں پرنٹل کراس لے کر باہر آتے ہیں تو کافی خوش لگ رہے ہوتے ہیں لی کہتا ہے کہ چلو کچھ کھانے چلتے ہیں پھر یہ کھانے آ جاتے ہیں اور لی ناک پند کر کے بیٹھ جاتا ہے لی کے ہاتھ میں ویڈنگ رنگ دیکھ کر میونگ خوش ہو جاتی ہے اب یہ اپنے بچے کا نام ڈیسائیڈ کرتے ہیں میونگ کہتی ہے کہ ڈوگ پوپی کیسا رہے گا لی کہتا ہے کہ کیمیکل کمپنی کے سی ای او کے بچے کا نام ڈوگ پوپی کیسے ہو سکتا ہے تو میونگ کہتی ہے کہ اگر ہمارے بچے کا نام یہ ہوگا تو وہ بہت ہیلڈی رہے گا نیک سین میں لی اسے اپنے ساتھ آفیس لے کر آتا ہے اور بولتا ہے کہ کیا تو میرا آفیس دیکھنا نہیں چاہوگی میونگ آتی ہے تو سارے سٹاف سے اس کو کافی رسپیکٹ ملتی ہے اس پر یہ دل ہی دل میں اچھا فیل کرتی ہے اب یہ کیبنٹ میں آتے ہیں تو لی کی چیئر پر سیرہ بیٹھی ہوتی ہے اور لی کو دیکھ کر بولتی ہے کہ سرپرائز کیسا لگا سیرہ کو دیکھ کر لی حیران ہو جاتا ہے اور اسے سچ بتانے لگتا ہے کہ میونگ بات کور کر لیتی ہے اور پھر لی کو کچھ بات کرنے کے لیے باہر لی آتی ہے یہ اسے کہتی ہے کہ اس وقت سچ بتانا ٹھیک نہیں ہے وہ آپ سے مل کر کتنے خوش ہے آپ کے سچ بتانے سے وہ بہت ہٹ ہو جائے گی اب لی آ کر سیرہ کو کچھ نہیں بتاتا اور اسے پہلے کی طرح ہی ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ لوگ ہوتل میں آ جاتے ہیں اور سیرہ تقریبا سو چکی ہوتی ہے کہ لی ایک نوٹ چھوڑ کر چلا جاتا ہے گھر پر میونگ بہت سارے انینز لے کر بیٹھی ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ میں ان کا اچار بنانے والی ہوں سٹیپ اوم اسے لی کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے اور بولتی ہے کہ کر رات لی باہر تھا کہ ہی وہ تمہیں چیٹ تو نہیں کر رہا اب میونگ اپنے بچے کے ساتھ باتیں کتے کتے ٹہر رہی ہوتی ہے کہ کچھ میڈیا والے آ کر اسے گھیے لیتے ہیں یہ ان سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ڈینیل آ کر اسے سیف کرتا ہے اور ان کو ڈانٹ کر بھگا دیتا ہے دوسری طرف سیرہ کی انٹرویو دے رہی ہوتی ہے کہ لی کو ڈاکٹر اکٹوپس کی کال آتی ہے اور یہ سیرہ کے ایک ضروری کام کا بول کر چلا جاتا ہے یہاں ڈینیل کہتا ہے کہ اگر تمہیں واقع کیلئے جانا ہو تو مجھے بتا دیا کرو میں ٹونٹی فور سیون آویلیبل ہوں اور یہ بلکل فری ہے میونگ کہتی ہے کہ ہاں اس سے ڈاک پپی بھی خوش ہو جائے گا دینیل کہتا ہے کہ وہ کون ہے تو یہ بتاتی ہے کہ یہ میرے فیٹس کا نام ہے ابھی اسے بتاتی ہے کہ پہلے میں بہت ویک ہوا کرتی تھی لیکن اس بچے کے بعد میں کافی سٹرونگ ہو گئی ہوں دینیل کہتا ہے کہ تمہیں کہیں جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ تمہارا حضمند اتنا بھی برا نہیں ہے روشی طرف لی موم کو بیٹ پر دیکھ کر بہت گھبرا جاتا ہے اور ڈکٹر سے پوچھتا ہے کہ میری موم کو کیا پرابلم ہے مجھے ڈیٹیل سے بتاؤ موم کہتی ہے کہ اتنے بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی میونگ بھی آ جاتی ہے اور وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے تو موم کہتی ہے کہ تم کیوں آ گئی ہو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر لی کہتا ہے کہ موم ٹھیک کہہ رہی ہے تم پریشان نہ ہو اب لی کٹھے گھر جاتے ہوئے آکورڈ فیل کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایف ایم لگا دیتا ہے جس پر آج جی سیم اسی کی سٹوری بتا رہا ہوتا ہے یہ سن کر لی مو چھپانے لگ جاتا ہے یہ چینج کرتا ہے تو سونگ لگ جاتا ہے جس کی لائنز ہوتی ہیں کہ میں تمہیں چیٹ کر رہا ہوں یہ سن کر تو لی کے ہوشی اڑ جاتے ہیں اس لیے یہ تنگ آ کر بند ہی کر دیتا ہے اب یہ گھر آ جاتے ہیں اور اندر جانے لگتے ہیں کہ سیرا آ جاتی ہے سیرا میونگ کو سیکرٹری سمجھ کر کہتی ہے کہ ہماری تو دوسری بات ملقات ہو گئی اس پر لی میونگ کو مزید امبارس نہ کرنے کے لیے سیرا کو سب سچ بتا دیتا ہے جو سن کر تو سیرا صدمے میں ہی چلی جاتی ہے اور وہاں سے یوٹن لے لیتی ہے لی اس کے پیچھے جاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ لڑکی میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے سیرا کافی اپسٹ ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ جس لڑکے کو میں نے چھ سال ڈیٹ کیا وہ ایسا تو نہیں تھا اس پر یہ اسے سوری بولتا ہے اب گھر آ کر لی کافی اپسٹ بیٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ سیرا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اگلے دن پھر سے سٹیپ ہوم میونگ کو بڑھکانے کی کوشش کرتی ہے لیکن میونگ گلٹا اسی کو سنا دیتی ہے کہ لی ایسا نہیں ہے اب یہ لی کو باہی تک چھوڑنے آتی ہے تو یہ بینہ کچھ بولے بینہ دیکھے چلا جاتا ہے گھر پر گرینڈ بائیک ایمنٹ پر جانے کا بتاتی ہے اور ساتھ ہی اس سے سوری بھی بولتی ہے لیکن لی تمہیں اچھے سے ٹویٹ نہیں کرتا تو میونگ کہتی ہے کہ وہ تو خود پریشان ہے اصل میں تو میں سوری فیل کرتی ہوں کیونکہ میں اس کی ہیلپ نہیں کر سکتی دوسری طرف لی اپنی اور سیرا کی فوٹو دیکھ کر دور میں رکھنے لگتا ہے کہ اسے میونگ کی دی ہوئی لیو کینڈی نظر آتی ہے جس پر اسے میونگ کے ساتھ بتایا ہوئے ٹائم اور باتیں یاد آتی ہیں تب ہی میسٹر گو ایک نیوز پیپر لے کر آتا ہے جس پر میونگ کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ یہ لی کو اپنے جال میں پھسا کر کمپنی کے آنر کی وائف بن گئی ہے میسٹر گو کہتا ہے کہ یہ خبر وائرس کی طرح پھیر رہی ہے لی یہ دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سٹوپ کروانے کا بولتا ہے یہاں لوئر من بھی آیا ہوتا ہے اور کچھ لیڈیز میونگ کے بارے میں اسی آرٹیکل کو لے کر غلط باتیں کرتی ہیں جو سن کر یہ کافی اپسٹ ہو جاتی ہے پھر اسے سیرا کی فرنٹ دیکھ لیتی ہے اور یہ بھی اس کی بزتی کر کے چلی جاتی ہے پھر من کی باری آ جاتی ہے اور یہ سٹیج پر جا کر میونگ کو زلیل کرنے کا سوچتا ہے کہ تب ہی لی بھی آ جاتا ہے اور مائک میں پہلے تو خود کو انٹروڈیس کرواتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ سب کو لگتا ہے کہ ہم نے اس بیبی کے وجہ سے شادی کی ہے لیکن آپ لوگوں کو کہانی کا ایک پہلو پتا ہے دوسرا نہیں اصل میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ لڑکی کیسی ہے اس کے ساتھ رہ کر سچ صرف مجھے ہی پتا ہے مانتا ہوں کہ یہ لڑکی شارپ نہیں ہے اس کی کیلکولیشن بھی اچھی نہیں ہے لیکن یہ دوسروں کی فیلنگز کا خیار رکھنا بہت اچھے سے جانتی ہے دوسروں کی کیر کرنا اچھے سے جانتی ہے اس لیے یہ میرے لیے بہت پریشیس ہے اس پر کچھ لوگوں کو نکال کر سبھی کلیپنگ کر دیتے ہیں اور یہ باہر آ جاتے ہیں باہر آ کر یہ اچھا سا میوزک پلے کرتا ہے اور می یونگ سے کہتا ہے کہ اگر ہم اتنا ڈیس اپ ہو کر بھی بینہ ڈانس کیے گھر چلے جائیں گے تو ہمارے لیے کتنا شیمفل ہو جائے گا اس لیے چلو ڈانس کرتے ہیں میں بہت اچھا ڈانسر ہوں لی کا ایسا بیہیو دیکھ کر یہ بہت خوش ہوتی ہے پھر لی کے اشارے پر فائر وکس ہونے لگ جاتے ہیں اور لی کو خوش دیکھ کر مسٹر گو خوشی کی آنسو رونے لگ جاتا ہے اب لی می یونگ کو پرپوس کر دیتا ہے اور پھر اسے کس کا لیتا ہے جب یہ گھر آتے ہیں تو لی می یونگ کو بتاتا ہے کہ اس نے سچ اس لیے بتایا کیونکہ اس سے اچھا نہیں لگ رہا تھا می یونگ کو روتے ہوئے دیکھ کر می یونگ کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں اس پر لی خوش ہو جاتا ہے اور پھر عجیب سی حرکتیں کرتا ہے می یونگ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے بلینکٹ اڑا کر سلا دیتی ہے اگلی صبح یہ لی کو باہر تک چھوڑنے آتی ہے لی اسے گال پر کس کرنے کا اشارہ کرتا ہے تو می یونگ کا سمجھ نہیں آتی لی جانے لگتا ہے تو می یونگ لی کو پکڑ کر کس کر دیتی ہے لی بہت خوش ہو جاتا ہے اس پر می یونگ کہتی ہے کہ وہ آفیس آئے گی اور دونوں مل کر لانچ کریں گے لی خوش ہو کر چلا جاتا ہے دوسری طرف لی ایک پریس کانفرنس میں ڈینیل کے سر ڈیل ڈن کر لیتا ہے اور پوز بناتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اب تم کیسے کام کرتے ہو پھر می یونگ بہت فریش اور ٹیسٹی کھانا لاتی ہے لی کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے پھر لی کھانا کھاتے ہوئے می یونگ کے لپس دیکھ کر عجیب بیہیو کرتا ہے یہ اپنے بیبی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس پر می یونگ کہتی ہے کہ میں پوسٹٹ لڑکی نہیں ہوں اب میں بریو پوپی کی ماں ہوں یہ سن کر لی کو بہت خوشی ملتی ہے اگلے سین میں می یونگ کی موم ریسٹورنٹ کو ریڈی کر رہی ہوتی ہے کہ تب بھی می یونگ ملنے آ جاتی ہے یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں نیو ریسٹورنٹ کے بارے میں کہ لی تب ہی آ جاتا ہے پھر ریسٹورنٹ میں بہت سارے کسٹمرز آتے ہیں اور انہیں کھانا سب کرنے میں لی بھی ہیلپ کرتا ہے پھر گو بھی آ جاتا ہے یہ لی سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے می یونگ لی کا پسینہ صاف کرتی ہے تو لی کا رومینس نکل آتا ہے تب ہی موم آ جاتی ہیں اور انہیں دیکھ کر لی کا رومینس واپس چلا جاتا ہے اگلے سین میں می یونگ ایک ڈائیری میں اپنی میمری سیو کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف سیرا اپنی اور لی کی تصویر دیکھ کر سیڈ ہوتی ہے یہاں لی ایلبم فوٹو میں می یونگ کی تصویر دیکھ کر پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ایڈ کی جس پر گو بتاتا ہے کہ گرینڈ ما نے کہا تھا پھر اگلے سین میں لی اور می یونگ کا فوٹو شیوٹ ہوتا ہے یہ بہت فنی انداز میں کلکس کرواتے ہیں تب ہی دینیل آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر لی کا موڈ آف ہو جاتا ہے پھر فوٹوز بنواتے ہوئے دونہ ایک دوسرے کی جالسی میں بہت عجیب حرکتیں کرتے ہیں یہ بہت دیر تک چلتا رہتا ہے پھر می یونگ ہٹ جاتی ہے اور لی اور ڈینیل کا فوٹو شیوٹ ہوتا ہے اور یہ پھر سے فنی پوز دینے لگ جاتے ہیں تب ہی می یونگ کو کال آتی ہے اور اسے سنتے ہوئے ڈینیل دیکھ لیتا ہے اگلے سین میں می یونگ کو گھر چھوڑنے پر ان دونوں کی بحث ہوتی ہے تب پھر می یونگ ڈینیل کے ساتھ جانے کا کہتی ہے لی یہ دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتا ہے ڈینیل می یونگ سے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے می یونگ اسے ایک جگہ کا نام بتاتی ہے اور ڈینیل اسے لے جاتا ہے پھر یہ سیرا سے ملتی ہے جہاں سیرا کہتی ہے کہ لی نے صرف اس بچے کے لیے تم سے شادی کی اس کے علاوہ تو پیار بھی نہیں ہے سیرا کہتی ہے کہ ایسا لی کو بھی لگتا ہوگا پھر جاتے وقت سیرا کہتی ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ اس میٹنگ کا لی کو پتا نہیں چلے گا اور پھر ڈینیل می یونگ سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو یہ ہوتل سے باہر آتے ہیں تو سیرا کی ماں اسے تھپڑ ماتی ہے اور کہتی ہے کہ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اور ٹوپ پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے تم یہ محنت کر رہی ہو یہ لوگ چلے جاتے ہیں دوسری طرف دینیل می یونگ کو وہاں جانے کے لیے نانٹتا ہے می یونگ اسے غصہ ہونے کی وجہ پوچھتی ہے جس پر یہ بتاتا ہے کہ لی تمہیں مشکلات میں بھساتا رہتا ہے اور یہ سب دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا اور کہتا ہے کہ اگر تم نے بات نہیں مانی تو مجھے اور غصہ آئے گا اور یہ کھانا کھانے کے لیے کچھ لینے جاتا ہے اور اس کے واپس آنے پر یہ سوئی ہوتی ہے دوسری طرف لی گھر میں می یونگ کو کہیں نہیں ملتی اس پر یہ کول کرتا ہے تو کول بھی نہیں لگتی جس پر اس سے شک ہوتا ہے کہ وہ شاید ابھی بھی دینیل کے ساتھ ہی ہے دوسری طرف می یونگ دینیل کے ساتھ دینر کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر لی کو بہت غصہ آتا ہے تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کا خیال تھا می یونگ گھر آتی ہے تو اسے سیرا کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں اسے دیکھ کر لی بہت غصہ کرتا ہے می یونگ اسے حق کر لیتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ تریڈیشنل میتھڈ استعمال کر رہے ہیں لی ایک کیمیکل ڈرنگ کرتا ہے جسے دیکھ کر دینیل چونک جاتا ہے پھر لی سے باقی پروڈکٹ بھی دکھاتا ہے پھر یہ ڈرنگ کرنے جاتے ہیں دینیل لی کے کام کی تعریف کرتا ہے لی سے وارننگ دیتا ہے کہ میری بیوی سے دور رہو اور لیمٹ کروس نہ کرنا ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا تو دینیل کہتا ہے کہ پھر تو تم بہت سلو ہو اور پھر یہ دونوں بہت زیادہ ڈرنگ کرتے ہیں اگلے سین میں لی می یونگ کے کھانے کا بیٹ کر رہا ہوتا ہے جب یہ کھانا دیکھتا ہے تو حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ آج ان پر می یونگ نہیں بنائی اور پھر کہیں اور چل کر کھانا کھانے کا کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک اینوال فانکشن ہے اس کے بعد ہم کسی اچھی سے جگہ کھانا کھانے جائیں گے پھر اگلے سین میں لی وکیل سے ملتا ہے دوسری طرف می یونگ گھر میں صفائی کر رہی ہوتی ہے تو اسے ایک بوکس ملتا ہے می یونگ لیٹر دیکھتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ جب لی سیرا کی پیچھے بھاگتا تھا دوسری طرف می یونگ کی موم اپنے سننلا کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی می یونگ آ جاتی ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ بردر انلا کے ریسٹورنٹ کے لئے لی نے پیسے دیئے تھے اس پر موم بہت گصہ کرتی ہے یہ دیکھ کر می یونگ بھی بہت گصہ کرتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے پھر می یونگ لی کے سیکرٹ روم میں آ کر پیپر دیکھتی ہے تب ہی گرینڈما آ کر می یونگ کے می یونگ کو آکشن پر ساتھ چلنے کا کہتی ہے اور تیار ہونے کا کہہ کر چلی جاتی ہے دوسری طرف می یونگ تیار ہو کر آتی ہے اور اسے ڈینیل ملتا ہے اور اپنے ساتھ اندر چلنے کا کہتا ہے نیلامی شروع ہو جاتی ہے تب ہی اناؤنس ہوتا ہے کہ می یونگ نے بھی کچھ ٹونیٹ کرنا ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیا پھر ہم وہ کپ دیکھتے ہیں جس پر ٹوک پوپی لکھا ہوتا ہے یہ دیکھ کر سب ہسنے لگ جاتی ہیں ایکچلی یہ کپ لی کی سو تیلی ماں نے دیا تھا تب ہی لی اپنی ماں کی طرف ٹیکتا ہے اور ڈینیل اسے ایک لاکھ مون میں خرید دیتا ہے پھر ڈینیل سٹیج پر آ کر اپنا تعریف کرواتا ہے جہاں ایک کپ کی تعریف کرتا ہے اور چلا جاتا ہے لی یہ دیکھ کر کلیپنگ کرنے لگ جاتا ہے اور اس آٹ ورک کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے تین لاکھ مون میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کی نعلامی سٹارٹ ہوتی ہے اور لی اور ڈینیل کے درمیان مقابلہ شروع ہو جاتا ہے می یونگ کے روکنے پر لی کہتا ہے کہ وہ ہمارے ڈاگ پوپی کا ہے اور میں اسے ہر حال میں واپس لوں گا اور لی اسے تیس لاکھ مون میں خرید لیتا ہے یہ دیکھ کر می یونگ باہر آ جاتی ہے لی بھی باہر آ جاتا ہے اور اس کی نرازگی کی وجہ پوچھتا ہے تو می یونگ بتاتی ہے کہ میں ایسے خواب دیکھ رہی تھی جو کبھی پورے نہیں ہوں گے میں تمہاری زندگی میں انچہ ہی گیسٹ بن گئی اور تمہاری مشکلات بڑھا دیں لیکن اب ہمیں یہ سب روک دینا چاہیے لی کہتا ہے کہ تم سیلفش کب سے بن گئی تم تو سب کی فیلنگز کا خیار رکھتی تھی میرے دل کا کیا جو تمہارے رونے اور ہسنے پر ہی روتا ہستا ہے تم نظر نہ آؤ تو پریشان ہو جاتا ہے می یونگ کہتی ہے کہ تم مجھے کنفیوز کر رہے ہو اور پھر میں ڈر جاتی ہوں کیونکہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تب ہی لی اسے کس کا لیتا ہے یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں می یونگ کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے لی اسے کچھ کھانے کے لیے پوچھتا ہے پھر رات میں سوتے وقت کتلی می یونگ کو حق کرنے لگتا ہے کہ تب ہی می یونگ خود اسے حق کر لیتی ہے اس پر لی بہت خوش ہو جاتا ہے اگلی صبح لینا ہاتھے ہوئے خود سے باتیں کر رہا ہوتا ہے پھر لی ڈکٹر کو اپنی گنڈیشن بتاتا ہے اور اس کے سامنے بھی ویڈ بیہیو کرتا ہے اور خود میں دوسری پرسنیلٹی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ڈکٹر اسے کام رہنے کا مشورہ دیتا ہے یہ آفیس میں بیٹھا کچھ بکس پڑھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے اپنے شالڈر پر سنیل دکھائی دیتی ہے اور یہ پھر سے ویڈ بیہیو کرنے لگ جاتا ہے تب ہی گو باغا باغا آتا ہے اور لی کو نیوز پیپر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں کی لف سٹاری کا بہت چرچہ ہے لی اپنے سٹیپ برادر کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا وہ کہتا ہے کہ ہاں تب ہی لی اسے شاباش دیتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر گو بہت جیلس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کیا میں نے بھی تو ڈینیل سے ایک کامیاب میٹنگ کروائی تھی ڈینیل کا نام سنتے ہی لی کو غصہ آ جاتا ہے اور ڈینیل کو گوگلو باسٹڈ کہتا ہے اور گو پر غصہ کرتا ہے جس پر گو کہتا ہے کہ میں ڈانس کر سکتا ہوں تو لی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اپنے ٹھمکے دکھاؤ دوسری طرف لی کی سٹیپ مادر روم میں آتی ہے اور کپ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اس میں تیس لاکھ بون جیسا کیا ہے اسی وقت اسے ٹو کی آواز آتی ہے یہ چھپ جاتی ہے تو می یونگ اپنا موبائل لے کر چلی جاتی ہے سٹیپ موم لی کا سیکرٹ روم دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے وہیں پر اسے یہ پیپر بھی مل جاتا ہے اور یہ پھر سے اگلی چال کا سوچ کر خوش ہو جاتی ہے دوسری طرف لی اور می یونگ الٹرسون میں بیبی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں بیبی کی ہارٹ پیٹ سن کر یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد یہ بیبی کے لیے شوپنگ کرنے آ جاتے ہیں وہاں سیلز وومن کو دیکھ کر لی کو لگتا ہے یہ پرینٹل کلاس والی لیڈی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ ٹوینز ہیں پھر یہ بیبی کے لیے بہت ساری شوپنگ کرتے ہیں اور رات کو گھر آ کر ان سب کو روم میں سجا دیتے ہیں لی می یونگ اس کی برثڑے ریٹ کا پوچھتا ہے وہ ٹوانٹھی تھرڈ جولائی بتاتی ہے یہ سن کر لی کو جھوٹ لگتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اسی دن میری بھی برثڑے ہے پھر یہ دونوں سونے سے پہلے بہت ساری باتیں کرتے ہیں دوسری طرف سیرہ کا کوچھ اسے بلاتا ہے مگر یہ کسی سوچ میں گم ہوتی ہے اور بہت سیڈ ہو رہی ہوتی ہے اگلی صبح می یونگ دینیل سے ملتی ہے اور اسے ایک پریزنٹ تیار کرنے کا پوچھتی ہے اور پھر یہ لی کے لیے ایک مگ بناتی ہے می یونگ کو پریزنٹ دینے کے لیے دینیل اس کی برثڑے پوچھتا ہے می یونگ کے بتانے پر اسے پتہ لگتا ہے کہ ان دونوں کی سیم ڈیٹ ہے دوسری طرف گو لی کو برثڑے والے دن کے لیے پلانز بتاتا ہے گو کو بھی تب ہی پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی برثڑے ایک ہی ہے یہاں سٹیپ موم بو ڈائیورس پیپر لاکر گرینڈ پاس کو دکھاتی ہیں اور بتاتی ہے کہ کنٹریکٹ میریج ہے اب سین جینچ ہو جاتا ہے می یونگ لی کے سٹیپ پرادر کو کھانا دیتی ہے یہ کھانے کی بہت تعریف کرتا ہے اور خوشی سے کھاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ میں ہمیشہ اکیلا کھانا کھاتا ہوں کیونکہ موم کام کرتی تھی یہ سن کر می یونگ کہتی ہے کہ آئندہ سے ہم مل کر کھانا کھائیں گے یہ سن کر لڑکا ایموشنل ہو جاتا ہے پھر رات میں می یونگ ڈائیوری میں میموریز لکھتی ہے اور لی کے ایموشنز کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد کرتی ہے اگلی صبح می یونگ کو دیکھ کر لی پھر سے لٹو ہو جاتا ہے می یونگ ریڈی ہونے چلی جاتی ہے دوسری طرف می یونگ کی موم نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل پڑھ کر پریشان ہو جاتی ہے جس میں ان کی کنٹریکٹ میریج کا لکھا ہوتا ہے دوسری طرف لی کی گرینما کو بھی پتہ چل جاتا ہے گرینپا می یونگ سے پوچھتا ہے کیا واقعی تم نے بیبی کے لئے پیسے لینے کے لئے یہ سب کیا اور کیا اگر تم بیبی نہیں دوگی تو لی کی بلڈ لائن یہی رک جائے گی می یونگ نہیں میں جواب دیتی ہے لی اسے اکیلہ چھوڑنے کا کہتا ہے تو سٹیپ موم کہتی ہے کہ دائیورس پیپر تم دونوں کے درمیان بنا ہے اس کا کیا مطلب ہے پھر تب ہی می یونگ کی موم آتی ہے اور اسے لے جاتی ہے لین کے پیچھے جاتا ہے اور موم سے کہتا ہے کہ ہاں مستہ غلطی ہوئی ہے موم کہتی ہے کہ میں تمہیں اچھا سمجھتی تھی پر میں غلط تھی اور می یونگ کو لے کر نکلتی ہے کہ تب ہی باہر میڈیا والے اسے روک لیتے ہیں جب یہ لوگ چلے جاتی ہیں تو دینیل یہ سب دیکھ لیتا ہے دوسری طرف یہ سب سہرہ کو بھی پتہ لگ جاتا ہے می یونگ اپنی موم کو دلاسہ دیتی ہے روشی طرف گرینما کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے لی کہتا ہے کہ میں غلط تھا جب شادی ہوئی تب میں بہت اکیلہ تھا پر اب میں ٹھیک ہوں اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں پھر سے اکیلہ ہو جاؤں گا اور یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے گرینما یہ سب سن رہی ہوتی ہے گو آ کر گصہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا بائیک اٹ کر رہے ہیں روشی طرف میڈیا والے باہر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ تینوں بھیس بدل کر باہر آتے ہیں اور چکمہ دے کر بھاگ جاتے ہیں دوسری طرف می یونگ بھی میڈیا کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے گو لی کو بتاتا ہے کہ آپ کو کمپنی سے نکالا جا رہا ہے یہاں سیرا ٹکٹ کروا لیتی ہے اور موم کو بتاتی ہے مجھے وجہ پتا لگ گئی ہے کہ لی نے مجھے کیوں چھوڑا ڈینیل می یونگ کو کال کر کے پوچھتا ہے تو ادھر گو کار کو موڑ لیتا ہے لی کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ ایمیں آپ کے پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے میٹنگ اٹینڈ کرنی پڑے گی لی کار رکھواتا ہے اور اکیلا می یونگ کو ملنے چلا جاتا ہے تو گو اسے روکتا ہے اور اس کے کہنے پر بھی نہیں رکتا اور پھر یہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے می یونگ کال کرتی ہے اور لی اٹینڈ نہیں کر پاتا دوسری طرف لی کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروایا جاتا ہے ڈینیل می یونگ کو کال کرتا ہے تو یہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ لی کے ساتھ ہے پھر ڈینیل اسے پتھ دے پریزنٹ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں یہ تمہاری فکر میں آیا ہوں ڈینیل اس پر گصہ کرتا ہے یہاں لی کو ہوش آتا ہے تو سیرہ بھی آجاتی ہے تو یہ سیرہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے یہ سیرہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مکاؤ میں ہو یہ سب دیکھ کر سیرہ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تب ہی گوا جاتا ہے اور لی کو دیکھ کر ایموشنل ہو کر رونے لگ جاتا ہے گور سیرہ ڈکٹر سے بات کرتے ہیں تو ڈکٹر انہیں بتاتا ہے کہ لی کو جنیٹک بیماری ہے جس سے اس کی یاد آشت پر اثر پڑ رہا ہے دوسری طرف میں یونگ بہت پریشان بھاگتی ہوئے ہسپیٹل آتی ہے یہاں لی سیرہ سے پوچھتا ہے کہ ہم مکاؤ کی بجائے یہاں کیوں ہیں سیرہ کہتی ہے کہ یہ کمپلیکیٹڈ ہے لی اس پر کہتا ہے کہ میری سیرہ کو کس نے کمپلیکیٹڈ کر دیا یہ سنتے ہی سیرہ لی کے گلے لگ جاتی ہے تب ہی وہاں میونگ اور ڈینیل آ جاتے ہیں اور لی کو سیرہ سے حق کرتے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ کر دونوں حق کے بکے رہ جاتے ہیں لی سیرہ کو لے کر میونگ کے سامنے سے گزر جاتا ہے پر اسے دیکھتا بھی نہیں پھر واپس آتا ہے اور میونگ سے کہتا ہے کہ تم نے میری رنگ خراب کر دی تھی دراصل لی کی آداز تلی گئی تھی اس سے شورٹ میموری لوس ہوا ہے یہ ڈینیل کو اس کا بوئی فرنڈ سمجھتا ہے میونگ کوئی جواب نہیں دیتا اور یہ چلا جاتا ہے اب سیرہ میونگ کو بتاتی ہے کہ لی کو تم سے شادی کا یاد نہیں ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر اسے یاد کروانے کی کوشش کی تو لی کے لیے نقصان دے ہوگا بہتر تو یہی ہے کہ اب تم لی کو چھوڑ دو یہ سن کر میونگ بہت سیڈ ہو جاتی ہے دوسری طرف لی کو گرمی لگنے پر وہ نرس سے پوچھتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جولائی ہے لی کو یقین نہیں ہوتا نرس اسے ایک پیکی دیتی ہے جس میں اس کا سامان تھا دوسری طرف دینیل میونگ کی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں میونگ لی کے لیے پریشان ہو رہی ہوتی ہے پھر میونگ کے موم آ کر لی کی برائی کرتی ہے جو سن کر میونگ اور پریشان ہو جاتی ہے دوسری طرف لی کو سمجھا جاتا ہے کہ اسے میمری لوس ہوا ہے یہ سیرا سے اپنی شادی کی رنگ کا پوچھتا ہے کہ کیا یہ تم نے مجھے دی تھی تب ہی سیرا کو کول آ جاتی ہے اور وہ باہر آ جاتی ہے اور لی اس رنگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے دوسری طرف گرینما کی حالت پر خراب ہوتی ہے جلے پر نمک چڑکنے کے لیے سٹیپ موم کہتی ہے کہ لی ساری گڑ بڑ کر کے پتا نہیں اب کہاں ہے جس پر گو کہتا ہے کہ وہ اب کام پر دھیان دے رہے ہیں یہ سن کر گرینما غصہ کرتی ہیں اور میونگ کی موم سے سوری کرنے کا کہتی ہیں یہ دیکھ کر ڈاکٹر بہت غصہ کرتا ہے اور گرینما کو گھر رہ کر اپنی صحت کا خیار رکھنے کا کہتا ہے اور چلا جاتا ہے ڈاکٹر گو سے کہتا ہے کہ اگر گرینما کو پتا لگا کہ لی کی طبیعت بھی خراب ہے تو معاملات اور بگر سکتی ہیں لی کو انفارم کر دو یہاں لی اپنی بیماری کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے پھر یہ ڈاکٹر کے روم میں آتا ہے تو میونگ کو دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو کیا تمہارا کو یہاں ایڈمیٹ ہے پھر یہ سکرین پر اپنا چار دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرا میڈیکل ریکورڈ اسے کیوں دکھا رہے ہو جس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ تمہاری پرسنل سیکرٹری ہے اور یہ پریشان ہے یہ سن کر میونگ جلدی سے اپنے رنگ چھپا لیتی ہے پھر لی سے پوچھتا ہے کہ تم میری سیکرٹری کیسے ہو سکتی ہو تو میونگ بتاتی ہے کہ دوگ انسیڈنٹ میں تم نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا تو تم نے کہا کہ تم تاسک بہت جلدی پورے کر سکتی ہو اس لیے میں یہاں ہوں تب ہی گو آتا ہے اور لی اس پر غصہ کرتا ہے لی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ میری سیکرٹری ہے تو گو کہتا ہے کہ ہاں یہ بہت اچھی ہے یہ میونگ سے رنگ کے بارے میں پوچھتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ یہ میں بھول گئی تھی میں واپس لے لیتی ہوں تو لی کہتا ہے کہ جب تک میری میموری واپس نہیں آتی میں نہیں دوں گا پھر یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں تو گو بتاتا ہے کہ وہ آپ کی برثڑے سیلیبریشن کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے اپنی پوسٹ بھی خطرے میں ڈال دی آپ نہیں جانتی کہ وہ آپ کے لئے کتنا پریشان تھے یہ آپ کی غلطی ہے تب ہی سیرہ انہیں دیکھ لیتی ہے یہ میونگ سے کہتی ہے کہ لی سے دور رہو میونگ کہتی ہے کہ جب تک لی کی میموری واپس نہیں آتی میں نہیں جاؤں گی اس پر سیرہ کہتی ہے کہ میں تمہاری کانٹریکٹ میریج کے بارے میں جانتی ہوں تم دونوں کے درمیان صرف پرائی وارس ہے یہ جاتے ہوئے اپنے بچے سے باتیں گھتی ہے تب ہی ڈینیل اسے مل جاتا ہے یہ ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگ جاتی ہیں میونگ بتاتی ہے کہ لی مجھے پوری طرح نہیں بھولا اسے ابھی بھی میری پہلی ملاقات یاد ہے دوسری طرف سیرہ کھانا تیار کرتی ہے تب ہی اس کی موم آ جاتی ہے اور اسے واپس چلنے کا کہتی ہے سیرہ منہ کر دیتی ہے جس پر موم گصہ میں سارا کھانا گرا دیتی ہے یہاں لی اپنی بیماری کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ میسنگ ہے یہ موبائل میں سنیل ہاتھ ڈوگ پاپی کے نام کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں اس سے نہیں جانتا یہ اس نمبر پر کول کرتا ہے جسے میونگ پک کرتی ہے لی اسے نام پوچھتا ہے تو یہ بتاتی ہے کہ میرے بہت سے نک نیمز ہیں یہ اسے اپنے کپڑے کچھ پیپر اور ڈانٹس لانے کو کہتا ہے پھر یہ وہی آرٹیکل پڑھ لیتا ہے جو لی اور میونگ کی شادی کے بارے میں تھا میونگ سامان لے کر ہسپٹل آجاتی ہے لی اس کے ساتھ سکتر ویہ کرتا ہے یہ اسے کہتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دنیا کو اتنا بڑا جھٹکا دیا تھا اور تم مجھے میری سیکرٹری بتاتی ہو اور تالیاں بجاتا ہے یہ اسے بتاتی ہے کہ تمہاری میموری جانے کی وجہ سے تم زیادہ پریشان نہ ہو اس لیے ایسا کیا لی کہتا ہے کہ مجھے تم جیسے لڑکی سے شادی کرنی پڑی کیونکہ تم پریگنٹ ہو گئی ایک رات گزارنے کے بعد سب یہی کہہ رہے ہیں میونگ کہتی ہے کہ یہ سچ ہے ان تین مہینوں میں اور بھی بہت کچھ ہوا ہے جو تمہیں نہیں یاد ہے لی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی میرا بچہ ہے یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ دوگ پوپی تمہارا ہی ہے یہ سن کر میونگ بہت پریشان ہو جاتی ہے اب لی گھر آتا ہے تو گرینڈما اسے میونگ کو واپس لانے کا کہتی ہے اور چلی جاتی ہے گو لی کو بتاتا ہے کہ گرینڈما تمہارے ایکسیڈنٹ کے بارے میں نہیں جانتی اس لئے یہ سب کیا امید ہے کہ آپ کی میموری جلدی واپس آ جائے گی یہ کہہ کر گو جلدی چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد لی بکس دیکھتا ہے اور کمرے کی حالت دیکھتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے اگلے سین میں موم کہتی ہے کہ وہ لڑکا بہت زدی ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس نے ہم سے رابطہ نہیں کیا میونگ کہتی ہے کہ وہ ضرور واپس آئے گا موم اس پر غصہ کرتی ہے دوسری طرف گولی کو بتاتا ہے کہ یہ ڈینیل ہے اور اس نے ہماری کمپنی کے ساتھ کولیب کیا ہے لی اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا میونگ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے تو ڈینیل اسے یاد کرواتا ہے کہ ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں تم نے کہا تھا کہ کمپنی کے ساتھ کولیب کرنے کی وجہ میری بیوی تو نہیں تو میں نے کہا تھا کہ ہاں وہی وجہ ہے یہ جانے لگتا ہے تو لی سے کہتا ہے کہ اچھا ہوگا اگر تم جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جاؤ ورنہ اپرچونٹی چلی جائے گی اور تم کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ میونگ کتنی اچھی ہے اگلی سین میں لی سیرا کے ساتھ ہوتا ہے سیرا اسے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں کچھ یاد آیا لی نام جواب دیتا ہے تب ہی وہاں پرنٹل کلاس واری لڑکی آ جاتی ہے یہ لی کو کلاس میں واپس آنے کو کہتی ہے لیکن لی کو کچھ یاد نہیں تھا یہ سیرا کو دیکھ کر پوچھتی ہے کہ کیا میونگ نے سرجری کروائی ہے تب ہی اس کی ٹوین سسٹر بھی آ جاتی ہے وہ بھی لی کو پہچان جاتی ہے اور اسے وی آئی پی کسٹمر کہتی ہے لی کہتا ہے کیا میں نے خود بیبی کے لیے شوپنگ کی جس پر یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنی پیاری وائف کے ساتھ آئے تھے اور یہ بھی سیرا کو دیکھ کر اس کا مزاق اڑاتی ہے سیرا گسے سے وہاں سے چلی جاتی ہے لی اسے سوری کہتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ لوگوں کا اس طرح سے مجھے دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تم نے کہا تھا کہ یہ کنٹریکٹ میریج ہے وہ صرف پیسوں کے لیے یہاں ہے میں صرف تمہارے لیے یہاں آئی تھی اور اب تم بچے کا کہہ رہے ہو اگر ایسا ہے تو تم اسے گھر لے آنا میں اسے پال لوں گی تم ابھی اسے ڈائیورس دے دو اس کی باتیں سن کر لی پریشان ہو جاتا ہے لی گھر آ کر بچے کی چیزیں دیکھتا ہے یہ می یونگ کی ڈائیوری پڑھتا ہے اسے بہت سی باتیں پتا چل جاتی ہیں اور یہ پڑھ کر رونے لگ جاتا ہے اگلی صبح اوفیس میں اسے سہرہ ملتی ہے یہ لی سی اپنی پکچرز کا پوچھتی ہے تو لی اسے ڈرورس سے نکالتا ہے تب بھی اسی می یونگ کی لف کینڈی بھی مل جاتی ہے یہ دیکھ کر اسے کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں اور یہ اٹھ کر جانے لگتا ہے تو سہرہ اسے روک لیتی ہے یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بہت امپورٹن پور رہا ہوں اور چلا جاتا ہے راستے میں اسے اور بھی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور اس کی میموری واپس آ جاتی ہے لی ڈاکٹر سے ملتا ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ جب تمہرے ڈائیڈی سیج میں تھے تو انہیں بھی یہی بیماری تھی میں نے تمہیں کہا تھانا کہ زیادہ پریشان نہ ہوا کرو لی کہتا ہے کہ گرینڈ ما می یونگ ڈاگ پوپی کتنے لوگ ہیں جنہیں میں سیو کرنا چاہتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں پریشان نہ ہوا کروں دوسری طرف ڈینیل می یونگ کو مک دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اگر لی کی میموری واپس نہ آئی تو کیا کروگی تو یہ کہتی ہے کہ میں آخر تک ویٹ کروں گی تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈینیل کیفے سیل کر رہا ہے می یونگ کے پوچھنے پر ڈینیل بتاتا ہے کہ وہ اگلے ویک فرانس چلا جائے گا اپنی بہن کو ڈھوننے کے لیے اگلے سین میں می یونگ پرنٹل کلاس میں اکیلی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ کافی سیڈ بھی ہوتی ہے تب ہی لی ہستا ہوا آتا ہے اس کے پوچھنے پر لی کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو بیبی ہے وہ میرا ہے تو میں بس ڈیڈ ہونے کی ڈیوٹی نبھانے آیا ہوں پھر یہ اسے نوٹ لکھنے کا کہتا ہے یہ اسے اچھے سے رہنا کھانا پینا ڈاگز اور فائر سے دور رہنے کا کہتا ہے پھر کھانے کے لیے یہ آ جاتے ہیں می یونگ کا کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر یہ خوش ہوتا ہے یہ اسے کچھ پرانی باتیں بتاتی ہے کہ تم ڈاگز سے بہت ڈرتے تھے تم میری موم کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے تم بہت اچھے انسان ہو تم ہمیشہ مجھے ہساتے تھے لی اسے کہتا ہے کہ کوئی ہمیشہ تمہاری کیر کرنے والا نہیں ہوگا می یونگ کہتی ہے کہ اسی لیے تو میں ہارڈ ورک کرتی ہوں پھر یہ اسے اس کا بہت ڈے پریزنٹ دیتی ہے یہ دیکھ کر لی رونے لگ جاتا ہے اور می یونگ کا کھانا کھاتا ہے جو اسے پسند بھی نہیں تھا لی سوچتے ہوئے بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اگلے سین میں لی آفیس میں ویڈیو دیکھتے ہوئے اب سدہ ہو رہا ہوتا ہے تب ہی گو آ کر فائل سے دیتا ہے گو پلین کے مطابق اسے ایک فائل دیتا ہے تو لی کہتا ہے کہ تم پھر سے فائر وقت کرنا چاہتے ہونا یہ سن کر گو سمجھ جاتا ہے کہ لی کی میمری واپس آ گئی ہے تو یہ بہت خوش ہوتا ہے لی سے سیکرٹ رکھنے کا کہتا ہے پھر لی سیرا سے ملنے کیلئے ایک ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے یہ سیرا کو بریک اپ کرنے کا کہتا ہے یہ ان گزرے ہوئے چھ سالوں کے لیے بھی معافی مانگتا ہے یہ سن کر سیرا رونے لگ جاتی ہے اور سیرا کو لگتا ہے کہ یہ سمی یونگ کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں دیکھے بھی نہ نہیں رہ سکتی دوسری طرف ڈینیل ایک بار میں ہوتا ہے وہاں اسے سیرا بھی مل جاتی ہے جو اسے پہچان لیتی ہے یہ اسے کہتا ہے کہ تمہارا وقت کچھ اچھا نہیں جر رہا اس لیے کچھ ایسا مت کرنا جسے کوئی اور ہرٹ ہو یہ سن کر ایڈوائز کا شکریہ ادا کرتی ہے اور چلی جاتی ہے دوسری طرف لوئر لی کو ریوائز ڈاکیومنٹس لاکر دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں لی می یونگ کو ایل منی دے گا اور بچہ کے ایڈلٹ ہونے تک موم اور ڈیڈ دونوں بچے کو پا لیں گے لی اس پیپر کو پھاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پرانے ایگریمنٹ کا کچھ بھی اس میں موجود نہ ہو ایک نیا ڈاکیومنٹ بناو ہم دونوں کے درمیان ہونے والے بچے کی کسٹڈی می یونگ کو دے دی جائے ڈائیورس ہونے کے بعد می یونگ کو ٹو ملین ڈالرز بھی ملیں گے اور اگر لی مر گیا تو میرا سب کچھ می یونگ اور اس کے بچے کے درمین آدھا آدھا کیا جائے یہ سن کر لوئر حیرانی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ آپ کی آخری مل ہے یہاں سیرہ می یونگ سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ لی تمہارے ساتھ سب تعلق ختم کرنے والا ہے کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں می یونگ نہیں میں جواب دیتی ہے تو سیرہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ لی اپنی ہی شادی کیوں بھولا کیونکہ وہ اسے یاد ہی نہیں رکھنا چاہتا تھا اور یہ اسے ڈائیورس پیپرز دکھاتی ہے سیرہ بتاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بیبی اسے دے دیا جائے یہ سن کر می یونگ اپنے بیبی سے کہتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ ایسا نہیں کر سکتے پھر یہ لی سے ملنے کے لیے آتی ہے لی اسے ایک بیک دیتا ہے جس میں ڈوگ پپی کا مگ ہوتا ہے لی اسے کہتا ہے کہ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم اور اگر تم بیبی کو لے کر انشر ہو تو میں یہ تم پہ چھوڑتا ہوں تم جو چاہو کر سکتی ہو تمہیں پیسے دے دیا جائیں گے اور اسے رنگ بھی واپس کر دیتا ہے می یونگ کہتی ہے کہ اگر تمہاری میموری جا چکی ہے پر میں تمہیں ایسا انسان نہیں سمجھتی تھی جو بیبی کی محبت کو ٹکرا دے لیکن میں بیوکوفوں کی طرح سوچتی رہی اور بیلیو کرتی رہی کہ تم اور گرنما میری فیملی ہو لی کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں ایسا کوئی نہیں ہے جو تمہاری ہی سائیڈ رہے می یونگ کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں اب سب کچھ یہی ختم کرتے ہیں پھر یہ دونوں ساتھ میں باہر آتے ہیں می یونگ کہتی ہے کہ تم سے ملنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ بھوری چیزیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں لی کہتا ہے کہ جو گزر گیا اسے بھول جاؤ آنے والے وقت کا سوچو یہ شکریہ کرتی ہے اور چلی جاتی ہے تب بھی می یونگ کو پتا چلتا ہے کہ لی کی میمری واپس آ گئی ہے یہ لی کی طرف پھاگتی ہے تب بھی اسے ایک گاڑی ٹکر مات دیتی ہے اور مگ ٹوٹ جاتا ہے لی اسے ہسپیٹر لے کر جاتا ہے می یونگ روتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے بچے کو بچاؤ لی اسے حوصلہ دیتا ہے تو ڈکٹر بتاتا ہے کہ اس کی سرجری کرنی پڑے گی اور اگر ایسا ہوا تو بی بی خطرے میں جا سکتا ہے لیکن اگر سرجری نہ کی تو موم خطرے میں جائے گی تمہیں ان دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہوگا می یونگ کا آپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے لی کو اس کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں نیکس سین میں می یونگ کو ہوش آتی ہے اور وہ بی بی کا پوچھتی ہے تو لی اسے بتاتا ہے کہ ہمارا بچہ اب نہیں رہا اور میں نے اسے جانے کے لیے کہا تھا می یونگ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بی بی کو بچانے کا کہا تھا اب میں اس کے بی نہ کیسے رہوں گی اور یہ کہہ کر رونے لگ جاتی ہے تب ہی موم اور گرینڈ ما آ جاتی ہیں می یونگ کہتی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈگ پوپی اب یہاں نہیں ہے یہ پاگلوں جیسے رویہ کرتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے گرینڈ ما لی کو سمجھاتی ہے کہ آنے والے خطرے کو تم نہیں ڈال سکتے ہمارے گرینڈ چائلڈ کی قسمت میں نہیں تھا کہ وہ ہم سے ملتا دوسری طرف ہوسپیٹل میں ڈینیل ملنے آ جاتا ہے یہ اسے بتاتی ہے کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا لی نے صرف مجھے چھوڑنے کے لیے بہانہ بنایا اور میں نے اپنی آلیتی کے وجہ سے بی بی کو کھو دیا تب ہی ڈینیل اسے کچھ سامان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب بھی تم سیڈ ہو تو میری پینٹنگ کرنا اگلے سین میں میونگ سوئی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ڈاگ پوپی کے برائنگ ہوتی ہے لوف کینڈی لٹکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی خوشی بچی ہے تو وہ تمہیں مل جائے اور چلا جاتا ہے اگلے دن یہ میونگ کو گھر لے آتے ہیں موم میونگ کو کھانا دیتی ہے اور اسے اپنا خیار رکھنے کا کہتی ہے اس کی موم بتاتی ہے کہ اگر تم گھر جا کر میجا کا بیبی دیکھو گی تو ہرٹ ہوگی پھر یہ لی سے ملنے آتی ہے لی اس کا حال چال پوچھتا ہے تو میونگ کہتی ہے کہ تم نے میوری واپس آنے کا نہیں بتایا کیا میں تم پہ بوجھ بن گئی تھی تو لی کہتا ہے کہ ہمیں الگ ہونا ہی تھا کہیں تم ہرٹ نہ ہو جاؤ اس لیے نہیں بتایا تو میونگ کہتی ہے کہ کیا ہم سب بھول کر ایک نیا سٹارٹ لے سکتے ہیں کیا تم میری سائیڈ رہو گے پہلے کی طرح تو لی اسے سوری کہہ دیتا ہے یہ اسے ڈائیورس پیپرز دیتی ہے کہ ہم دونوں کی غلطی نہیں ہے یہ سب شروع سے ہی غلط تھا پھر رنگ دیکھ کر اپنے روم سے اپنا سامان لیتی ہے اور ڈگ پکپی کی ڈائری دیکھ کر بہت زیادہ روتی ہے پھر یہ ڈینیل کے پاس آ جاتی ہے یہ اسے پیرس میں ہونے والے آرٹ کلیکشن میں انوائٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری لائف ہمیشہ سے ہی دوسرا کے حکم پر چلتی آئی ہے اگر تم اسے بدلنا چاہتی ہو تو اسے ضرور ٹرائے کرو دوسری طرف لی اپنے سیکرٹ روم میں آ کر بیبی کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور سیٹ ہو جاتا ہے اگلے دن موم لی کو پیسے دیتی ہے جو میجا کے ہزبنڈ نے لیے تھے یہ پیسے ریسٹورینٹ کو سیل کر کے آئے تھے موم کہتی ہے کہ ہم نے جو بھی پورا رویہ کیا اس کے لیے ہمیں معاف کر دینا اس کے بعد ہم سٹرینجز بن جائیں گے یہ لی کو دلاسہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب قسمت کا کھیل ہے لی موم سے آخری بار میونگ کو دیکھنے کا پوچھتا ہے تو موم بتاتی ہے کہ اسے ایبروڈ بھیج دیا ہے تاکہ وہ نئی زندگی کی شروعات کر سکے اب تم تمہاری زندگی گزارو دوسری طرف میونگ ڈینیل کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے اور اسے برانی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں تب ہی لی اسے ڈھونڈتا ہوا آتا ہے تو میونگ اسے نہیں ملتی اب نیکسین میں دکھایا جاتا ہے کہ میونگ ایبروڈ سے واپس آ جاتی ہے اور لی اسے ائرپورٹ پر دیکھ لیتا ہے ہمیں ایک ایڈ کی شوٹنگ دکھائی جاتی ہے تب ہی لی یہاں آتا ہے اور اسے بیبی کو اٹھانے کے بارے میں سمجھاتا ہے پھر ہمیں میونگ دکھائی جاتی ہے اور ڈینیل ایک کسٹمر کو آٹ دکھا رہا ہوتا ہے یہ کسٹمر اس پینٹنگ کی بہت تعریف کرتی ہے تب ہی میونگ سب کے لیے کافی لے کر آ جاتی ہے پھر ڈینیل سب کو میونگ سے انٹرڈیوز کرواتا ہے اسے دیکھ کر سب حیران ہو جاتی ہے میونگ اب اپنا نام چینج کر چکی تھی اب اس کا نام ایلی ہے دوسری طرف لی ڈاکٹر اکٹوپس سے ملتا ہے یہ اسے اس کی بیماری کے بارے میں پوچھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہیں شادی کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے یہاں گرینڈما لڑکیوں کی فائلز دیکھ رہی ہوتی ہیں جی گرینڈما سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسی لڑکی چاہیے گرینڈما کہتی ہے کہ مجھے ڈگری یا ویلت نہیں چاہیے اور تب ہی انہیں میونگ یاد آتی ہے یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسی لڑکی ہو جو سوری اور ٹینک یو کہنا جانتی ہو اس پر جی کہتی ہے کہ کیوں نہ میونگ کو ہی واپس لائے جائے گرینڈما کہتی ہے کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں گرینڈما کہتی ہے کہ کیوں نہ لی کو پھر سے ٹرپ پر بھیجا جائے وہ پھر جلدی سے کام کر لے گا دوسری طرف ڈینیل اور ایلی آئیلینڈ جا رہے ہوتے ہیں ڈینیل کہتا ہے کہ اتنا لمبا سفر کرنے سے تھک جاؤ گی کہیں رک جاتے ہیں ایلی نام جواب دیتی ہے یہاں لی سیرا سے ملنے آتا ہے سیرا اس سے نیکلس دکھاتی ہے یہ اس کی تعریف کرتا ہے تو سیرا پہنانے کا کہتی ہے اور یہی پر ڈینیل اور ایلی بھی آ جاتے ہیں اب میونگ بھی ان کو دیکھ لیتی ہے یہاں یہ آئیلینڈ پر ایکزیبیشن کی بات کرنے آتے ہیں میونگ لی کو دیکھ رہی ہوتی ہے یہ آدمی ان دونوں سے شادی کا پوچھتا ہے اس پر یہ دونوں ہی حیران ہو جاتے ہیں ڈینیل کہتا ہے کہ ابھی مجھے میری فیلنگز کا پتہ نہیں ہے لیکن میونگ جو کہ بار بار لی اور سیرا کو ہی دیکھ رہی تھی پھر رات کو لی سیرا کو چھوڑنے آتا ہے یہ اسے ساتھ چل کر مووی دیکھنے کا کہتی ہے تو لی کام کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے منع کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے دوسری طرف موم سب کو ریسٹرنٹ صاف کرنے کا کہتی ہے یہ سب چلے جاتے ہیں پھر موم کھانا بنانے لگ جاتی ہے تب ہی لی آتا ہے موم پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو تو یہ کہتا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے آیا ہوں کھانا دیکھ کر شور مچانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کھانے میں میڈیسن ملا رہی ہو جس پر موم کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ موں بند رکھو اور بیٹھ جاؤ لی کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اسے دیکھ کر موم کہتی ہے کہ تم مانگنے والوں کی طرح کیوں کھا رہے ہو آرام سے کھالو لی کہتا ہے کہ تم بہت گصہ کرتی ہو یہاں لوگ دوگ کھاتے ہوئے دوگ ہی بن جاتے ہیں تب کیوں نہیں منا کرتی یہ شیمپو کا پوچھتا ہے جس پر موم بتاتی ہے کہ بال پہلے سے ہی سوفٹ ہو گئے ہیں لی کہتا ہے کہ کار میں اور بھی موجود ہیں میں آپ کو دے دوں گا لیکن مجھے کھانا اور دو میں ڈبل پے کروں گا پھر یہ کھانے کی تعریف کرتا ہے تو موم کہتی ہے کہ ایک گھنٹے سے کھا رہے ہو اب جاؤ یہاں سے یہ پیسے دینے لگتا ہے تو موم کہتی ہے کہ یہ پیسے مجھے مت دکھاؤ اور ڈانٹ کر کہتی ہے کہ اب کیا گھر چھوڑ کر آؤں یہ خوش ہوتے ہوئے چلا جاتا ہے موم کہتی ہے کہ بیچارہ مجھ سے پوچھ ہی نہیں پایا جو وہ پوچھنا چاہتا تھا اور افسوس کرتی ہے تب ہی میونگ آ جاتی ہے مومی سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے دوسری طرف لیک کو شیمپو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ وہ اسے دینے کیلئے ریسٹورنٹ میں واپس آ جاتا ہے لیکن ریسٹورنٹ بند ہو جکا تھا یہ سب مل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور میجر ڈینیل سے کہتی ہے کہ کیا تم کامیاب ہوئے میونگ کا دل جتنے میں یہ کہتی ہے کہ میونگ شرمیلی ہے یہ نہیں بتاتی جلدی موم ڈینیل سے کھانے کا کہتی ہے تو ڈینیل کہتا ہے کہ آپ آرام سے کھائیں موم اس کے موں سے موم بڑھ سنکا موم اور میونگ دونوں ہیزیٹیٹ ہو جاتے ہیں لی گھر آتا ہے تو اسے لڑکیوں کی فائلز ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر یہ بھی کہتا ہے کہ کیا ان میں سنیل جیسی کوئی نہیں ہے اسے ایک نوٹ ملتا ہے جس میں لکھا تھا کہ یہ آخری چانس ہے ڈیٹ پر جاؤ لڑکی پسند کرو یہ سیکرٹ روم میں آ کر میونگ کی آرٹ ورک بک دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاگ پوپی کی موم کافی کول بن گئی ہے یہ سب دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے اور سیڈ بھی اگلی صبح سب کھانا کھا رہے ہوتی ہیں گرانمہ لی سے پوچھتی ہیں کہ کیا تم نے فائلز دیکھی لی کہتا ہے کہ میں کسی سے نہیں ملنے جا رہا گرانمہ کہتی ہیں کہ کیا تم بھول گئے ہو تم اپنی جنریشن کے ٹونٹی سیکنڈ وارث ہو تو لی اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ تم جلدی شادی کر لو جس پر سٹیپ موم خوش ہو کر کہتی ہیں کیا تم اسے ترقی دے رہے ہو یہ سن کر گرانمہ کو گصہ آ جاتا ہے اب لی جانے لگتا ہے تو بتاتا ہے کہ بزنس ٹرپ پر جا رہا ہوں دو یا تین دن لگیں گے اگلی سین میں سٹیپ موم گرانمہ سے بات کرتی ہیں کہ لی اب اور بچہ لینے کے بارے میں نہیں سوچتا اس لیے یونگ کو جلدی سے شادی کرنے کا کہا تھا اس نے یونگ کو جلدی سے شادی کرنے کا کہا تھا گرانمہ کہتے ہیں کہ لی نے تین سالوں میں کمپنی کو ایک الگ لیول دیا ہے سٹیپ موم کہتی ہیں کہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ شادی ہو اور بیبی ہو اگر یونگ ریچ فیملی میں شادی کرے اور بیبی آ جائے تو برنپا کہتے ہیں کہ پھر آدھا کام تو پکا ہو جائے گا تو اسی طرف لیے ایک ہوتل میں آتا ہے اور اسے وہی روم کی کی ملتی ہے یہ کہتا ہے کہ میں ٹو زیرو زیرو سکس کہا تھا لیڈی کہتے ہیں کہ ضرور کوئی مسٹیک ہوئی ہے میں معافی مانگنا چاہتی ہوں یہ کہتا ہے کہ سوری کی ضرورت نہیں ہے بس روم چینج کر دو یہ لیڈی بتاتی ہے کہ روم ٹو زیرو زیرو سکس پہلے ہی کوئی لے چکا ہے یہاں می یونگ روم کے باہر کھڑی روم کے نمبر کو چیک کر رہی ہوتی ہے کہ یہ وہی تو نہیں یہ روم میں چلی جاتی ہے تو لی بھی آ جاتا ہے اگلے سین میں می یونگ اپنے ایکزیبیشن کی آپننگ سرمنی کرتی ہے ڈینیل اسے کچھ ریپورٹرز کو انٹرویو دیتے دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے یہ اپنے روم میں خود سے باتیں کر رہا ہوتا ہے یہ می یونگ کی آرٹ دیکھنے کے لیے جانے لگتا ہے اور خود کو پریپیر کر رہا ہوتا ہے اگلے سین میں یہ بہت عجیب طریقے سے چھپ چھپا کر ایکزیبیشن میں جاتا ہے پلار بکے منگواتا ہے اور اسے اٹھا کر آگے لے آتا ہے اور خود کو نمبر ون فین کہتا ہے پھر یہ خود کا مو چھپا کر اندر آ جاتا ہے یہ می یونگ کو ڈینیل کے ساتھ دیکھتا ہے پھر یہ پینٹنگز دیکھنے لگ جاتا ہے اسے ایک پینٹنگ بہت پسند آتی ہے یہ اسے خریدنے کا سوچتا ہے تب ہی سیلز مومن کہتی ہے کہ آپ ایڈریس دے دیں ہم بھیج دیں گے لی کہتا ہے کہ مجھے یہ ابھی چاہیے تو اسی طرف می یونگ کی فیملی پیریس میں آ جاتے ہیں دینیل کہتا ہے کہ مجھے ٹیچر کہنے کی بجائے نام سے بلائیں یہ سب ایکزیبیشن میں آ جاتے ہیں تو موم دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہیں یہ دینیل کا شکریہ کرتی ہیں تب ہی می یونگ کی نظر ایک پینٹنگ پر پڑ جاتی ہے جو اس اولڈ ہو چکی تھی یہ وہی پینٹنگ تھی جو لی نے بائے کی تھی سیلز مومن ان کو بتاتی ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد ایک اور کسٹمر نے اسے بائے کر لیا تب ہی می یونگ کہتی ہے کہ سیل کرنے کے لیے نہیں ہے دینیل کہتا ہے کہ میں اسے کال کروں گا اور پوچھوں گا کہ وہ اسے کینسل کر دے می یونگ کہتی ہے کہ میں اسے پرسنلی پوچھوں گی اس کا کنٹیکٹ نمبر مجھے دے دیں پھر رات میں می یونگ لی کو کال کرتی ہے تو لی اسے پہچان لیتا ہے لی اسے ٹیکسٹ سینڈ کرنے کا کہہ کر بائے کر دیتا ہے می یونگ ٹیکسٹ کر کے کہتی ہے کہ آج جو پینٹنگ ہریدی ہے اسے کینسل کر دیں لی کہتا ہے کہ مجھے میری پینٹنگ چاہیے می یونگ کال پر بات کرنے کا کہتی ہے تو لی بیمار ہونے کا بہانہ بنا کر منع کر دیتا ہے میونگ اسے بار میں ملنے کو کہتی ہے بھی اسے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کو کہتا ہے تب ہی ڈینل میونگ کو لینے آ جاتا ہے دوسری طرف میونگ ایک لڑکی سے ملنے آتا ہے یہ لڑکی پوچھتی ہے کہ تمہیں کس طرح کی لڑکی پسند ہے تو یہ میونگ جیسی بتاتا ہے تب ہی وہاں نونہ آ جاتی ہے اور وہ جھگڑا کرنے لگتی ہے یہ اسے آئی لیو بولتی ہے اور چلی جاتی ہے یہاں میونگ سب کا ٹھینکس کرتی ہے کہ ان لوگوں نے اچھے سے کام کیا تب ہی وہاں لیا جاتا ہے اور وہ انہیں دیکھ کر چھپ جاتا ہے لی بار میں بیٹھ کر ڈرنک کر رہا ہوتا ہے یہ میونگ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سنیل نے گلاسز اتار دیئے ہیں تب ہی ایک لڑکی ان سے پوچھتی ہے کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں جس پر میونگ کہتی ہے کہ میں شور نہیں ہوں ایک لڑکی کہتی ہے کہ آپ کو کس کیے ہوئے کتنے دیر ہو گئی یہ سن کر لی کو بہت گصہ آتا ہے اور یہ لاؤلی گانا گانے لگ جاتا ہے اور ڈرنک ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے ڈرنک بتاتا ہے کہ اس نے کبھی کس ہی نہیں کی لی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ڈرنک کہتا ہے کہ کوئی یقین نہیں کر رہا یا ہم یہاں کر سکتے ہیں میونگ کہتی ہے کہ جوکنگ مت کرو ڈرنک کہتا ہے کہ جوکنگ تو میونگ بنا کر دیتی ہے اور سب ہی شور مچانے لگ جاتے ہیں لی یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے ڈینیل اسے کس کرنے لگ لیکن نہیں کرتا لی میونگ کو ٹیکسٹ کرتا ہے اور اسے لونہ پاک میں ملنے کا کہتا ہے اس پر میونگ چلی جاتی ہے میونگ آ کر ایک مینچ پر بیٹھ جاتی ہے اور لی کو دیکھ رہی ہوتی ہے لی دور بیٹھا اسے دیکھتا ہے اور ٹیکسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا فیور تیز ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں آ پاؤں گا میونگ آرام کرنے کا کہتی ہے تو لی کے پوچھنے پر میونگ اسے بتاتی ہے کہ وہ صرف پینٹنگ ہی نہیں وہ میری فیملی ہے اب لی چلا جاتا ہے یہ ایک ریسٹرینٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور اسے میونگ کی باتیں یاد آتی ہیں دوسری طرف میونگ بیبی کی ڈائری کھولتی ہے کہ تب ہی کچھ شور آنے لگتا ہے باہی لی دروازے پر ہوتا ہے لی ڈنک ہوتا ہے اور ٹو زیرو زیرو سکس اسے اپنا روم لگتا ہے اور وہ اسے زور زور سے نوک کرتا ہے میونگ ہاتھ میں چپل یہ دور کی طرف آتی ہے اور دور اپن کرتے ہی یہ لی پر گر جاتی ہے اور اسے دیکھتے ہی پہچان لیتی ہے لی کہتا ہے کہ تم اس روم سے کیوں نکلی میونگ بتاتی ہے کہ یہ میرا روم ہے تو لی ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال کی بات ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ عجیب سی باتیں اور حرکتیں کرتا ہے اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ اچھا رگہ مل کر میونگ خاموشی سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے تو لی بے ہوش ہو جاتا ہے یہ اسے اپنے روم میں لے آتی ہے اگلی صبح اسے ایک نوٹ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے میرے روم سے چلے جانا ہم دونوں کے لئے اچھا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھیں یہ پڑھ کر لی کو یقین آجاتا ہے کہ وہ ڈریم نہیں تھا دوسری طرف میں یونگ جم میں ہوتی ہے اور لی کی باتیں یاد کرتی ہے جس پر یہ پریشان ہو جاتی ہے لی اس کے روم سے باہر آتا ہے تو اسے ڈینیل دیکھ لیتا ہے یہ دیکھ کا ڈینیل سوچ میں پڑھ جاتا ہے اگلے سین میں میونگ اور ڈینیل کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں میونگ اسے بتاتی ہے کہ رات کو ایکسیڈنٹلی مجھے لی تب ہی ڈینیل اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ رات کو تمہیں جو شخص ملا تھا وہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ تم مجھے اس کے اب آؤٹ بتا رہی ہو میونگ نہیں میں جواب دیتی ہے پھر ڈینیل پوچھتا ہے کہ تمہارا اس شخص سے رابطہ ہوا جس نے پینٹنگ خریدی تھی تو میونگ بتاتی ہے کہ وہ کینسل نہیں کر رہا پھر یہ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں اور پھر ریسپشن پر ڈینیل لی سے ملتا ہے ڈینیل کہتا ہے کہ میں تمہیں بلانا تو چاہتا تھا پر یہ ایلی کے لیے کمفٹیبل نہیں تھا اس بار تو میں نے اسے یقین کرنے دیا کہ یہ سب اتفاق تھا ڈینیل بتاتا ہے کہ میں نے اس کا خیار رکھا کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں یہ سن کر لی چلا جاتا ہے دوسری طرف لی کار میں بیٹھا ہوا میونگ کو دیکھ کر کہتا ہے تم آگے بڑھ گئی ہو یہ دیکھ کر اچھا لگا پر تمہیں دیکھتے رہنا مجھے اچھا لگتا ہے دوسری طرف یونگ اپنی موم کو میونگ یعنی ایلی کی سنیپ دکھاتا ہے یہ دیکھ کر موم کہتی ہے کہ یہ تو سیم ٹو سیم میونگ جیسی ہے خوش ہو جاتی ہیں کہ تب ہی لی گھر آ جاتا ہے اور گرانڈما کہتی ہیں کہ کیا یہ واقعی بزنس ٹرپ تھی لی ہنسکر کہتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہی ہو گرانڈما اس پر غصہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا بائی چانس تم پر بات پدل کر اسے آرام کرنے کا کہتی ہیں کہ جانے کے بعد یہ سوچتی ہیں کہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ جس سے اس کا دل نہ دکھے دوسری طرف میونگ اپنی ایگزیبیشن میں آتی ہے تب ہی دینیل کو کول پر کوئی شوکنگ نیوز ملتی ہے یہاں سیلگر آ کر کہتی ہے کہ پینٹنگ گرل سینڈ کرنی ہے میونگ اجازت دے دیتی ہے پھر دینیل آ کر میونگ کو حق کر لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ شاید اب کی بار میں اپنی بہن سے مل پاؤں گا سب کچھ میچ ہو گیا ہے یہ اسے اپنے ساتھ جانے کے لیے کہتا ہے تو میونگ ہاں کر دیتی ہے میونگ دینیل کی سسٹر ملنے پر بہت خوش ہو جاتی ہے تب ہی اسے ایک ٹیکسٹ آتا ہے یہ لی کو حالچال پوچھتی ہے یہ اسے فیور کا پوچھتی ہے تو لی کہتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا میونگ کہتی ہے کہ کل میں خود پینٹنگ دینے آسکتی ہوں میں تمہیں فیس ٹو فیس ملنا چاہتی ہوں لی بہانے بنانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا اپنے فیس کی وجہ سے میونگ اسے ٹری ٹری یوز کرنے کا کہتی ہے لی ہسنے لگ جاتا ہے تو میونگ کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں نیو بتا دوں گی لی کہتا ہے کہ میں سوچوں گا یہ اسے پوچھتی ہے کہ تم نے بچے والی پینٹنگ کیوں پسند کی یہ کہتا ہے کہ میرا بہت پیارا بی بی ہے میونگ بی بی سے ملنے کی اوخواہش ظاہر کرتی ہے تو لی جواب نہیں میں دیتا ہے اور یہ سو جاتی ہے اگلی صبح گو آ کر لی پر گصہ کرتا ہے کہ مجھے بی نہ بتائے ٹریپ پر کیسے چلے گئے تو لی سے ڈانٹتا ہے گو بتاتا ہے کہ گرینڈما نے پوچھا تھا اور مجھ کو جواب نہیں آیا یہ سن کر لی کہتا ہے کہ تم اور ڈاکٹر میرے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو ٹائم ملو تو جا کر گر فرینڈ کو ڈونڈو وہ یہ سن کر سمجھاتا ہے کہ لی ایگزیبیشن پر گیا تھا ٹری ٹیبل کے نیچے چھپ جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ تمہاری موم کے گھر ایک پارسل آئے گا وہ مجھے لاکت دینا دوسری طرف ڈینیل بہت نروس ہوتا ہے میونگ اسے ریلیکس رہنے کا کہتی ہے تب ہی ایک لڑکی آتی ہے اور ڈینیل کے گلے لگ کر رونے لگ جاتی ہے ڈینیل لوئر کو ٹینکس کرتا ہے یہ اس کی بہن ہوتی ہے اور اس کا نام بھی میونگ ہی تھا پھر ایلی کا انٹرڈکشن کرواتا ہے یہ اسے کھانے کا پوچھتا ہے تو ایلی انہیں کنگریچولیشنز کہتی ہے اور چلی جاتی ہے دوسری طرف سہرہ اپنے سٹوڈنٹس کو بیلی سکھا رہی ہوتی ہے پھر یہ انہیں آئس کریم کھلانے لے جاتی ہے یہاں میونگ ایک نیو پینٹنگ بنا رہی ہوتی ہے اسے کچھ پرانی باتیں یاد آتی ہیں تب ہی ڈینیل آ جاتا ہے تو میونگ اسے بتاتی ہے کہ لی کا بیبی بھی ہے یہ اسی کے لیے ہی بنا رہی ہے یہ بتاتا ہے کہ بہن کے ساتھ کھیل کر تھوڑا تھگیا ہوں پر خوش ہوں لی گھر آ کر پینٹنگ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر ہمارا بیبی پیدا ہوتا تو ایسا ہی ہوتا تب ہی اسے ٹیکسٹ آتا ہے کہ میں واپس فرانس جا رہی ہوں یہ دیکھ کر لی گصہ کرتا ہے کہ تین سال بعد آئی ہے اور ابھی واپس جا رہی ہے دوسری طرف میں یونگ کو ایک آل آتی ہے جن میں ایلی یعنی میونگ بھی ہوتی ہے یہ دیکھ کر لی ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ایلی تو بالکل نہیں کسی کو جانے پرکے بینا نہیں رکھ سکتے بروڈ سے آنے والے تو بالکل بھی علاؤ نہیں ہے اس کے منع کرنے پر گوئے ایک ریٹک اپینین کی فائل لاکر لی کو دیتا ہے اور پھر یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں ایکچلی یہ دونوں جان بوچ کر میونگ کو واپس لا رہے ہوتے ہیں اب لی انہیں فریز کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر خود کو سوچنے لگ جاتا ہے دوسری طرف سب ہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کھانا نہ کھانے پر مومی یونگ پر غصہ کرتی ہیں بھی یونگ بتاتی ہے کہ اس بار کوریا تھوڑا زیادہ ہی عرصہ رکھنا چاہتی ہوں مومی اجازت دے دیتی ہیں تب ہی یونگ کی کول آتی ہے یہ پھر سے یونگ سے ملنے آتی ہے تب ہی لی بھی آ جاتا ہے یہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کا نہیں پتا تھا کہ وہ دونوں یہاں ہیں یونگ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایلی سے ملوانا چاہتا تھا یہ ہماری کمپنی کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے یونگ چلا جاتا ہے تو لی کہتا ہے کہ تمہارا سٹائل بلکل چینج ہو گیا ہے میونگ جانے لگتی ہے تو لی روک لیتا ہے اور اس کے کام کے بارے میں پوچھتا ہے یہ اسے کہتی ہے کہ تم پروجیکٹ کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لو میں تمہاری سوچ سے زیادہ چارچ کرتی ہوں یہ سن کر لی ہسنے لگ جاتا ہے یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے انکمفٹیبل حالات نہیں بنانے چاہیے لی اسے کہتا ہے کہ جو ہوا بھول جاؤ اور اب ایک نئی شروعات کرتے ہیں تو میونگ بینہ جواب دیئے ہی چلی جاتی ہے اگلے سین میں دینگل اور دونوں میونگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی اس کی سسٹر بتاتی ہے کہ وہ اگلے مند شادی کرنے والی ہے دینیل کہتا ہے کہ اب سے شادی تک سب میں خیار رکھوں گا تم پریشان مت ہونا اب اسے ایک کول آتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے میونگ دینیل کی بہن سے کہتی ہے کہ تم مجھے اس کی ریال بہن نہیں لگتی میں نے تمہیں ابھی ایک دیٹیکٹیو کے ساتھ دیکھا تھا اس پر یہ ہڑ بڑا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی ہے اس میں کیا غلط ہے یہ گلاس میں پانی مکس کا دیتی ہے اور اس گلاس کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے ڈی ای نی ٹیسٹ کے لیے اور بتاتی ہے کہ دینیل لمبے عرصے سے اپنی بہن کو ڈونڈ رہا ہے تم اسے اس طرح بے وکف نہیں بنا سکتی تو دوسری میونگ کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے کیونکہ اسے ایک ریچ فیملی نے ڈاکٹ کیا تھا اس میں کیا غلط ہے میں بھی اورفن ہی ہوں میونگ کہتی ہے کہ اسے اچھا ہے کہ ویسے ہی پیسے مانگ لو لیکن اسے ہرٹ نہ کرو تو یہ غصے سے گلاس چیندی ہے جسے گلاس ٹوٹ جاتا ہے یہ سب دینیل بھی دیکھ لیتا ہے اور وہ لڑکی چلی جاتی ہے دینیل کہتا ہے کہ جب میں یہاں آتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شاید مجھے میری سسٹر مل جائے تب ہی دینیل کا پاس دکھا جاتا ہے جہاں وہ آئس کریم لینے جاتا ہے تو واپس آنے پر اس کی بہن وہاں نہیں ہوتی میونگ اسے دلاسہ دیتی ہے تو دینیل کہتا ہے کہ شاید مجھے اب رک جانا چاہیے وہ جہاں بھی ہوگی خوش ہوگی مجھے اپنے خود کی فیملی بنانی چاہیے اب رات کو میونگ کو ٹیکسٹ آتا ہے کہ میرا فیس اب ٹھیک ہے میونگ بتاتی ہے کہ ایک شخص ہے جو شاید مجھ سے بہت پیار کرتا ہے لی کہتا ہے کہ تمہاری کیا فیلنگز ہیں تو یہ کہتی ہے کہ اگر تین سال فیملی بنانی ہوتی تو میں اسی شخص کے ساتھ بناتی لی اسے ٹائم لے کر سوچنے کا کہتا ہے تب ہی یونگ آ جاتا ہے اور پھر سے پروجیکٹ کے لئے میونگ کو ہائر کرنے کا کہتا ہے جس پر لی بہت گصہ کرتا ہے اگلی صبح میونگ اپنے امپلائز کے لئے کچھ کپس بناتی ہے انہیں دیکھ کر یہ بہت خوش ہوتے ہیں یہ سب اس کا ٹینکس کرتی ہیں تب ہی اسے تھیٹر میں رات کو ملنے کا ٹیکسٹ آتا ہے یہاں لی میونگ کے اباؤٹ ہی سوچ رہا ہوتا ہے پھر اسے ٹیکسٹ آتا ہے کہ کل رات کوریا چلی جائے گی یہ نہیں مل سکتی یہ دیکھ کر لی اسے پوچھتا ہے کہ تم ابھی کہاں ہو تو میونگ بتاتی ہے کہ تھیٹر کے باہر ہوں لی سے کہتا ہے کہ مجھے پینٹنگ واپس کرنی ہے اور اسے ملنے کے لئے نکل جاتا ہے یہ تھیٹر پر آتا ہے تو وہاں ڈینل میونگ کو پرپوس کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر لی شک ہو جاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے میونگ کہتی ہے کہ میری فیلنگز تمہارے لئے نہیں ہے دینل اس کی بات سمجھ جاتا ہے تو میونگ اسے سوری کہہ دیتی ہے پھر دینل کہتا ہے کہ میں کچھ عرصہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور اگر اس کے بعد بھی تمہارے فیلنگز ایسی ہی رہیں تو میں ہمیشہ کے لئے تمہیں اپنا فرنڈ ہی سمجھوں گا میونگ مان جاتی ہے یہاں لی گھر آ کر اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف دینل بھی میونگ کا ہی سوچ رہا ہوتا ہے اور تیسری طرف میونگ بھی سوچ میں گم ہوتی ہے اگلی صبح سب کھانا کھا رہے ہوتی ہیں اور لی کچھ سوچ میں پڑا ہوتا ہے گرینما کے پوچھنے پر یہ بات بدل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف شاول کھانے آتا ہوں اور غصے سے اٹھ جاتا ہے گرینما اسے جلدی گھر آنے کا کہتی ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ میرے ہارڈ ورک کی وجہ سے کمپنی کو بہت فائدہ ہوا ہے اور پھر یونگ کو بھی ڈانٹا ہے گرینما کہتی ہے کہ میں اس کے لئے پارٹنر ڈھونے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن میونگ جیسے لڑکی نہیں ملی تب ہی یونگ بتاتا ہے کہ وہ میونگ سے ملا تھا اور وہ ابھی بھی سنگل ہی ہے پھر گرینما میونگ سے ملنے آتی ہے اسے دیکھ کر یہ کافی افسدہ ہو جاتی ہے گرینما بتاتی ہے کہ تم سے دور ہو کر میں خوش نہیں ہوں لیکن تمہیں دیکھ کر اب خوش ہوں اور اگر تم ابھی بھی میری بہو ہوتی تو میں اور بھی زیادہ خوش ہوتی میونگ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لی اور میری قسمت ابہ لگ ہے برینما کہتی ہے کہ سامت سیم ہوتے ہیں اس پر میونگ سوری بول دیتی ہے دوسری طرف لی میونگ کا انٹرویو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی گو آتا ہے تو لی اسے ڈانٹ کر بہت خوش ہوتا ہے گو اسے قیابرش کی لیسٹ فائنڈ کر کے دیتا ہے لی کہتا ہے کہ اس میں ایلی کیوں نہیں ہے تو گو کہتا ہے کہ آپ کے کہنے پر ہی اسے نکالا ہے گو پوچھتا ہے کہ جو پینٹنگ آپ نے منگوائی تھی وہ میڈم کی ہی تھی اور اگر آپ تین سالوں سے اسے نہیں بھولے تو آپ اسے واپس کیوں نہیں لے آتے اب تو آپ کی بیماری بھی کنٹرول میں ہے لی کہتا ہے کہ وہ خوش ہے اس کا ساتھ دینے والا ایک شخص اس کے ساتھ موجود ہے مجھے اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے دوسری طرف میونگ روڈ پر بیٹھی ہوتی ہے اور یہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا میونگ اپنی بیبی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کافی ایموشنل ہو جاتی ہے اب یہ جانے لگتی ہے تو لی آ جاتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں میونگ کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو تو لی بہانے بنانے لگتا ہے میونگ کہتی ہے کہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے تم سب بھول کر آرام سے اپنی زندگی جیو لی ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دوگ پوپی میرا بھی بیبی تھا میونگ کہتی ہے کہ تم نے پیپر میں لکھا تھا کہ بیبی تمہارا ہے لی کہتا ہے کہ تم نے نام چینج کیا دور چلی گئی اور اب یہاں بیٹھی ہو تمہیں یہ سب فنی نہیں لگتا تمہارا دوگ پوپی بھی تم پر ہستا ہوگا اور خود بھی ہسنے لگتا ہے میونگ کہتی ہے کہ میں جتنی بار بھی نیو لائف سٹارٹ کر لوں میں دوگ پوپی کو نہیں بھول سکتی پر تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ چلی جاتی ہے لی کو لگتا ہے کہ یہ بس باہر سے چینج ہوئی ہے اندر سے ابھی بھی ویسی ہی ہے پھر لی بیٹھ جاتا ہے اور دوگ پوپی کے ساتھ کیک کھاتا ہے اور بہت سیٹ ہو جاتا ہے گھر آ کر اسی کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے ٹیکسٹ آتا ہے باتوں باتوں میں یہ کہتا ہے کہ یہ پینٹنگ مجھے میرے جیسی لگتی ہے تو میونگ بتاتی ہے کہ میں اس بار پیرس زیادہ ٹائم کھل گے جاؤں گی لی کے پوچھنے پر یہ اسے بتاتی ہے کہ یہ ابھی سیکس منت اور یہاں رکے گی کہ یہ کچھ باتیں کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں اگلی صبح ڈینگل سیرہ سے ملتا ہے تو ان کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ اب یہ نیورز ہیں دوشی طرف سیرہ کی اموم لی کے آفیس آتی ہیں موم کے پوچھنے پر لی بتاتا ہے کہ ہم آج بھی ایز افرینڈسی ملتے ہیں تو سیرہ کی موم غصہ کرتی ہیں کہ اسے بھسا کر اس کے ساتھ کھیلا اور اب چھوڑ دیا تمہاری وجہ سے سیرہ نے ویلی بھی چھوڑ دیا تھا بہتر ہے کہ تم اس سے ملنا چھوڑ دو اگلے سین میں میونگ اپنے نیور آفیس دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے میونگ کے پوچھنے پر مینیجر بتاتا ہے یہ ایک نیو پروجیکٹ ہے اور اسے ایک انولپ دیتا ہے میونگ دیکھتی ہے تو وہ لی کی کمپنی کا ہوتا ہے میونگ دیکھ کر کہتی ہے کیا تم شور ہو یا یہ جیان کمپنی کا ہی پارسل ہے وہ ہاں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صرف آپ کے سانچ چاہیے میونگ کہتی ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں گی پھر یہ لوئر کو دکھاتی ہے یہ دیکھ کر لوئر کہتا ہے کہ یہ چھوٹا سو مکہ ہے خود کو اسٹیبلش کرنے کا اور اگر آپ کو بزنس چلانے کے لیے فنڈز چاہیے تو ہاں کر دو روشی طرف لی سارا کی موم کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے تب ہی یونگ اور گوا جاتے ہیں اور یہ اسے کینڈیس دیتے ہیں جس پر لی رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور ہنے لے کر جانے کے لیے کہتا ہے اگلی سین میں موم میونگ سے بات کر رہی ہوتی ہے تو لی آ جاتا ہے اور شور کرنے لگ جاتا ہے موم جلدی سے میونگ کو بائے کرتی ہے لی کھانا مانگتا ہے تو موم کہتی ہے کہ آج کھانا نہیں ہے تو لی کہتا ہے کہ میں کھانے کے بینہ نہیں جاؤں گا پھر موم اسے کھانا دیتی ہے اور جلدی کھا کر جانے کا کہتی ہے کیونکہ میونگ آنے والی ہوتی ہے لی موم سے میونگ کا پوچھتے پوچھتے بات بدل دیتا ہے اور مزاق کرنے لگتا ہے تب ہی میونگ بھی آ جاتی ہے تو موم لی کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے لیکن میونگ اسے دیکھ لیتی ہے میونگ کے پوچھنے پر لی کہتا ہے کہ میری یہاں آنے میں کیا غلط ہے میونگ اسے یہاں آنے سے منا کرتی ہے تو لی کہتا ہے کہ تمہاری اجازت لینی چاہیے میں یہاں صرف کھانا کھانے آتا ہوں تمہارے لیے میری کوئی فیلنگس نہیں ہے یہ سن کر میونگ کہتی ہے کہ تو پھر تمہیں مجھے دیکھ کر انکمفرٹیبل فیل نہیں کرنا چاہیے لی نہیں میں جواب دیتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ بھر تم نے مجھے کلیبریٹ کا پروپوزل کیوں بھیجا لی ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایکٹنگ کر رہی ہو کیونکہ تم ماہر ہو میں کسی بھی موشن کی وجہ سے نقصان نہیں کر سکتا یہ کلیب ایک وزنس ہے میونگ کہتی ہے کہ اگر میں یہ نہ کرنا چاہوں تو لی کہتا ہے کہ تمہارے ایسا کرنے سے تمہارا کچھ نہیں بگڑنے والا بس میں سمجھوں گا کہ تم درتی ہو میونگ کہتی ہے کہ میں کسی سے نہیں درتی پھر اسے آفیس میں بیٹھے ہوئے لی کی باتیں یاد آتی ہیں اگلی صبح میونگ آفیس آتی ہے اور لی اسے کانٹیکٹ پیپر دیتا ہے جس پر یہ سائن کر دیتی ہے تو لی بہت خوش ہو جاتا ہے میونگ جانے لگتی ہے تو لی اسے روک لیتا ہے یہ اسے ساتھ چل کر کھانا کھانے کا کہتا ہے جس پر میونگ کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے تو لی کہتا ہے کہ تم نے کانٹیکٹ سائن کیا ہے اب سے میں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا میں آبور ہوں یہ سن کر میونگ چلی جاتی ہے پھر میونگ اپنے آفیس میں بیٹھی کام کر رہی ہوتی ہے پھر یہ گو کی ویڈیو دیکھتی ہے تو گو کہتا ہے کہ کوئی ضرورت ہوتا مجھے کال کریں میں ہمیشہ مدد کے لیے تیار ہوں یہ دیکھ کر میونگ خوش ہو جاتی ہے تب ہی دینیل بھی آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کیا کہ تم نے کھانا کھایا اور اس کے سونے کا بھی پوچھتا ہے اور اس کا بخات بھی چیک کرتا ہے پھر اسے ریسٹ کرنے کا کہتا ہے نیکس سین میں یہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو دینیل کہتا ہے کہ مجھے تمہارا جیانگ کیمیکل کے ساتھ کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا تو میونگ کہتی ہے کہ تم جب کہو میں کھوٹ کر دوں گی تو دینیل اسے زیادہ محنت کرنے کا کہتا ہے دوسری طرف لی فورست آتا ہے اور یہاں اسے میونگ بھی دیکھ جاتی ہے جو سنیپس بنا رہی ہوتی ہے لی اسے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ہوا سے اس کے کچھ ٹرائنگ پیپر سوٹ جاتے ہیں لی پکڑ کر انہیں واپس رکھتا ہے تو میونگ کو شک ہو جاتا ہے لی عجیب عجیب سے آوازیں نکالنے لگ جاتا ہے تب ہی میونگ دوسری طرف سے آ جاتی ہے اور لی اسے دیکھ کر در جاتا ہے اس کے پوچھنے پر لی بتاتا ہے کہ یہ کمپنی کا پوٹینیکل گارڈن ہے میونگ کہتی ہے کہ تم مجھے فولو کر رہے ہونا تو لی ہسنے لگ جاتا ہے میونگ کہتی ہے کہ میں یہاں کچھ تصویریں لینے آئی تھی تو لی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پر دیہان سے کرنا یہاں بیز بھی ہوتی ہے ایک اکیلی لڑکی اس طرح خطرناک جگہ پر ایسے کیسے آ سکتی ہے میونگ کہتی ہے کہ مجھے درا کر معافی مانگنی کی بجائے تم مجھے ڈانٹ رہے ہو تم کبھی نہیں بدل سکتے یہ چلی جاتی ہے اور بارش ہونے لگ جاتی ہے یہ میونگ کو اپنا کوٹ اڑا دیتا ہے اور یہ دونوں ساتھ میں آ جاتے ہیں پھر ایک ریسرچر بتاتا ہے کہ آج آپ واپس نہیں جا سکتے کیونکہ جو بریشتہ وہ اوور فلو ہو گیا ہے تب ہی لی پریشان ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں آئر کیا ہے تو اس کے مطابق میں باقی امپلائیس کی طرح تمہارا بھی خیار رکھوں گا تب ہی لائٹ چلی جاتی ہے تو لی اسے کھانا کھانے کا پوچھتا ہے جس پر میونگ بنا کر دیتی ہے پھر میونگ کہتی ہے کہ اگر تمہیں بھوک ہے تو تم کھالو اور اسے ید کرواتی ہے کہ میں لنچ فیسز بنا کر لائیں ہوں یا سنتے ہی لی کہتا ہے کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں پھر میونگ واپس جانے کی ضد کرتی ہے تو لی اسے روکتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ اسے تو بخار ہے میونگ کہتی ہے کہ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے یہ پھر سے جانے لگتی ہے تو لی اسے روک لیتا ہے میونگ کو کس کرنے لگتا ہے تو بخار تیز ہونے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو جاتی ہے لی اس کا خیال رکھنے لگ جاتا ہے اب میونگ بے ہوشی کی حالت میں ڈوگ پوپی پکاتی ہے تو لی یہ سن کر کہتا ہے کہ تم ابھی تک ہٹ ہوتی ہو لی اسے دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے دوسرے طرف ڈینل میونگ کو کول کرتا ہے اور اس کے اٹین نہ کرنے پر پریشان ہو جاتا ہے یہاں لی اس کے اچھے سے دیکھ بال کر رہا ہوتا ہے جب میونگ کو ہوش آتا ہے تو لی اس کے پاس سویا ہوتا ہے میونگ اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے اور اسے اٹھاتی ہے لیکن اس کے نہ اٹھنے پر یہ اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیکھ کر محبت پری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگ جاتی ہے اگلے سین میں لی ایک نوٹ دیکھتا ہے جس پر ٹھینکس لکھا ہوتا ہے دوسری طرف میونگ اپنے آفیس میں آجاتی ہے تو دینیل اسے پریشانی زاہد کرواتا ہے تو میونگ بتاتی ہے کہ روڈس پلوک ہونے کی وجہ سے میں نہیں آ پائی دینیل اس کے لیے کھانا لینے چلا جاتا ہے اور میونگ لی کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے یہاں گو آفیس میں آتا ہے تو لی دیوار کی طرف مکر کے بیٹھا ہوتا ہے گو جب دیکھتا ہے تو لی رو رہا ہوتا ہے گو کے پوچھنے پر لی بہت گصہ کرتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے گو سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر تو آپ کو اور بھی زیادہ دھیان دینا چاہیے لی سے جانے کے لیے کہتا ہے تو گو دانس کرتے ہوئے چلا جاتا ہے دوسری طرف دینیل میونگ کو ایکسرسائز کرنے کا بولتا ہے اور پھر یہ لوگ میونگ کے شوز دیکھنے لگ جاتے ہیں دینیل میونگ کے شو لیسز بانتا ہے تو میونگ یہ دیکھ کر سمائل کرتی ہے یہاں لی میونگ کے آفیس کے نیچے موجود ہوتا ہے اور کچھ سامان لاتا ہے میونگ اور اس کی موم ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی نونہ آ جاتی ہے اور یونگ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے موم اسے دیکھتے ہی پہچان جاتی ہے کہ یہ تو میونگ کی فرینڈ ہے یونگ بتاتا ہے کہ جسے میں ڈیٹ کر رہا تھا وہ یہی لڑکی ہے اس کی موم یہاں وہاں دیکھنے لگ جاتی ہے نونہ کو دیکھ کر موم اس کا موہ سائٹ پر کر دیتی ہے تو یونگ بتاتا ہے کہ وہ لڑکی نونہ ہی ہے اس کی موم ایکٹنگ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں شادی کے خلاف ہوں دوسری طرف ڈینیل سیرا کو اس کی موم کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے جو اسی اب دوبارہ بیلٹ شروع کرنے کا کہہ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر بیلٹ نہیں کرنا تو لی سے شادی کر لو سیرا مرنے کی دھمکی دیتی ہے اور موم چلی جاتی ہے ڈینیل یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے تو موم کے جانے کے پر ڈینیل سیرا کے پاس آتا ہے تو سیرا اسے یہاں سے جانے کا کہتی ہے جس پر ڈینیل کہتا ہے کہ اگر تم ہٹ جاؤ تو میں ایک کارڈ انسٹ کروں گا جاتے ہوئے ڈینیل اسے آئیس کریم کھانے کا کہتا ہے یہ اس کے لئے آئیس کریم لاتا ہے اور ڈینیل اسے اس کی موم کے بیہیو کے بارے میں پوچھتا ہے یہ بتاتی ہے کہ میں نے ان کا ڈریم پورا نہیں کیا ڈینیل پوچھتا ہے کہ کیا تم اب بھی لی سے ملتی ہو سیرا ہاں کہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں دوسروں کی لائف میں اتنا انٹرسٹ ہے اور پھر یہ چلی جاتی ہے دوسری طرف یونگرگو سے لی ملتا ہے لی کے پوچھنے پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب فائلز ہیں یہ سب ہم آرٹسٹ کو دینے جا رہے ہیں لی کہتا ہے کہ تم دونوں کانفیڈنشل فائلز کو لی کیوں کر رہے ہو اگر اسے دیکھنا ہے تو یہاں آئے میں تمہیں جیل کروا دوں گا اور چلا جاتا ہے اگلے سین میں لی می یونگ کو فائلز کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کانفیڈنشل کو لیک نہیں کر سکتا تو تم اپنے کام پر دہان دو میں ساتھ دوں گا پھر لی اس کے لیے وہ سارا سامان لاتا ہے جو اس نے خریدا تھا اور کہتا ہے کہ اگر تم تھک جاتی ہو تو یہ یوز کرو می یونگ سب سننے کے بعد اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے لی سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو می یونگ بھی یہ نوٹ کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں کچھ بھی لیک نہیں کروں گی تم جا سکتے ہو لی بہانے بنانے لگتا ہے اور چلا جاتا ہے پھر می یونگ جب آفیس میں جاتی ہے تو لائٹس کچھ جلنے لگتی ہیں ان سب کے پیچھے لی ہوتا ہے جو کنٹرول روم میں سب کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یہ لیفٹ سے نکلتی ہے تو اگین لائٹ خود سے آن ہو جاتی ہے اور می یونگ حیران ہو جاتی ہے گارڈ اسے ٹیکسی میں بٹھا دیتا ہے اور لی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے دوسری طرف گو آ کر گرانما کو سب بتاتا ہے اور یہ بہت خوش ہوتی ہیں یونگ بتاتا ہے کہ جلد ہی کنٹریکٹ ختم ہو جائے گا اور وہ دوبارہ نہیں ملیں گے موم یہاں ریسٹرینٹ پر انتظار کر رہی ہوتی ہے تب ہی لی بھی آ جاتا ہے اور آتے ہی ڈرامے شروع کر دیتا ہے اور موم سے ڈانٹ کھا لیتا ہے موم اس کی شکل کو دیکھ کر اندازہ لگاتی ہے کہ یہ پھر سے می یونگ سے ملا ہے اگلی سین میں یہ آفیس آتا ہے تو می یونگ یہاں سوئی ہوتی ہے لی اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگ جاتا ہے تب ہی می یونگ اٹھ جاتی ہے پھر یہ کھانا دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ سب میری موم سے لائے ہونا میں نے تمہیں منع کیا تھا لی کہتا ہے کہ ایسا کہیں نہیں لکھا کہ تم جو کہوں میں وہی کروں اب لی غصے میں کہتا ہے کہ جس موم کو تم پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہو وہ میری موم ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں ان سے بات بھی نہ کروں تم مجھے میری موم سے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی یہ سن کر اسے پرانی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں تو می یونگ کھانے سے منع کر دیتی ہے اب لی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ سب کھالوں گا اور کھانا کھاتے ہوئے بھی غصہ کرتا ہے میونگ کہتی ہے کہ تم ان پر غصہ کیوں کر رہے ہو تو لی کہتا ہے کہ یہ پکا اس میں ڈرگز ڈالتی ہے اور اٹھ کر میوزک سننے لگتا ہے تب ہی عجیب سے گانے لگ جاتی ہیں اور می یونگ ٹیکسٹ کرتی ہے جس پر لی کا موبائل رنگ کرتا ہے یہ پھر سے ٹیکسٹ کرتی ہے تو گین ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ سٹرنجلی اسے دیکھنے لگ جاتی ہے لی سے کال مل آ کر ہڑ بڑی میں باہر آ جاتا ہے اور واپس روم آ کر بات کرتا ہے تب ہی گو سے سیویو کہہ کر بلاتا ہے تو لی اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور می یونگ سے بعد میں بات کرنے کو کہتا ہے لی واپس آتا ہے تو می یونگ ڈینیل سے بات کر رہی ہوتی ہے اور لی اسے ٹانٹ کرتا ہے کہ اب تو لڑکوں کو آفیس میں بلاتی ہو اور ہسنے لگتا ہے می یونگ بتاتی ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا ہے اب لی پھر سے کھانے لگ جاتا ہے دوسری طرف سہرہ ٹیپ پر مینا کی پرفومنس کی نیوز پڑھ رہی ہوتی ہے تو اسے طرف دینیل می یونگ کو ایک پارسل لاکر دیتا ہے دینیل اسے کھولتا ہے تو یہ لف کینڈی والی پینٹنگ ہوتی ہے یہ دیکھ کر می یونگ خوش ہو جاتی ہے یہاں لی بھی پینٹنگ دیکھ رہا ہوتا ہے پھر لی اسے ٹیکسٹ کرتا ہے لی اسے می یونگ کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے سٹرونگ رہنے کا کہتا ہے اگلی صبح گو خوشی خوشی آ کر بتاتا ہے کہ ہمارا پروجیکٹ ایلی کے ساتھ کمپلیٹ ہو گیا ہے لی سن کر پریشان ہو جاتا ہے یہ گو کو بمپب شاباش دیتا ہے اور دونوں بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی سیرا آ جاتی ہے یہ اسے ساتھ میں لنج کرنے کو کہتی ہے تو لی منہ کا دیتا ہے اور یہ چلی جاتی ہے باہر جاتے ہوئے اسے می یونگ مل جاتی ہے اور یہ دونوں کافی پینے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں سیرا کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم کمپنی کے ساتھ کلیبوریشن کر رہی ہو می یونگ بتاتی ہے کہ ہمارا کام ختم ہونے والا ہے ہمارے دن میں کوئی فیلنگس نہیں ہے سیرا اسے تینکیو کہتی ہے اب سیرا کا نیکلس دیکھ کر اسے فلیش پیک یاد آتا ہے اور یہ سیٹ ہو جاتی ہے اگلے سین میں لی پینٹنگ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے بس یہ فائنل ہو جائیں تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا می یونگ کہتی ہے کہ ہاں ختم ہو جائے گا اور پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف ٹیکنے لگ جاتے ہیں می یونگ بہت سیٹ ہو جاتی ہے اور لی سے تینکیو کہتی ہے کیونکہ اس نے اس کے ساتھ اچھا بیہیو کیا پھر یہ دونوں می یونگ کی بنائی ہوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر سے ایک دوسرے کی طرف ٹیکتے ہیں یہ سب کو بہت پسند آتی ہے سب تعلیوں بجاتے ہیں یہ لی کو سٹیج پر بلاتے ہیں یہ کام کی تعریف کرتا ہے اور سیڈ سا ہو کر آجاتا ہے می یونگ بھی سیڈ ہو کر جا رہی ہوتی ہے اور یہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر یہ می یونگ کو رکھ اور کہتا ہے کہ میں تمہیں آخری بار کھانا کھلانا چاہتا ہوں اس پر می یونگ اسے بتاتی ہے کہ می جا کی برثڑے ہیں ہم نہیں ملیں گے لی می جا کے بیٹے دائی کا پوچھتا ہے اور می یونگ کے پتانے پر خوش ہو جاتا ہے پھر می یونگ چلی جاتی ہے لی گھر آکا دوگ پوپی کو بتاتا ہے کہ میں نے کھانے کا پوچھا اور ریجیکٹ ہو گیا اور پھر می یونگ کے ساتھ چلنے کا کہتا ہے یہاں سب می جا کا برثڑے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈینیل کو کول آتی ہے اور می یونگ تھوڑا لیٹ ہونے کا بتاتی ہے دوسری طرف لی چھپکے سے می یونگ کے آفیس آتا ہے اور اسے یہاں لف کینڈی والی پینٹنگ دیکھ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر اسے می یونگ کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں تب ہی می یونگ بھی آ جاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ یہاں کیا کر رہے ہو تو لی جواب نہیں دیتا اس کی نظر لی کے ہاتھ پر پڑی پینٹنگ پر پڑ جاتی ہے اور اسے دیکھتے ہی سمجھ جاتی ہے کہ یہی لی جا ہے یہ لی سے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا پھر ہمیں لی بہت زیادہ روتے ہوئے دکھا جاتا ہے لی سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہارا نمبر ون فین لی جا ہوں تو می یونگ کہتی ہے کہ پچھلے تین سالوں سے میں نے تمہیں بھولنے کی بہت کوشش کی ہے تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو اس پر لی کہتا ہے کہ میری ایکس وائف اچانک فیمس ہو گئی ایکزیبیشن کا سن کر میں کیوریس ہو گیا اور وہاں مجھے یہ بینٹنگ پسند آ گئی پھر تم اسے واپس کیوں لینا چاہتی تھی جب کوئی اسے خرید چکا تھا یونگ کہتی ہے کہ مجھے فل بنانے کے بعد تم میرا ہی فالٹ نکا رہے ہو تو پھر اس دل کا کیا جو سکون اور بے سکون ہوتا ہے لی سے سوری کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ سب فیک تھا یہ کہتی ہے کہ یونگ جا وہ شخص تھا جو مجھے سمجھتا تھا وہ میری پینٹنگز کو سمجھتا تھا میں تھنک فل تھی تب ہی لی کہتا ہے کہ سب یہی روک دو تم تین سالوں سے اب تک ذرا بھی نہیں بدلی ہمیشہ لوگوں پر بلیو کر کے دھوکہ کھاتی ہو جب تم خود کو فکس کروگی تب ہی ایسی پینٹنگز بناوگی میونگ اسے جانے کو کہتی ہے لی جانے سے پہلے اسے پینٹنگ دیتا ہے تو یہ غصے سے پکڑتی ہے پھر لی چلا جاتا ہے اور میونگ رونے لگ جاتی ہے دوسری طرف ڈینیل کال کرتا ہے اس کے اٹینڈ نہ کرنے پر ڈینیل دیکھنے آتا ہے تو اسے لی دکھ جاتا ہے اگلی صبح میٹنگ میں لی سو رہا ہوتا ہے گو کے بلانے پر یہ جاگ جاتا ہے اور گو کے تعریف کرتا ہے دوسری طرف ڈینیل آکر میونگ سے پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو یہ بتاتی ہے کہ کوریا رہنے کا پرومیس میں پورا نہیں کر پاؤں گی ڈینیل کے پوچھنے پر یہ بتاتی ہے کہ پینٹنگ ہریدنے والا لی تھا یہاں لی سیرہ کے ساتھ بیٹھر ڈرنگ کر رہا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ کچھ دن پہلے تمہاری موم میرے پاس آئی تھی سیرہ اسے سوری کہتی ہے لی اسے بھی سب کچھ یہی روکنے کا کہتا ہے دوسری طرف میونگ ایک شوپ پپن کہتی ہے تب ہی مینیجر آکر بتاتا ہے کہ اور پروجیکٹس کے لیے بھی کالز ہو رہی ہیں اور کہتا ہے کہ اگر آپ پونٹ میں بھی رہیں تو تب بھی ہم بزنس کو پرموٹ کر سکتے ہیں یہ اسے ایک ایونٹ کا بتاتا ہے اور اسے اٹینڈ کرنے کا کہہ کر چلا جاتا ہے گرینڈما تمہارے جیسے لڑکی دھوننے کا کہہ رہی ہیں اس کے بتانے پر میونگ کہتی ہے کہ اس کی تو گرل فرنڈ بھی ہے تو جی کہتی ہے کہ وہ تین سال سے سنگل ہے میونگ پوچھتی ہے کہ کیا تم شور ہو کہ وہ سنگل ہے یہاں سیرہ کافی سیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور دینیل کے دور کی رنگ کرتی ہے تب ہی دینیل آجاتا ہے یہ اسے بیئر پینے کا پوچھتی ہے پھر یہ دونوں بیئر پینے بیٹھ جاتی ہیں دینیل کے پوچھنے پر بتاتی ہے کہ میں آج ریجیکٹ ہو گئی دینیل لی کا نام لیتا ہے تو سیرہ ہاں کرتی ہے تو دینیل کہتا ہے کہ ایک طرح سی یہ اچھا ہی ہے سیرہ اسے بتاتی ہے کہ میں ویٹ کرتی رہی تین سال پہلے تک اس کی بیماری کا تب ہی دینیل اسے پوچھتا ہے کہ تین سال پہلے اسے کیا ہوا تھا اس نے تم دونوں کو چھوڑا کیوں تھا پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور دینیل آ کر گھر سیرہ کی باتیں سوچنے لگ جاتا ہے اس نے بتایا تھا کہ لی کو فیملی جنیٹک بیماری ہے یہ پتہ چلتے ہی لی نے میونگ کو دور کر دیا تھا تاکہ اس کے لئے مشکل نہ ہو اگر میونگ کو یہ سب پتہ ہوتا تو آج تمہارے ساتھ نہ ہوتی دینیل یہ سن کر بہت سیٹ ہو جاتا ہے یہاں لی اپنا ایگریمٹ دیکھ رہا ہوتا ہے دوسری طرف میونگ سب کچھ پیک کر رہی ہوتی ہے تو اسے ایک نوٹ ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس بینڈک نے مجھے بہت خوشی دی ہے میں اسے لٹا رہا ہوں اور تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا میونگ کو اس کی بات یاد آتی ہے تو یہ سیل پر ٹیکس دیکھنے لگ جاتی ہے اور اسے اس کی باتیں یاد آتی ہیں اور سوچتی ہے کہ یہ سب فیک کیسے ہو سکتا ہے پھر میونگ ماننگ واک پر جاتی ہے تو دینیل بھی آ جاتا ہے تو اسی طرف لی آفیس میں لائر کے ساتھ ایک ریکارڈنگ سنتا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ میرے بعد سب کچھ گرینڈما کا ہوگا گو ایزا سیکرٹری رہے گا اور یونگ کو مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا جائے گا اور یہ سب کچھ میونگ سے چھپایا جائے پھر لائر اسی ڈاکیمنٹس دکھاتا ہے لائر کہتا ہے کہ آپ صدح میونگ کو کیوں نہیں بتاتے میونگ صدمے اور دکھ سے بڑی ہے تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ ایلی ملنے آئی ہے اس کے آتے ہی لائر چلا جاتا ہے اسے دیکھ کر لی کہتا ہے کہ غام تو ختم ہو گیا ہے تب پھر تم یہاں کیوں آئی ہو یہ اسے پینٹنگ کے پیمنٹ فاپس کرتی ہے لی یہ دیکھ کر ہسنے لگ جاتا ہے اور انبلپ اٹھا کر سائٹ پر پھینک دیتا ہے پھر یہ اسے نوٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان سب کا کیا مطلب ہے کیا یہ سب لی جا بن کا لکھا تھا یہ اسے بتاتی ہے کہ میں گل پیرس چاہ رہی ہوں لی کہتا ہے کہ تم یہ فضول باتیں کیوں کر رہی ہو تم جا سکتی ہو یہ جانے لگتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ سٹرینج ہے تو لی کہتا ہے کہ کیا سٹرینج ہے تم میرے سامنے نروس کیوں رہتی ہو لی اسے کہتا ہے کہ کیا تم اب جاؤ گی میونگ چلی جاتی ہے باہر اسے لوئر ملتا ہے یہ اسے تھینکس کہتی ہے لوئر کہتا ہے کہ کیا آپ لی کے ساتھ واپس سے جنڈنا چاہیں گی میں سوچ رہا تھا کہ آپ دونوں نے بریک اپ کیوں کیا میونگ کہتی ہے کہ یہ تو میں بھی نہیں جانتی بس تین سال پہلے اس نے مجھے خود سے دور کر دیا یہاں یونگ اپنا چیک اپ کرواتا ہے تو ڈاکٹر اسے نارمل بتاتا ہے یہ ڈاکٹر کو تھانکس بولتا ہے دوسری طرف سٹیپ موم گرینٹ پا سے کہتی ہے کہ لی کے بیماری کا گرینٹ ماں کو نہ پتا چلے ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گی گرینٹ پا کہتے ہیں کہ میں وہ سب کروں گا جو ہماری فیملی کے لئے صحیح ہوگا پھر میں یونگ سیرا سے ملتی ہے سیرا بتاتی ہے کہ تین سال پہلے میں نے تمہیں ڈاکیمنٹس دکھائے تھے وہ سب فیک تھے وہ سب میں نے کیا تھا اور کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد میں لی کو سنبھال لوں گی پر میں غلط تھی میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے بہت کچھ غلط کیا تھا میں بس یہی کہنے کے لئے آئی تھی اور چلی جاتی ہے اب سین شیفٹ ہوتا ہے ایک ایونٹ پر اور اسے پرینٹل کلاس والی لڑکی ملتی ہے پھر یہ ایلی کو انٹروڈوس کرواتی ہے تو لی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ اسے پوچھتی ہے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ کونسپٹ کیسے آیا اور پھر لی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ کسی نے مجھے انسپائریشن دی تھی لی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے پھر میں یونگ بتاتی ہے کہ میں ایک سسٹر کو بہت پیار کرتی تھی پہلے اس نے میری پینٹنگ ہری دی لی یہ سب کوئر سے سننے لگ جاتا ہے یہ بتاتی ہے کہ وہ بس ایک فین تھی وقت گزرتا گیا وہ میری باتیں سننے لگی اور سمجھنے لگی میں اس کی تینک فل ہوں ہوسٹ پوچھتی ہے کہ کیا آپ اب بھی اس سے رابطے میں ہو یہ بتاتی ہے کہ اچانک سے رابطہ ختم ہو گیا میں نہیں جانتی کہ اب وہ کہاں ہے لی کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور می یونگ اسے دیکھ کر تینکس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس کا نہیں پتا پر میں سنسیر تھی پھر می یونگ ریسٹرینٹ پر اپنی موم کے ساتھ ہوتی ہے تو لی بھی آ جاتا ہے یہ دونے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں تب ہی لی کال پر بات کرنی کی ایکٹنگ کرنے لگ جاتا ہے می یونگ کہتی ہے کہ گیسٹ کے لیے ٹیبل لگائیں اب کسٹمر کو کھانا دیے بینہ کیسے جانے دے سکتی ہیں پھر یہ کھانا کھانے لگ جاتا ہے یہ دونے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یہ کھانا کھا کر بتاتا ہے کہ میں آئندہ یہاں نہیں آؤں گا خوش رہو می یونگ کہتی ہے کہ میں بھی نہیں آؤں گی بتا دو اسے لی کہتا ہے کہ یہاں ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے اب یہ دونے بحث کرنے لگ جاتی ہیں اور موم کو کہتے رہتے ہیں کہ بتا دو اسے موم یہ سب سن کر غصے میں آ جاتی ہیں اور ان دونوں کو ڈانٹتی ہیں پھر یہ ان کے پاس آجاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھے سے رہنا اور چلہ جاتا ہے ان کے جانے کے بعد موم کو لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمین پھر کچھ ہے رہا ہے میونگ آ کر اسی ایکسیڈنٹ والی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے اور ڈوگ پوپی سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اسی طرف لی کھڑا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اگلی صبح میونگ کو ایک ریکوڈر ملتا ہے یہ اسے پلے کرتی ہے اس میں لی کی ویل ہوتی ہے میونگ سننے لگ جاتی ہے اور ڈینیل بھی سن لیتا ہے ڈینیل اس کے پاس آتا ہے تو یہ اس ریکوڈر کو چھپا لیتی ہے پھر یہ اسے گاڑی میں کہتا ہے کہ تمہیں خوش دیکھنے کے لیے میں پھر سے اکلتی کرنے جا رہا ہوں اور گاڑی موڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ایسے گئی تو اسے کبھی نہیں بھول پاؤ گی یہاں یہ سب اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ڈینیل اسے لی کے گھر لی آتا ہے یہ اسے جا کر بات کرنے کا کہتا ہے تو میونگ کو دیکھ کر گرینڈما بہت خوش ہو جاتی ہیں اس کے پوچھنے پر گرینڈما اسے بتاتی ہے کہ وہ تو چلا گیا یہ کہتی ہے کہ کیا میں اس کے روم میں پیٹ کر سکتی ہوں یہ اسے اجازت دے دیتی ہے روم دیکھ کر میونگ کو پاسٹ یاد آتا ہے گو گرینڈما کو ٹی وی آن کرنے کو کہتا ہے یہاں میونگ سکرٹ روم میں آتی ہے اور بیبی کا سامان دیکھ کر سیٹ ہو جاتی ہے پھر کمپیوٹر پر ایک ویڈیو آن کرتی ہے اس میں لی بتاتا ہے کہ تمہیں جنیٹک بیماری ہے اور تم میں ایک لڑکی سے بہت پیار کرتی ہو یہ دیکھ کر میونگ رونے لگ جاتی ہے یہ اس کی باتیں یاد کرتی ہے اور بہت زیادہ سیٹ ہو جاتی ہے اسے طرف لی ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے گرینڈما میونگ کو بتاتی ہے کہ لی کانفرنس کرنے والا ہے اس لیے میونگ وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہاں لی بتاتا ہے کہ میری بیماری والی بات سچ تھی اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اپنی کمپنی نہیں سنبھال سکتا تم نے غصے جھوٹ کیوں کہا اور مجھے دور کیوں کیا لی گصے میں اسے باہر بھیجنے کو کہتا ہے تو میونگ کہتی ہے کہ اگر تم میرے بینا رہ سکتے ہو تو مجھے بتا دو میں چلی جاؤں گی لی اس پر غصہ کرتا ہے تو میونگ کہتی ہے کہ تم ڈرٹے ہو کہ تمہاری بیماری ٹھیک نہیں ہے لی کہتا ہے کہ تمہیں سب پتا چلنا سے بیماری ٹھیک نہیں ہو جائے گی اور رونے لگ جاتا ہے میونگ اسے کہتی ہے کہ جو بھی ہو میں تمہیں بیماری میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی یہ اسے آئی لیو بولتی ہے اور کس کر لیتی ہے پھر یہ دونوں ٹو زیرو زیرو سکس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میونگ کے پوچھنے پر یہ بتاتا ہے کہ یہ بیماری مزاق نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ کب میں تمہیں بھول جاؤں اور نہ ہی جانتا ہوں کہ کب یہ مجھے پیرالائز کر دے اور اس سب کے بعد تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم میرے ساتھ رہ لوگی میونگ کہتی ہے کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا لی اس پر بہت غصہ کرتا ہے اور میونگ مسکرا دیتی ہے لی آرام سے بیٹھ جاتا ہے یہ کہتی ہے کہ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گی اگر تم مجھے دور کرو گے تو بھی میں نہیں جاؤں گی یہاں ریسٹورنٹ میں سب ان کی نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر لی اور میونگ خوشی سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں میونگ کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں ایک ٹریم دیکھ رہا ہوں پھر میونگ اس کی چکس کو زور سے کھانچتی ہے پھر لی دوسری سائیڈ بھی آگے کرتا ہے اور پھر میونگ کو چھیڑنے لگ جاتا ہے اور اسے ایک اٹھے سونے کا پوچھتا ہے یہ ہاں کر دیتی ہے اور لی خوش ہو جاتا ہے اور بہت درامے کرتا ہے پھر یہ بیٹ پر لیٹے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مزاک کرتے ہیں پھر یہ سونے لگتے ہیں تو کالا جاتی ہے لی کالا ٹینڈ کرتا ہے تو گو بتاتا ہے کہ آپ کی لف سٹوری ریویل ہونے کے بعد آپ کی جوڑی کا نام جل میونگ رکھا گیا ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز آپ کا ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کر رہے یہ سب آپ کے کام کرنے کے مہارت کی وجہ سے ہے لی سن کر خوش ہو جاتا ہے لی واپس آتا ہے تو یہ سوئی ہوئی ہوتی ہے اگلی صبح میں یونگ گرانڈما سے کہتی ہے کہ وہ اب سے لی کے ساتھ ہی رہے گی اور اسے نہیں چھوڑے گی گرانڈما اسے لی کی حالت دیکھتے ہوئے منع کر دیتی اور بتاتی ہے کہ جمی یونگ تھی تو مجھے سب کچھ پتا چلا تب تک میں ان سے پیار کر چکی تھی پر مجھے افسوس نہیں ہے لیکن اگر تم سب کچھ جانتے ہوئے ایسا کرو گی تو زندگی بھر پینفل رہو گی میونگ کہتی ہے کہ جو بھی ہو آپ اجازت دیں میں سب بدداشت کرلوں گی گرانڈما اسے اس کی موم سے بھی اجازت لینے کا کہتی ہے کہ اگر وہ مان جاتی ہیں تو مجھے کوئی دکت نہیں یہاں آفیس میں لی کے ریزائنڈ کو لے کر بات چل رہی ہوتی ہے پھر ووٹنگ کروائی جاتی ہے تو زیادہ تر لوگ لی کے ریزائنڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے لیکن گرانڈپا اس بات سے خوش نہیں ہوتے وہ ہر حال میں لی کو کمپنی سے باہر کرنا چاہتے ہیں تب ہی لیا جاتا ہے گرانڈپا کہتے ہیں کہ تم نے جو کانفرنس میں کہا تھا کیا اسے پورا نہیں کروگے لی کہتا ہے کہ میں تری منس کے لئے وکیشن پر جا رہا ہوں گرانڈپا کہتے ہیں کہ پھر تری منس کے لئے کمپنی ہم سنبھالیں گے تو لی کہتا ہے کہ یہ سب گرانڈما سنبھالیں گی اب سین شیفٹ ہوتا ہے جہاں ڈینیل اور میونگ بیٹھے واتے کر رہے ہوتے ہیں میونگ کو اداس دیکھ کر دینیل وجہ پوچھتا ہے میونگ اس کا تینکس کرتی اور کہتی ہے کہ میں نے اس کے سچائی جانے بھی نہ اسے چھوڑا تھا تو دینیل کہتا ہے کہ میں اس کا میچ نہیں ہوں یہ اسے تھوڑا ٹائم مانگتا ہے خود کو سیٹل کرنے کے لئے دینیل کو برانی باتیں یاد آتی ہیں اور یہ سیٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف یونگ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اس کی ماں کے پوچھنے پر یہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنا والٹ گم کر لیا ہے موم کہتی ہیں کہ تو تو یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بیماری کے سمٹمز لگتے ہیں میں بھی اسی فیملی سے ہوں موم کہتی ہیں کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں تب ہی سینڈ شفٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف لی اپنے سب میونگ کو ریک کر گھر آ جاتا ہے میونگ بہت پریشانی سے نیچے آتا ہے لی کے پوچھنے کے باوجود یہ بھی نہ بتائے بھاگ جاتا ہے میونگ اس کے پیچھے جاتی ہے لی سٹیپ موم سے وجہ پوچھتا ہے یہ بتاتی ہیں کہ میں نے ہی میڈیا میں تمہاری بیماری کو ایکسپوس کیا تھا لی یہ سن کر ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلی بار آپ نے معافی مانگی ہے یہ کہتی ہیں کہ ہاں میں نے تمہاری موم کی زندگی پر خراب کی تھی یہ اسے ایک ڈائری دیتی ہیں اور سوری کرتی ہیں دوسری طرف میونگ کے پوچھنے پر میونگ بتاتا ہے کہ میں اس گھر آنے سے نہیں ہوں میں خوشتہ کہ میرا بھائی ہے میرے پاس گرینڈما ہے یہ بہت افسودہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ موم کہتی ہیں کہ میں اس فیملی کے بلڈ لائن سے نہیں ہوں میونگ اسے دلاسہ دیتی ہے کہ تم ہمیشہ میرے بھائی ہی رہو گے یہاں لی ڈائری دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں فلیش بیک میں اس کے فادر کی کچھ میموریز دکھائی جاتی ہیں ایک لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتی ہے اور یہ ہاتھ چھوڑا لیتا ہے ایک بچہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے یہ مڑ کر بچے کو دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے دوشی طرف ایک عورت ایک بچے کے ساتھ دکھائی جاتی ہے یہ لی کی سٹیپ موم تھی اور یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یونگ اس کی فیملی سے نہیں ہے یہ سب پڑ کر لی رونے لگ جاتا ہے تب ہی میونگ بھی آ جاتی ہے لی اسے حق کا لیتا ہے اور ٹھینکس کرتا ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے پھر لی آکر گرینڈ ماں سے پرمیشن مانگتا ہے تو گرینڈ ماں انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پہلے میونگ کی موم سے پرمیشن لو اب یہ دونوں چلے جاتی ہیں یہاں ریسٹورینٹ میں لی اور میونگ کو لے کر سب پہز کر رہے ہوتے ہیں تب ہی میونگ آ جاتی ہے موم کہتی ہے کہ اس کے بیمار ہونے کی وجہ سے بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو گیا میونگ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بیماری کے وجہ سے لی نے مجھے چھوڑا ہے لیکن ہم میں اس کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہتی ہوں اس کی موم منع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں بہت پیار کرتے ہو اگر تم دونوں میں سے ایک پی چلا گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی یہاں لیز کی تصویریں دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے تب ہی یوں گاتا ہے اور اسے ایک انولپ دیکھ کر کہتا ہے کہ میں کمپنی چھوڑ رہا ہوں اور ہم جلدی ہی یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے لیز پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جورت کیسے کی کمپنی کو چھوڑنے کی اور تمہیں گھر چھوڑنے کا کس نے کہا ہے تم اور تمہاری موم یہی رہیں گے یہ خوشی سے لی کو حق کرنے لگتا ہے تو لیز سے فریز کر کے بہت خوش ہو جاتا ہے یہاں سیرہ گھر آتی ہے تو ڈینیل باہر کھڑا ہوتا ہے ڈینیل کافی ڈرنک ہوتا ہے سیرہ کہتی ہے کہ کیا تم نے بھی ٹوٹے دل کو ہیل کرنے کے لئے پی ہے تو ڈینیل کہتا ہے کہ ہمیں دوسرے کو ہاش باتیں نہیں کرنی چاہیے تب ہی لفٹ میں جاتے ہوئے ڈینیل گر جاتا ہے تو سیرہ بہت مشکل سے اسے اس کے کمرے تک لاتی ہے پھر سیرہ کی نظر ایک تصویر پڑتی ہے یہ دیکھ کر اسے پھینکٹنے کا کہتی ہے تب ہی اسے ڈینیل کی چھوٹی بہن کی تصویر بھی نظر آتی ہے دوسری طرف میونگ پینٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو لی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے میونگ نوٹ کا لیتی ہے تو لی کہتا ہے کہ میں صرف بکھی پڑھ رہا ہوں میونگ اس کا جھوٹ پکڑ لیتی ہے کیونکہ بک اپسٹ ڈاؤن تھی پھر میونگ کہتی ہے کہ موم کو کیسے بنایا جائے لی کہتا ہے کہ میں پرمیشن لے لوں گا پھر بات کرتے کرتے لی کا رومانس چاک جاتا ہے تب ہی گو چپکے سے انہیں ڈارا دیتا ہے وہ آفیس دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے پھر یہ انہیں ویکیشن کی بکس دیتا ہے یہ دیکھ کر میونگ اس سے جی کے گھر لے آتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم یہی رہیں گے اب سین شیفٹ ہوتا ہے تو جی اپنا سامان لے کر گرینڈما کے پاس واپس آ جاتی ہے اور انہیں ہاؤس ایکسچینج کا کونٹیکٹ دکھاتی ہے جو لی کے ساتھ سائن کیا تھا یونگ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے گرینڈما اسے پرمیشن دے دیتی ہے یہاں یہ دونوں گھر کو ساف کر رہے ہوتی ہیں کافی سارا کام کرنے کے بعد میونگ اس لکی کوئن کو دیکھتی ہے اور فلیش بیک آتا ہے جس پر یہ سیٹ ہو جاتی ہے تب ہی لی بھی آ جاتا ہے لی کے پوچھنے پر یہی سے کوئن دکھاتی ہے لی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے پھر لی سے ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کو کہتا ہے تو میونگ خوشی سے ہانکر دیتی ہے اور یہ کس کرنے لگ جاتی ہے ان دونوں کی شادی کے تیاری کی جاتی ہے جہاں بہت سے مہمان بھی آتی ہیں تب ہی گو بھاگا ہوا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ دونوں اچانک سے غائب ہو گئے ہیں گرینڈما یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے یہاں لی اور میونگ دونوں گاڑی میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں لی آفیس آتا ہے تو میونگ یہی ہوتی ہے اسے دیکھ کر لی کہتا ہے کہ تم کون ہو یہ اسے یاد کروانے کی کوشش کرتی ہے امی یونگ اسے تھپڑ ماتی ہے کہ تب ہی لی جاگ جاتا ہے ایکچلی یہ ڈریم دیکھ رہا ہوتا ہے پھر یہ دونوں مل کر کچھ بناتے ہیں لی اس سے پیار محبت والی باتیں کرنے لگ جاتا ہے اس کے بعد لی ریسٹورنٹ میں آتا ہے اور اندر جانے سے پہلے پریپریشن کرتا ہے یہ اندر آتے ہی ویڈ بیہیو کرنے لگ جاتا ہے بلکل پہلے کی طرح یہ موم کو سپلیمنٹ دیتا ہے تو موم منع کر دیتی ہے پھر لی کچھ کھانے کو مانگتا ہے ایکچلی انہیں منانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے مومی سے کھانا دیتی ہے تو یہ انہیں تنگ کرنے لگ جاتا ہے پھر مومی سے کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے جیسے ہو لی بھی انہیں اپنی موم ہی کہتا ہے اور ایک بار ایکسپٹ کرنے کو کہتا ہے موم کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ تم کتنے بیمار ہو پر میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی کیا تم میونگ کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے یہ میونگ کے فیچر سے پریشان ہو رہی ہوتی ہیں پر کہتی ہے کہ میں شادی کے خلاف ہوں لی یہ سب سن کر بہت سیٹ ہو جاتا ہے اب یہ جانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگا میں ایسے ہی ہار مان جاؤں گا میں واپس آؤں گا اور چلا جاتا ہے دوسری طرف ڈینیل اور سیرا اگن مل جاتے ہیں دینیل کہتا ہے کہ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو سیرا خاموش رہتی ہے ایکشلی اس تصویر کو دیکھنے کے بعد سیرا کا بھی ہے ویسا ہو گیا تھا پھر یہ واپس چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر دینیل کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس کے جانے کے بعد یہ اسی تصویر کے بارے میں ہی سوچنے لگ جاتی ہے دوسری طرف لی سیلون میں آ جاتا ہے جہاں موم ہوتی ہیں یہ ان لیڈیز سے موم کے بارے میں پوچھتا ہے اور ان سب کو ٹونک دیتا ہے موم یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہیں پھر یہ موم کو دیکھ کر دوبارہ منانے لگ جاتا ہے لیکن یہ نہیں مانتی طولی دوبارہ آنے کا بولتا ہے اب یہ انہیں بھی ٹونک دیکھ کر چلا جاتا ہے تو وہاں بیٹھی لیڈیز اس کی بہت تعریف کرتی ہیں یہاں میونگ اسے کھانا لاکت دیتی ہے یہ کھانا کھا کر بہت خوش ہو جاتا ہے میونگ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ موم کو منانے کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو پھر میونگ کی بہن ہوتی ہے یہ انہیں اندر لے آتا ہے پھر یہ سب بیٹھ کر گیم کھیلتے ہیں لی آ جاتا ہے تو میونگ کھیلنے کا کہتی ہے اسے کھیلتا دیکھ کر لی بہت انجوائے کرتا ہے اور یہ جیت جاتی ہے انہیں کھیلتے کھیلتے صبح ہو جاتی ہے یہاں سیرہ اپنی موم کے ساتھ کھانے پر ہوتی ہے لیکن پھر سیرہ اچانک سے اٹھ کر شری جاتی ہے دوسرے طرف یہ دونوں ریسٹرینٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں یہ موم کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تب ہی لی انہیں ڈارا دیتا ہے اور یہ دونوں انہیں منانے لگ جاتے ہیں یہ میونگ کو لور پروٹیکشن دینے کا وعدہ کرتا ہے پھر یہ ایکسرسائز کرنے لگ جاتا ہے موم حیرانی سے دیکھ رہی ہوتی ہے پھر موم کو سمجھ جاتی ہے اور آخر لی بہت زیادہ تھک جاتا ہے یہ دیکھ کر موم بھی چلی جاتی ہے پھر لی اسے اپنی پیٹ پر بٹھا لیتا ہے موم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے دوسری طرف جی یونگ کے لیے بہت زیادہ کھانا بناتی ہے یونگ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے پھر یہ کس کرنے لگتے ہیں تو موم آ جاتی ہیں اور انہیں ڈانٹی ہیں تب ہی لی گر آتا ہے لی کے مبوچنے پر سٹیپ موم بتاتی ہے کہ وہ مجھے تھانکس اور سوری بول کا چلے گئے تھے جب ان کی یادیں واپس آئی تو میں نہیں رکا اور کار ایکسیڈنٹ ہو گیا لی ڈائری دینے پر ٹینکس کرتا ہے اور چلا جاتا ہے موم حیران ہو جاتی ہیں پھر لی کچھ لوگوں سے ملتا ہے یہ لوگ ڈیٹیکٹیف ہوتے ہیں جب لی بوس سے ملتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جس کے ساتھ ڈیل کینسل کی تھی پھر یہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی کمپنی فیل ہو گئی جس پر لی بہت ہستا ہے اور جانے لگتا ہے کہ یہ سب اسے گھیر لیتے ہیں لی انہیں ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم یہیں بکھرنا چاہتے ہو لی اسے ایک تصویر دیتا ہے اور ڈھوننے کا کہتا ہے تو اسی طرف سیرہ ڈینیل کے لیے کچھ کھانا لاتی ہے یہ بتاتی ہے کہ اس نے پہلی بار بنایا ہے جب یہ کھانا کھاتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا لیکن یہ اس کی بہت تعریف کر دیتا ہے پھر سیرہ بتاتی ہے کہ جس رات وہ اسے کمرے تک چھوڑنے آئی تھی تب اس کی نظر ایک بچی کی تصویر پر پڑی تھی ڈینیل کہتا ہے کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے سیرہ یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے ڈینیل بتاتا ہے کہ وہ بچپن میں ہی گم ہو گئی تھی لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو اس پر سیرہ ہٹ بڑا جاتی ہے لیکن کچھ دیر بعد پھر سے ڈور نوک ہوتا ہے ڈینیل دیکھتا ہے تو سیرہ کھڑی ہوتی ہے یہ بتاتی ہے کہ ان تصویروں میں چھوٹی بچی میں ہوں یہ سن کر ڈینیل شوک ہو جاتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے تو میونگ یہاں اپنے نیو پروڈکٹ دیکھ رہی ہوتی ہے اسے ڈینیل کی کول آتی ہے اور یہ اسے ملنے آ جاتی ہے یہ کہتی ہے کہ اب میں کوریا میں ہی اپنا کام سٹارٹ کروں گی ڈینیل کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک چھوٹا سا پریزنٹ دینے کے لیے بولایا ہے پھر یہ ایک سونگ گاتا ہے تو میونگ کو کچھ فلیش پیک یاد آتی ہے جس پر یہ رونے لگ جاتی ہے دوسری طرف لی اسے ڈینیل کی سنیپ دیکھ رہا ہوتا ہے پھر اسے ڈیٹیکٹیو جا کی کول آتی ہے یہ اس سے کچھ کلو مانگتا ہے جس پر لی اسے ڈانٹتا ہے اور ڈوننے کا کہتا ہے پھر اسے موم اپنے ریسٹورنٹ میں بولاتی ہے یہاں یہ دونوں مل کر ڈرنگ کرتے ہیں موم گہتی ہیں کہ مجھ سے پرومیس کرو کہ تم سے کہ تم مروگے نہیں اور میونگ کو ہمیشہ خوش رکھو گے لی یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور پرومیس کرتا ہے پھر یہ دونوں ڈرنگ کرتے ہیں اور لی انہیں تنگ کرنے لگ جاتا ہے تب ہی میونگ آجاتا ہے اور یہ انہیں روم میں لے کر آتی ہے موم میونگ کو بھی ہاں بول دیتی ہے اگلی صبح لی شادی کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اس سے چاکی کول آتی ہے یہ جلدی سے میونگ کو لے کر چلا جاتا ہے یہاں سب آ کر گرانما کو بتاتے ہیں کہ وہ دونوں غائب ہیں پھر وہ کو ٹیکسٹ آتا ہے کہ ہمارا ویٹ کریں یہ اسی ٹری کے پاس آ جاتا ہے جسے ڈھوننے کا کہا تھا اسے ٹری دیکھ کر اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے پھر یہ یہاں سے ایک بوکس نکالتا ہے جو اس کے ڈیڈ نے رکھا تھا اسے اس میں سے ایک لیٹر ملتا ہے پھر یہ دونوں خوشی خوشی شادی کرنے پہن جاتے ہیں سب ان دونوں کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر گو آناؤنس کرنے لگتا ہے کہ سب گھر چلے جائیے اسی وقت یہ دونوں آ جاتے ہیں اور شادی شروع ہو جاتی ہے موم بھی آ جاتی ہیں اور سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں لی اور میونگ ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں اور پھر ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے نیکس ان میں یہ دونوں ہنیمون کھیل کے جاتے ہیں یہاں ہوتل میں گو اور یونگ بھی آئے ہوتے ہیں اور ڈیٹیکٹیو بن کر گھوم رہے ہوتے ہیں دوسری طرف گرانڈما لی سے کہتی ہے کہ مجھے میرا پوتا جلدی سے دے دو اس پر لی میونگ کے ساتھ انجوائے کرنے کے لئے سکس منت مانگتا ہے تو گرانڈما غصہ کر لیتی ہے پھر یہ دونوں ہوتل میں روم نمبر 2006 کا نمبر چیک کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی لی کو نیکس روم پر شک ہوتا ہے کیونکہ اس روم میں گو اور یونگ ہوتے ہیں اب ان دونوں کا رومینس شروع ہو جاتا ہے اور یہ دونوں ان دونوں کو چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اب گو اور یونگ کلب میں آ کر بارٹینڈر کو کچھ دیتے ہیں یہ لاکر لی کو دے دیتا ہے اب لی اسے پی جاتا ہے اور یہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں باتوں باتوں میں میونگ نراز ہو کر چلی جاتی ہے اور ٹلی سی ہو کر روم ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اس کے بعد لی بھی ٹلی ہو کر آتا ہے اسے یونگ اور گو فولو کر رہے ہوتے ہیں لی اپنے روم میں جانے کی وجہ ان کے روم کو ایکسس کرنے کی گوشش کرتا ہے تو یہ اسے آ کر بتاتے ہیں کہ لی ان کی شکلیں دیکھنے لگ جاتا ہے اور ہستے ہستے اندر آ جاتا ہے اب یہ دونوں بے خوش ہو جاتے ہیں لی آ کر میونگ کے ساتھ لیٹ جاتا ہے یہاں گرینڈ ما اس کے فادر کی پکچر کو دیکھ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور انہیں لی کو پاور دینے کا کہتی ہے تب اس ٹیپ موم آ کر کہتی ہے کہ ان کو ٹوینز دینا کیونکہ ان کی سیم ڈے باتھڑے ہے گرینڈ ما اس کا یہ روئیہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے دوسری طرف صبح صبح یہ دونوں اٹھ کر پریشان ہو جاتی ہیں لی کو یہ سب دیکھا دیکھا سا لگتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں کاؤں میں ایسا ہی ہوا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یونگ بتاتی ہے کہ جب میں ڈرنک کر کے آئی تھی تو میں ڈیزی ہو گئی تھی لی کو بھی سیم یاد آتا ہے اور پھر گو اور یونگ کو بھی یاد آ جاتا ہے اس کے بعد یہ ٹو زیرو زیرو نائن روم کو نوک کرتا ہے یہ دونوں نکلتے ہیں تو لی ان پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا می یونگ بھی ان پر بھڑت جاتی ہے یہاں ڈینیل سیرا کی موم سے ملتا ہے موم کے پوچھنے پر ڈینیل وہی تصویر دکھاتا ہے یہ دیکھ کر موم بتاتی ہے کہ یہ سیرا ہی ہے تب ہی سیرا آ جاتی ہے اور ڈیکس پر تصویر دیکھ لیتی ہے پھر یہ سیرا کو بتاتی ہے کہ تمہیں آرفن سے لیا تھا پھر تمہیں پالنے میں میں نے کبھی کوئی گمی نہیں چھوڑی اور اسے ڈینیل کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیتی ہے یہاں ان دونوں کو پرانی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں جنہیں سوچ کر یہ باتیں شیئر کرتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ بھی کر لیتے ہیں اور پھر بہت خوش ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لی اور گرینڈما ہاؤسپیٹل میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی میونگ آتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھے ٹوینس ہیں یہ سن کر سب بہت خوش ہو جاتی ہیں لی اچانک کہتا ہے کہ ہمارا ہنیمن ختم ہو گیا اور گرینڈما خوشی سے ناشنے لگتی ہے یہاں سیرا کو دروازے پر ایک نوٹ ملتا ہے اس پر پارک میں آئیس کریم کھانے کا لکھا ہوتا ہے اگلی سین میں سیرا ڈینیل کے پاس آ جاتی ہے ڈینیل کہتا ہے کہ ہم دونوں بہن بھائی ہیں اب سے ہم دونوں ایک دوسرے کا خیار رکھیں گے جس کا سکیچ دیکھ لیتی ہے ڈینیل افسوس کرتا ہے کہ وہ اس دن لیٹ ہو گیا اور اس کی بہن گم گئی تھی تو سیرا کہتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کتنے تیز ہو اس پر ڈینیل اسے ساتھ چلنے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اب وہ گلتی نہیں کروں گا دوسری طرف ڈاکٹر لی کو بتاتی ہے کہ تمہاری بیماری ختم ہو گئی ہے تم اب بلکل ٹھیک ہو پھر لی کہتا ہے کہ تم میری مدر ان لا سے چھپکے چھپکے کیوں ملتے ہو تو لی انہیں ٹپ دیتا ہے پھر یہ ریسٹورنٹ چلا جاتا ہے اور موم سے مل کر خوش ہو جاتا ہے تب ہی ڈاکٹر انہیں لی کی طرح ریپ لیڈی کہہ کر بولاتا ہے یہ سن کر موم حیران ہو جاتی ہیں اور پھر خوش بہ جاتی ہیں اور یہ دونے ایک دوشے کو پیار سے دیکھنے لگ جاتی ہیں اور انہیں یہ سب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں موم انہیں یہاں سے جانے کا کہتی ہے دوسری طرف گو ایک لب میں ڈانس کر رہا ہوتا ہے سب بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی وہاں ایک نیو ڈانسر آتا ہے جب گو دیکھتا ہے تو یہ لایر ہوتا ہے میں یونگ اور موم جی کے ڈیڈ سے ملنے آتے ہیں ڈیڈ بتاتے ہیں کہ یہ ریسٹورنٹ میرا ہے یہ سن کر یہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں یونگ کے پوچھنے پر جی کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے ساتھ میرے پیسے کی وجہ سے پیار کرو تب ہی گرینما آ جاتی ہے موم کے پوچھنے پر گرینما کہتی ہے کہ میرے گرینڈ سن کا رشتہ ہے میں کیوں دیکھنے نہیں آؤں گی یہ سن کر یہ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں موم ان کی شادی جلدی سے کرنے کا کہتی ہے پھر یہ دونوں بھی خوش ہو جاتے ہیں پھر ہم چھ سال بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں لی اور می یونگ اپنے ٹوین ویبیز کے ساتھ پیکنک پر ہوتے ہیں اور لین ہے اپنی سٹوری سناتا ہے می یونگ بھی سن کر بہت خوش رہی ہوتی ہے اور آخر میں یہ ڈراما ہیپی اینڈنگ کے ساتھ اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تھانکس فور وچنگ موسیقی